ایڈے پالی ہوئی تھی اس نے آخری وقت میں این وقت پر ایسا قدم اٹھایا کہ جو بائیڈن بھی حیران ہے اور سب سے زیادہ اگر کوئی خوش ہے تو وہ ایران ہو رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکی راشت پتی بائیڈن اسرائیل کو بچا پائیں گے پوری دنیا کے نظر ایس شخص پر تھی سب جاننا چاہتے تھے کہ یہ شخص کیا فیصلہ لے گا اس نے امریکہ کی طرف دیکھا اس نے ایران کی طرف دیکھا اس نے فلسطین کی طرف دیکھا اور پھر کہہ دیا نا محمد بن سلمان نے ساف ساف انکار کر دیا اس نا کے آگے نئے تناؤں کا خطرہ ہے اس نا کے آگے نئے یدھ کا ڈر ہے اس نا کی وجہ سے پورا پشیمیشیا ایک بھوکم آنے کا انتظار کرنے لگا ہے جو اب پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے سعودی عرب اور ایزرائیل کے بیچ فلسطین کا مدہ پھر سے سو لگنے لگا ہے جو تباہی محمد بن سلمان نے غازہ پٹی میں دیکھی جس خون خرابے کی تصویریں ویسٹ بینک سے نکل کر پوری دنیا تک گئی ان تصویروں نے محمد بن سلمان کو بیچین کر دیا ہے اسی لیے سعودی عرب نے ساف ساف شبدوں میں کہہ دیا ہے کہ وہ ایزرائیل سے کسی بھی طرح کا سمجھوتا نہیں کرے گا سعودی عرب نے بتا دیا ہے کہ جب تک ایزرائیل میں نیتن یاہو کی سرکار ہے ریاد اور تیل عویب کے بیچ دوریاں نہیں مٹیں گی سعودی عرب نے یہ کہہ کر ایزرائیل کے ساتھ دوستی کے خواب دیکھنے والوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے اس خبر نے پورے پشی میشیا میں نیا تہلکہ مچا دیا ہے فلسطین کے غازہ پٹی سے لے کر ویسٹ بینک اور سیریا سے لے کر عراق تک ایزرائیل کے خلاف ایک نیا مورچہ سلک سکتا ہے اور اس کی کمان اب ایران کے ساتھ سعودی عرب بھی سمحلے گا پورے ایزرائیل میں ایسا ہی ڈر سٹانے لگا ہے اب تک سعودی عرب کی طرف ایزرائیل بہت تو میت بھری نظروں سے دیکھتا رہا ہے لیکن بینیمین نیتن یاہو کی فلسطین پولیسی نے ایسی تمام کوششوں کی جڑ میں مٹھا ڈال دیا ہے ویسٹ بینک میں گولی باری اور غازہ پٹی میں بمباری کو لے کر ایزرائیل سعودی عرب کے لیے ایک بار پھر بڑا کھل نائک بن کر اوبرا ہے یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب اور ایزرائیل کے بیچ دوستی کی نئی امیدیں ختم ہو چکی ہیں عربی بھاشا کے اخبار ایلف کے حوالے سے پورا ایزرائیلی میڈیا یہ خبر چاپ رہا ہے ریپورٹ یہ ہے کہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ جب تک ایزرائیل میں بین ایمین نیتن یاہو کی کٹرپنتی سرکار رہے گی ایزرائیل سے شانتی وارتہ نہیں ہو سکتی غازہ پٹی میں جب جب ایزرائیل کی بمباری ہوئی ہے جب جب ویسٹ بینک کی زمین پر ایزرائیل کے سیٹلرز کا قبضہ ہوا ہے یہ تصویریں مئی مہینے کی ہی ہیں جب غازہ پٹی پر ایزرائیل نے خوب بمباری کی تھی دھماکے ایسی کی بڑی بڑی ایمارتوں کو ملبے میں تبدیل کر دیں یہ غازہ کا اتر پشیمی علاقہ ہے جہاں ایزرائیل نے مئی مہینے میں رات بھر حملے کیے ہیں چھوٹے بڑے دھماکے ہوتے رہے ایزرائیل اکثر یہاں ہماس کے راکٹ حملے کے بعد ہوای بمباری کرتا ہے ایزرائیل دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے فلسطینی گھٹ ہماس کو ٹارگٹ کیا ہے اس کے ٹھکانوں پر لیزر گائیڈڈ بمپ استعمال کیے گئے ہماس کے سورنگ کے نیتورک کو تباہ کرنے کے لیے بنکر بسٹر بمپ استعمال کیے گئے ہماس کے راکٹ لانچنگ والے ٹھکانوں کو جی پیس گائیڈڈ بمپ سے اڑا دیا گیا لیکن اس بمباری کو لے کر ایزرائیل ہمیشہ کٹ گھرے میں رہا ہے اور اب سعودی عرب اسی بات کو لے کر وہاں کے پردان منتری نیتن یاہو کو آڑے ہاتھ لینے کے لیے تیار ہے ایسی تصویریں محمد بن سلمان نے اپنے ٹی وی پر بھی دیکھی ہیں ازرائیل کی فورس کے تمام ویڈیو چاہے وہ ال اکسہ مسجد کی ہو یا پھر زیرو شلم کی گلی ان سب کے بارے میں سعودی عرب نے امریکہ کو بتا دیا ہے بائیڈن کی سرکار کو ریاد سے یہ سندیش بھیجا جا چکا ہے اور پھر وہاں سے یہی سندیش ازرائیل کی راجدانی تیل عویب بھی ٹرانسپر کر دیا گیا ہے سعودی عرب کے اس رخ نے ازرائیل اور عرب دیشوں کے بیچ ابراہم اکارڈ والی پہل کو بہت بڑا دھککہ پہنچا ہے سعودی عرب نے باقاعدہ اس کی وجہ بتائی ہے جس کے پیچھے فلسطین کو لے کر نیتن یاہو سرکار کا آکرامک رویہ سب سے بڑی وجہ ہے کیا سعودی عرب نے ایسا ایران کے کہنے پر کیا ہے کیا سعودی عرب اور ایران کی نئی دوستی اب سعودی عرب کے لیے بہت بڑا فانس بننے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ازرائیل کے پردھان منتری بینیامین نیتن یاہو بہت پریشر میں ہے ان کے خلاب پہلے ہی ازرائیل میں پردرشن ہو رہے ہیں اور اب فلسطین کو لے کر جو تناؤ فیلہ ہے اس میں ایران کے بعد سعودی عرب کی انٹری ہو چکی ہے لیکن ازرائیل ہمیشہ کی طرح کمزور نہیں دیکھنا چاہتا سکنہ پنیمیت ویلو خیصونیت ویاز کول ماہ شروطار لانو یہ نصورت لابیہ ایتا امداز شلانو بطور میشہ با محضور شو لو پولیٹی یا محضور شو دیگا میتیت لایلدیم شلانو ولا نخدیم شلانو پششی میشہ میں ویباد کے اس پورے مکرجال میں ازرائیل کی فلسطین نیتی نیتن یاہو کے لیے مشکلیں پیدا کر سکتی ہیں سعودی عرب کی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کہہ دیا ہے کہ جب تک فلسطین میں ازرائیل کا ظلم ختم نہیں ہوگا جب تک ازرائیل اور فلسطین کے بیچ ماہول ٹھیک نہیں ہوگا تب تک سعودی عرب کے ساتھ بھی ازرائیل کے سمبند ٹھیک نہیں ہوں گے ایسا ایلف اکبار کا دعویہ ہے کہہ سکتے ہیں کہ ازرائیل کے خلاف سعودی عرب کھللم کھلہ اتر چکا ہے ایران سے دوستی کے بعد سعودی عرب کے ازرائیل کو لے کر یہ سب سے تیکھے تیور کہہ جا سکتے ہیں سعودی عرب نے ساپ ساپ بول دیا ہے کہ جب تک ازرائیل میں نیتن یاہو سرکار ہے ریاد اور تیل عوید کے بیچ تناؤں کم نہیں ہوگا فلسطین میں ہنسا عرب ملکوں کو ازرائیل کے خلاف ایک جھٹ کر سکتی ہے یہ خیال ازرائیل سے زیادہ امریکہ کے لیے بڑا خطرہ پیدا کرنے لگا ہے کیا پششی میشیا میں ایک بار پھر سعودی عرب کی لیڈرشپ میں تمام عرب ملک پھر سے ازرائیل کے خلاف ایک جھٹ ہو جائیں گے کیا عرب ملک اور ایران ایک ساتھ آئے تو ازرائیل اور امریکہ کی طاقت کمزور پڑ جائے گی جب سے ازرائیل 1948 میں قائم ہوا ہے تب سے عرب ملکوں کے ساتھ اس کے دشمنی کا لمبا ادھیاس رہا ہے لیکن پچھلے کچھ ورشوں میں ان کے رشتے سدھرنے شروع ہوئے بہت سے عرب دیشوں اور ازرائیل کے بیچ راجنائک رشتے قائم ہوئے ہیں اسے ابراہم اکارڈ کا نام دیا گیا اور عرب دیشوں کے بیچ ازرائیل کی ایمیج بیلڈنگ کو ایک نیا لانچ پیڈ مل گیا اسے پششی میشیا میں شانتی قائم کرنے کا نیا طریقہ بتایا گیا ابراہم اکارڈ کو اس کے انجام تک پہنچانے والا امریکہ ازرائیل اور سعودی عرب کی سولہ کرانے میں بھی جڑ گیا یوے یعنی سنیوکت عرب امیرات سودان مورکو اور بہرین اب ازرائیل کے ساتھ اپنے رشتوں کی شروعات کر چکے ہیں پھر ایسا لگنے لگا کہ پششی میشیا میں عرب ملکوں کے بیچ سب سے بڑے کھلاڑی سعودی عرب کے رشتے بھی ازرائیل سے سامان نہ ہو سکتے ہیں لیکن اب فلسطین کو لے کر ازرائیل اور سعودی عرب میں دوری پھر سے بڑھ گئی ہے اس سے پہلے سعودی عرب نے جارڈن میں اپنے راجدود کو فلسطین کا انیواسی راجدود قرار دیا تھا راجدود کو یروشلم میں کاؤنسل جنرل کے طور پر بھی کام کرنے کی ذمہ داری دی گئی لگا کہ ازرائیل کے ساتھ رشتوں کو سامان نہ کرنے کی جو کوشش پہلے ہوئی ہے اس میں سعودی عرب نے ایک نیا پیچ پسا دیا ہے کیونکہ یہ بھی کہا گیا کہ یروشلم راجدود کے لیے راجنائیق بیس بھی ہوگا سعودی عرب کو معلوم تھا کہ ازرائیل کی طرف سے اس کا ویروت ہوگا اور ایسا ہوا بھی ازرائیل نے فلسطین آتھارٹی میں سعودی عرب کی راجدود کے لیے یروشلم کو راجنائیق بیس بنانے کی بیچار کو خارج کر دیا ازرائیل نے کہا کہ سعودی عرب کی نئے راجدود فلسطین آتھارٹی کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں لیکن انہیں یہاں ستھائی طور پر رہنے نہیں دیا جائے گا سعودی عرب نے ایک بار یہ پھر دکھا دیا ہے کہ وہ فلسطین کا بڑا سمرتھک ہے فلسطین کے مددے پر ازرائیل پھر بڑا ٹارگٹ بن سکتا ہے امریکہ اس بات کو لے کر ٹرہ ہوا ہے کیونکہ لیبنان جا کر فلسطین گھٹ ہماس کے اپ پرمک نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ازرائیل کو پھر سے ہلانے کا وقت آ گیا ہے یہ تصویر ہماس کے اپ پرمک سالے الاروری کی ہیں اروری نے لیبنان جا کر فلسطین کو آزاد کرنے کو لے کر بنے پاپولر فرنٹ کے اپ مہا سچیوز زمیل مزہر سے ملاقات کی اس ملاقات میں تیہ ہوا کہ ازرائیل کے خلاف انتیفتا یعنی پھر سے ہتھیار بند ودرو کا وقت آ گیا ہے ان دونوں سنگٹھنوں کو ایران کا پورا سمرتن ہے اور فلسطین کو لے کر ایران ان کو فنڈ بھی کرتا ہے اور ہتھیار بھی دیتا آیا ہے اس لیے بڑی پکشر میں ید کا جو خطرہ منڈ رہا ہے اس میں ایران ازرائیل کے لیے بہت خدرناک ثابت ہو سکتا ہے ان دونوں کی دشمنی کسی بھی وقت ید میں تبدیل ہو سکتی ہے ازرائیل اور ایران ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن ہیں دونوں ہی ایک دوسرے کو مٹانے کی دھمکیاں دیتے ہیں ازرائیل کو لے کر ایران بہت آکرامک رہا ہے اور اسے نقشے سے مٹانے کی بات بھی کرتا رہا ہے یہی حال ازرائیل کا ہے جس کے نیتاؤں نے بھی پرمانو دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں ایران کے راشترپتی ابراہیم رئیسی نے حال ہی میں ازرائیل کے دو بڑے شہروں کو مٹانے کی دھمکی دی جس کے بعد جد کا خطرہ بڑھنے لگا ایران اور سعودی عرب کی دوستی آگی بڑھانے میں فلسطین بڑا مددہ بن سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو سمجھ لیجے کہ ازرائیل کے خلاف خطرے کی گھنٹی بھجنے لگے گی یہ بائیڈن کے لیے بھی بڑا چیلنج سابت ہوگا بر snatchاتی کے لیجے اور اگر ادرائیل کے لیے اègر ایران کے اور اس کا انزریش کے خاندین جد 않د ہے overnight با پڑھنے با دیوستاد ahah گرانی اور پڑھنے حلوقہ بڑھا ضروریات outsoup. اليوم، ابراہ بھونوچым سوائر جبھا د nos روم اس کا ڈر تھا وہی ہوا جس سعودی عرب کو لے کر اسرائل نے بہت امیدیں پالی ہوئی تھی اس نے آخری وقت پر ایسا قدم اٹھایا کہ جو بائیڈن بھی حیران ہے اور سب سے زیادہ اگر کوئی خوش ہے تو وہ ایران ہو رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکی راشتپتی بائیڈن اسرائل کو بچا پائیں گے پوری دنیا کے نظر ایس شخص پر تھی سب جاننا چاہتے تھے کہ یہ شخص کیا ویصلہ لے گا اس نے امریکہ کی طرف دیکھا اس نے ایران کی طرف دیکھا اس نے فلسطین کی طرف دیکھا اور پھر کہہ دیا نا محمد بن سلمان نے ساف ساف انکار کر دیا اس نا کے آگے نئے تناو کا خطرہ ہے اس نا کے آگے نئے یدھ کا ڈر ہے اس نا کی وجہ سے پورا پشیمیشیا ایک بھوکم آنے کا انتظار کرنے لگا ہے جو اب پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے سعودی ارب اور ایزرائل کے بیچ فلسطین کا مدہ پھر سے سو لگنے لگا ہے جو تباہی محمد بن سلمان نے غازہ پٹی میں دیکھی جس خون خرابے کی تصویریں ویسٹ بینک سے نکل کر پوری دنیا تک گئی ان تصویروں نے محمد بن سلمان کو بیچین کر دیا ہے اسی لیے سعودی ارب نے ساف ساف شبدوں میں کہہ دیا ہے کہ وہ ایزرائل سے کسی بھی طرح کا سمجھوتا نہیں کرے گا سعودی ارب نے بتا دیا ہے کہ جب تک ایزرائل میں نیتن یاہو کی سرکار ہے ریاد اور تیل عویب کے بیچ دوریاں نہیں مٹیں گے سعودی ارب نے یہ کہہ کر ایزرائل کے ساتھ دوستی کے خواب دیکھنے والوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے اس خبر نے پورے پشی میشیا میں نیا تہلکہ مچا دیا ہے فلسطین کے غازہ پٹی سے لے کر ویسٹ بینک اور سیریا سے لے کر عراق تک ایزرائل کے خلاف ایک نیا مورچہ سلک سکتا ہے اور اس کی کمان اب ایران کے ساتھ سعودی ارب بھی سمحلے گا پورے ایزرائل میں ایسا ہی ڈر سٹانے لگا ہے اب تک سعودی ارب کی طرف ایزرائل بہت تو مید بھری نظروں سے دیکھتا رہا ہے لیکن بینیمین نیتن یاہو کی فلسطین پولیسی نے ایسی تمام کوششوں کی جڑ میں مٹھا ڈال دیا ہے ویسٹ بینک میں گولی باری اور غازہ پٹی میں بمباری کو لے کر ایزرائل سعودی ارب کے لیے ایک بار پھر بڑا کھلنایق بن کر اوبرا ہے یہی وجہ ہے کہ سعودی ارب اور ایزرائل کے بیچ دوستی کی نئی امیدیں ختم ہو چکی ہیں عربی بھاشا کے اخبار ایلف کے حوالے سے پورا ایزرائلی میڈیا یہ خبر چاپ رہا ہے ریپورٹ یہ ہے کہ سعودی ارب نے کہا ہے کہ جب تک ایزرائل میں بینیمین نیتن یاہو کی کٹرپنتی سرکار رہے گی ایزرائل سے شانتی وارتا نہیں ہو سکتی غازہ پٹی میں جب جب ایزرائل کی بمباری ہوئی ہے جب جب ویسٹ بینک کی زمین پر ایزرائل کے سیٹلرز کا قبضہ ہوا ہے یہ تصویریں مئی مہینے کی ہی ہیں جب غازہ پٹی پر ایزرائل نے خوب بمباری کی تھی دھماکے ایسی کی بڑی بڑی امارتوں کو ملبے میں تبدیل کر دیں یہ غازہ کا اتر پشمی علاقہ ہے جہاں ایزرائل نے مئی مہینے میں رات بھر حملے کیے ہیں چھوٹے بڑے دھماکے ہوتے رہے ایزرائل اکثر یہاں ہماس کے راکٹ امبلے کے بعد ہوای بمباری کرتا ہے ایزرائل دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے فلسطینی گھٹ ہماس کو ٹارگٹ کیا ہے اس کے ٹھکانوں پر لیزر گائیڈڈ بمپ استعمال کیے گئے ہماس کے سورنگ کے نیٹوک کو تباہ کرنے کے لیے بانکر بسٹر بمپ استعمال کیے گئے ہماس کے راکٹ لانچنگ والے ٹھکانوں کو جی پیس گائیڈڈ بمپ سے اڑا دیا گیا لیکن اس بمباری کو لے کر ازرائل ہمیشہ کٹ گھرے میں رہا ہے اور اب سعودی عرب اسی بات کو لے کر وہاں کی پردان منطری نیتن یاہو کو آڑے ہاتھ لینے کے لیے تیار ہے ایسی تصویریں محمد بن سلمان نے اپنے ٹی وی پر بھی دیکھی ہیں ازرائل کی فورس کے تمام ویڈیو چاہے وہ ال اکسہ مسجد کی ہو یا پھر زیرو شلم کی گلی ان سب کے بارے میں سعودی عرب نے امریکہ کو بتا دیا ہے بائیڈن کی سرکار کو ریاض سے یہ سندیش بھیجا جا چکا ہے اور پھر وہاں سے یہی سندیش ازرائل کی راجدانی تیل عویب بھی ٹرانسپر کر دیا گیا ہے سعودی عرب کے اس رخ نے ازرائل اور عرب دیشوں کے بیچ ابراہم اکارڈ والی پہل کو بہت بڑا دھککہ پہنچا ہے سعودی عرب نے باقاعدہ اس کی وجہ بتائی ہے جس کے پیچھے فلسطین کو لے کر نیتنیاہو سرکار کا آکرامک رویہ سب سے بڑی وجہ ہے کیا سعودی عرب نے ایسا ایران کے کہنے پر کیا ہے کیا سعودی عرب اور ایران کی نئی دوستی اب سعودی عرب کے لیے بہت بڑا فانس بننے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ازرائل کے پردھان منتری بینیمین نیتنیاہو بہت پریشر میں ہے ان کے خلاب پہلے ہی ازرائل میں پردرشن ہو رہے ہیں اور اب فلسطین کو لے کر جو تناؤ فیلہ ہے اس میں ایران کے بعد سعودی عرب کی انٹری ہو چکی ہے لیکن ازرائل ہمیشہ کی طرح کمزور نہیں دیکھنا چاہتا ہم ایران ہم خزبالہ לפני השלום ہم יצریم ہم سوریا عبرנו ملחמות عبرנו מערכות ופתאום אתה מבין שהסכנה הכי גדולה למדינת ישראל היא סכנה פנימית ולא חיצונית ואז כל מה שלאותר לנו זה נסות להביע את העמדה שלנו בתור מי שבא מאזור שהוא לא פוליטי אלא מאזור שהוא דאגה אמיתית לילדים שלנו ולנחדים שלנו پشی میشہ میں ویواد کے اس پورے مکرجال میں ازرائل کے فلسطین نیتی نیتانیہو کے لیے مشکلیں پیدا کر سکتی ہیں سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کہہ دیا ہے کہ جب تک فلسطین میں ازرائل کا ظلم ختم نہیں ہوگا جب تک ازرائل اور فلسطین کے بیچ ماحول ٹھیک نہیں ہوگا تب تک سعودی عرب کے ساتھ بھی ازرائل کے سمبند ٹھیک نہیں ہوں گے ایسا الف اکبار کا دعوہ ہے کہہ سکتے ہیں کہ ازرائل کے خلاف سعودی عرب کھل لم کھلا اتر چکا ہے ایران سے دوستی کے بعد سعودی عرب کے ازرائل کو لے کر یہ سب سے تیکھے تیور کہے جا سکتے ہیں سعودی عرب نے ساپ ساپ بول دیا ہے کہ جب تک ازرائل میں نیتانیہو سرکار ہے ریاض اور تیل عویب کے بیچ تناو کم نہیں ہوگا فلسطین میں ہنسا عرب ملکوں کو ازرائل کے خلاف ایک جھٹ کر سکتی ہے یہ خیال ازرائل سے زیادہ امریکہ کے لیے بڑا خطرہ پیدا کرنے لگا ہے کیا پششی میشیا میں ایک بار پھر سعودی عرب کی لیڈرشپ میں تمام عرب ملک پھر سے ازرائل کے خلاف ایک جھٹ ہو جائیں گے کیا عرب ملک اور ایران ایک ساتھ آئے تو ازرائل اور امریکہ کی طاقت کمزور پڑ جائے گی جب سے ازرائل 1948 میں قائم ہوا ہے تب سے عرب ملکوں کے ساتھ اس کی دشمنی کا لمبا اتحاس رہا ہے لیکن پچھلے کچھ ورشوں میں ان کے رشتے سدھرنے شروع ہوئے بہت سے عرب دیشوں اور ازرائل کے بیچ راجنائک رشتے قائم ہوئے ہیں اسے ابراہم اکارڈ کا نام دیا گیا اور عرب دیشوں کے بیچ ازرائل کی ایمیج بیلڈنگ کو ایک نیا لانچ پیڑ مل گیا اسے پشی میشیا میں شانتی قائم کرنے کا نیا طریقہ بتایا گیا ابراہم اکارڈ کو اس کے انجام تک پہنچانے والا امریکہ ازرائل اور سعودی عرب کی سولہ کرانے میں بھی جڑ گیا دی انجام دی انجام یوے یعنی سنیوکت عرب امیرات، سودان، مورکو اور بہرین اب اسرائیل کے ساتھ اپنے رشتوں کی شروعات کر چکے ہیں پھر ایسا لگنے لگا کہ پشیم ایشیا میں عرب ملکوں کے بیٹ سب سے بڑے خلاری سعودی عرب کے رشتے بھی اسرائیل سے سامان نہ ہو سکتے ہیں لیکن اب فلسطین کو لے کر اسرائیل اور سعودی عرب میں دوری پھر سے بڑھ گئی ہے اس سے پہلے سعودی عرب نے جارڈن میں اپنے راجدود کو فلسطین کا انیوازی راجدود کرا دیا تھا راجدود کو یروشلم میں کاؤنسل جنرل کے طور پر بھی کام کرنے کی ذمہ داری دی گئی لگا کہ اسرائیل کے ساتھ رشتوں کو سامان نہ کرنے کی جو کوشش پہلے ہوئی ہے اس میں سعودی عرب نے ایک نیا پینچ پسا دیا ہے کیونکہ یہ بھی کہا گیا کہ یروشلم راجدود کے لیے راجنائق بیس بھی ہوگا سعودی عرب کو معلوم تھا کہ اسرائیل کی طرف سے اس کا ویروت ہوگا اور ایسا ہوا بھی اسرائیل نے فلسطین آتھارٹی میں سعودی عرب کی راجدود کے لیے یروشلم کو راجنائق بیس بنانے کی بیچار کو خارج کر دیا اسرائیل نے کہا کہ سعودی عرب کی نئے راجدود فلسطین آتھارٹی کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں لیکن انہیں یہاں ستھائی طور پر رہنے نہیں دیا جائے گا سعودی عرب نے ایک بار یہ پھر دکھا دیا ہے کہ وہ فلسطین کا بڑا سمرتھک ہے فلسطین کے مددے پر اسرائیل پھر بڑا ٹارگٹ بن سکتا ہے امریکہ اس بات کو لے کر ٹرہ ہوا ہے کیونکہ لیبنان جا کر فلسطین گھٹ ہماس کے اپ پرمک نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اسرائیل کو پھر سے ہلانے کا وقت آ گیا ہے یہ تصویر ہماس کے اپ پرمک سالے الاروری کی ہیں اروری نے لیبنان جا کر فلسطین کو آزاد کرنے کو لے کر بنے پاپولر فرنٹ کے اپ مہا سچیو زمیل مزہر سے ملاقات کی اس ملاقات میں تیہ ہوا کہ اسرائیل کے خلاف انتیفتا یعنی پھر سے ہتھیار بند ودرو کا وقت آ گیا ہے ان دونوں سنگٹھنوں کو ایران کا پورا سمرتھن ہے اور فلسطین کو لے کر ایران ان کو فنڈ بھی کرتا ہے اور ہتھیار بھی دیتا آیا ہے یدھ کا جو خطرہ مندرہ رہا ہے اس میں ایران اسرائیل کے لیے بہت خدرناک ثابت ہو سکتا ہے ان دونوں کی دشمنی کسی بھی وقت یدھ میں تبدیل ہو سکتی ہے اسرائیل اور ایران ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن ہیں دونوں ہی ایک دوسرے کو مٹانے کی دھمکیاں دیتے ہیں اسرائیل کو لے کر ایران بہت آکرامک رہا ہے اور اسے نقشے سے مٹانے کی بات بھی کرتا رہا ہے یہی حال اسرائیل کا ہے جس کے نیتاؤں نے بھی پرمانو دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں ایران کے راشترپتی ابراہیم رئیسی نے حال ہی میں اسرائیل کے دو بڑے شہروں کو مٹانے کی دھمکی دی جس کے بعد جد کا خطرہ بڑھنے لگا ایران اور سعودی عرب کی دوستی آگی بڑھانے میں فلسطین بڑا مددہ بن سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو سمجھ لیجے کہ اسرائیل کے خلاف خطرے کی گھنٹی بھجنے لگے گی یہ بائیڈن کے لیے بھی بڑا چیلنج سابت ہوگا اور اسرائیل کو تجربتی اے اسلی کے لیے اندازم ایندازم دوستی ایران جزید لہی این میں سے کنگامتی ایران خوبصورت حرمتی تنظر حرمتی ایران کوشتر حلاس ایران کا ذکتہ ایران کو نظر دیکھش معایتا ہے ایران کو نشاہر مجھو انتشاف معایتا ہے ایران کو نشاہر مجھو انتشاف معایتا ہے اس کا ڈر تھا وہی ہوا جس سعودی عرب کو لے کر اسرائیل نے بہت امیدیں پالی ہوئی تھی اس نے آخری وقت میں این وقت پر ایسا قدم اٹھایا کہ جو بائیڈن بھی حیران ہے اور سب سے زیادہ اگر کوئی خوش ہے تو وہ ایران ہو رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکی راشت پتی بائیڈن اسرائیل کو بچا پائیں گے پوری دنیا کے نظر ایس شخص پر تھے سب جاننا چاہتے تھے کہ یہ شخص کیا ویصلہ لیکھا اس نے امریکہ کی طرف دیکھا اس نے ایران کی طرف دیکھا اس نے فلسطین کی طرف دیکھا اور پھر کہہ دیا نا محمد بن سلمان نے ساف ساف انکار کر دیا اس نا کے آگے نئے تناو کا خطرہ ہے اس نا کے آگے نئے یدھ کا ڈر ہے اس نا کی وجہ سے پورا پشیمیشیا ایک بھوکم آنے کا انتظار کرنے لگا ہے جو اب پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے سعودی ارب اور اسرائیل کے بیچ فلسطین کا مدہ پھر سے سو لگنے لگا ہے جو تباہی محمد بن سلمان نے غازہ پٹی میں دیکھی جس خون خرابے کی تصویریں ویسٹ بینک سے نکل کر پوری دنیا تک گئیں ان تصویروں نے محمد بن سلمان کو بیچین کر دیا ہے اسی لیے سعودی ارب نے ساف ساف شبدوں میں کہہ دیا ہے کہ وہ اسرائیل سے کسی بھی طرح کا سمجھوتا نہیں کرے گا سعودی ارب نے بتا دیا ہے کہ جب تک اسرائیل میں نیتن یاہو کی سرکار ہے ریاد اور تیل عویب کے بیچ دوریاں نہیں مٹیں گے سعودی ارب نے یہ کہہ کر اسرائیل کے ساتھ دوستی کے خواب دیکھنے والوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے اس خبر نے پورے پششی میشیا میں نیا تہلکہ مچا دیا ہے فلسطین کے غازہ پٹی سے لے کر ویسٹ بینک اور سیریا سے لے کر عراق تک اسرائیل کے خلاف ایک نیا مورچہ سلک سکتا ہے اور اس کی کمان اب ایران کے ساتھ سعودی ارب بھی سمحالے گا پورے اسرائیل میں ایسا ہی ڈر سٹانے لگا ہے اب تک سعودی ارب کی طرف اسرائیل بہت تو مید بھری نظروں سے دیکھتا رہا ہے لیکن بینیامین نیتن یاہو کی فلسطین پولیسی نے ایسی تمام کوششوں کی جڑ میں مٹھا ڈال دیا ہے ویسٹ بینک میں گولی باری اور غازہ پٹی میں بمباری کو لے کر اسرائیل سعودی ارب کے لیے ایک بار پھر بڑا خلنائک بن کر اوبرا ہے یہی وجہ ہے کہ سعودی ارب اور اسرائیل کے بیچ دوستی کی نئی امیدیں ختم ہو چکی ہیں عربی بھاشا کے اخبار ایلف کے حوالے سے پورا اسرائیلی میڈیا یہ خبر چاپ رہا ہے ریپورٹ یہ ہے کہ سعودی ارب نے کہا ہے کہ جب تک اسرائیل میں بینیامین نیتن یاہو کی کٹرپنتی سرکار رہے گی اسرائیل سے شانتی وارتہ نہیں ہو سکتی غازہ پٹی میں جب جب اسرائیل کی بمباری ہوئی ہے جب جب ویسٹ بینک کی زمین پر اسرائیل کے سیٹلرز کا قبضہ ہوا ہے یہ تصویریں مئی مہینے کی ہی ہیں جب غازہ پٹی پر اسرائیل نے خوب بمباری کی تھی دھماکے ایسی کی بڑی بڑی امارتوں کو ملبے میں تبدیل کر دیں یہ غازہ کا اتر پشیمی علاقہ ہے جہاں اسرائیل نے مئی مہینے میں رات بھر حملے کیے ہیں چھوٹے بڑے دھماکے ہوتے رہے اسرائیل اکثر یہاں ہماس کے راکٹ حملے کے بعد ہوای بمباری کرتا ہے اسرائیل دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے فلسطینی گھوٹ ہماس کو ٹارگٹ کیا ہے ہماس کے سورنگ کے نیٹوک کو تباہ کرنے کے لیے بنکر بسٹر بمپ استعمال کیے گئے ہماس کے راکٹ لانچنگ والے ٹھکانوں کو جی پیس گائیڈڈ بمپ سے اڑا دیا گیا لیکن اس بمباری کو لے کر اسرائیل ہمیشہ کٹ گھرے میں رہا ہے اور اب سعودی عرب اسی بات کو لے کر وہاں کی پردان منتری نیتن یاہو کو آڑے ہاتھ لینے کے لیے تیار ہے ایسی تصویریں محمد بن سلمان نے اپنے ٹی وی پر بھی دیکھی ہیں اسرائیل کی فورس کے تمام ویڈیو چاہے وہ ال اکسہ مسجد کی ہو یا پھر زیرو شلم کی گلی ان سب کے بارے میں سعودی عرب نے امریکہ کو بتا دیا ہے بائیڈن کی سرکار کو ریاض سے یہ سندیش بھیجا جا چکا ہے اور پھر وہاں سے یہی سندیش اسرائیل کی راجدانی تیل عویب بھی ٹرانسپر کر دیا گیا ہے سعودی عرب کے اس رخ نے اسرائیل اور عرب دیشوں کے بیچ ابراہم اکارڈ والی پہل کو بہت بڑا دھکا پہنچا ہے سعودی عرب نے باقاعدہ اس کی وجہ بتائی ہے جس کے پیچھے فلسطین کو لے کر نیتنیاہو سرکار کا آکرامک رویہ سب سے بڑی وجہ ہے کیا سعودی عرب نے ایسا ایران کے کہنے پر کیا ہے کیا سعودی عرب اور ایران کی نئی دوستی اب سعودی عرب کے لیے بہت بڑا فانس بننے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل کے پردھان منتری بینیامین نیتنیاہو بہت پریشت میں ہے ان کے خلاب پہلے ہی اسرائیل میں پردرشن ہو رہے ہیں اور اب فلسطین کو لے کر جو تناؤ فیلہ ہے اس میں ایران کے بعد سعودی عرب کی انٹری ہو چکی ہے لیکن اسرائیل ہمیشہ کی طرح کمزور نہیں دیکھنا چاہتا ہم ایران ہم خزبالہ לפני השלום ہم מצרים ہم سوریا עברנו מלחמות עברנו מערכות ופתאום אתה מבין שהסכנה הכי גדולה למדינת ישראל היא סכנה פנימית ולא חיצונית ואז כל מה שלאותר לנו זה נסות להביע את העמדה שלנו בתור מי שבא מאזור שהוא לא פוליטי אלא מאזור שהוא דאגה אמיתית לילדים שלנו ולנכדים שלנו پشی میشہ میں ویواد کے اس پورے مکرجال میں اسرائیل کے فلسطین نیتی نیتانیہو کے لیے مشکلیں پیدا کر سکتی ہیں سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کہہ دیا ہے کہ جب تک فلسطین میں اسرائیل کا ظلم ختم نہیں ہوگا جب تک اسرائیل اور فلسطین کے بیچ ماحول ٹھیک نہیں ہوگا تب تک سعودی عرب کے ساتھ بھی اسرائیل کے سمبند ٹھیک نہیں ہوں گے ایسا ایلف اکبار کا دعویٰ ہے کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف سعودی عرب کھل لم کھلہ اتر چکا ہے ایران سے دوستی کے بعد سعودی عرب کے اسرائیل کو لے کر یہ سب سے تیکھے تیور کہے جا سکتے ہیں سعودی عرب نے ساپ ساپ بول دیا ہے کہ جب تک اسرائیل میں نیتانیہو سرکار ہے ریاد اور تیل عویب کے بیچ تناو کم نہیں ہوگا فلسطین میں ہنسا عرب ملکوں کو اسرائیل کے خلاف ایک جھٹ کر سکتی ہے یہ خیال اسرائیل سے زیادہ امریکہ کے لیے بڑا خطرہ پیدا کرنے لگا ہے کیا پششی میشیا میں ایک بار پھر سعودی عرب کی لیڈرشپ میں تمام عرب ملک پھر سے اسرائیل کے خلاف ایک جھٹ ہو جائیں گے کیا عرب ملک اور ایران ایک ساتھ آئے تو اسرائیل اور امریکہ کی طاقت کمزور پڑ جائے گی جب سے اسرائیل 1948 میں قائم ہوا ہے تب سے عرب ملکوں کے ساتھ اس کی دشمنی کا لمبا اتحاس رہا ہے لیکن پچھلے کچھ ورشوں میں ان کے رشتے سدھرنے شروع ہوئے بہت سے عرب دیشوں اور اسرائیل کے بیچ راجنائک رشتے قائم ہوئے ہیں اسے ابراہم اکارڈ کا نام دیا گیا اور عرب دیشوں کے بیچ اسرائیل کی ایمیج بیلڈنگ کو ایک نیا لانچ پیڑ مل گیا اسے پشی میشیا میں شانتی قائم کرنے کا نیا طریقہ بتایا گیا ابراہم اکارڈ کو اس کے انجام تک پہنچانے والا امریکہ اسرائیل اور سعودی عرب کی سولہ کرانے میں بھی جڑ گیا دیشترین یوے یعنی سنیوکت عرب امیرات سودان مورکو اور بہرین اب اسرائیل کے ساتھ اپنے رشتوں کی شروعات کر چکے ہیں پھر ایسا لگنے لگا کہ پشی میشیا میں عرب ملکوں کے بیچ سب سے بڑے خلاری سعودی عرب کے رشتے بھی اسرائیل سے سامان نہ ہو سکتے ہیں لیکن اب فلسطین کو لے کر اسرائیل اور سعودی عرب میں دوری پھر سے بڑھ گئی ہے اس سے پہلے سعودی عرب نے جارڈن میں اپنے راجدود کو فلسطین کا انیواسی راجدود کرا دیا تھا راجدود کو یروشلم میں کاؤنسل جنرل کے طور پر بھی کام کرنے کی ذمہ داری دی گئے لگا کہ اسرائیل کے ساتھ رشتوں کو سامان نہ کرنے کی جو کوشش پہلے ہوئی ہے اس میں سعودی عرب نے ایک نیا پینچ پسا دیا ہے کیونکہ یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیل نے فلسطین اثرٹی میں سعودی عرب کی راجدود کے لیے یروشلم کو راجدود بنانے کی ویچار کو خارج کر دیا اسرائیل نے کہا کہ سعودی عرب کے نئے راجدود فلسطین اثرٹی کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں لیکن انہیں یہاں barely طور پر رہنے نہیں دیا جائے گا سعودی عرب نے ایک بار یہ پھر دکھا دیا ہے کہ وہ فلسطین کا بڑا سمرتھک ہے فلسطین کے مددے پر اسرائیل پھر بڑا ٹارگٹ بن سکتا ہے امریکہ اس بات کو لے کر ٹرہ ہوا ہے کیونکہ لیبنان جا کر فلسطین گھٹ ہماس کے اوپ پرمک نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اسرائیل کو پھر سے ہلانے کا وقت آ گیا ہے یہ تصویر ہماس کے اوپ پرمک سالے الاروری کی ہیں اروری نے لیبنان جا کر فلسطین کو آزاد کرنے کو لے کر بنے پاپولر فرنٹ کے اوپ مہا سچیو زمیل مزہر سے ملاقات کی اس ملاقات میں تیہ ہوا کہ اسرائیل کے خلاف انتیفتہ یعنی پھر سے ہتھیار بند ودرو کا وقت آ گیا ہے ان دونوں سنگٹھنوں کو ایران کا پورا سمرتھن ہے اور فلسطین کو لے کر ایران ان کو فنڈ بھی کرتا ہے اور ہتھیار بھی دیتا آیا ہے اس لیے بڑی پکشر میں ید کا جو خطرہ منڈ رہا ہے اس میں ایران اسرائیل کے لیے بہت قدرناک ثابت ہو سکتا ہے ان دونوں کی دشمنی کسی بھی وقت ید میں تبدیل ہو سکتی ہے اسرائیل اور ایران ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن ہیں دونوں ہی ایک دوسرے کو مٹانے کی دھمکیاں دیتے ہیں اسرائیل کو لے کر ایران بہت آکرامک رہا ہے اور اسے نقشے سے مٹانے کی بات بھی کرتا رہا ہے یہی حال اسرائیل کا ہے جس کے نیتاؤں نے بھی پرمانو دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں ایران کے راجشپتی ابراہیم رئیسی نے حال ہی میں اسرائیل کے دو بڑے شہروں کو مٹانے کی دھمکی دی جس کے بعد جد کا خطرہ بڑھنے لگا ایران اور سعودی عرب کی دوستی آگی بڑھانے میں فلسطین بڑا مددہ بن سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو سمجھ لیجے کہ اسرائیل کے خلاف خطرے کی گھنٹی بھجنے لگے گی یہ بائیڈن کے لیے بھی بڑا چیلنج سابت ہوگا باید میرے بڑا چند پا ہے اور اسرائیل کے لیے کے لیے بڑھانے ایرانы اور اس کے درائیس کے لیوں کو مخصصیم جس کے لیے ایران کے لیے ایرانieli ایران نے ایران کا شرمت کرتا ہے ایران اس کے لیے بڑھانے popular بڑھانے کی دوستی آقا ایران didn't want to have bad relations with Saudi Arabia ایران wanted to have good relations with all neighbors including Saudi Arabia راستپتی بائیڈن اسرائیل کو بچا پائیں گے پوری دنیا کے نظر یہ شخص پر تھی سب جاننا چاہتے تھے کہ یہ شخص کیا ویصلہ لیکھا اس نے امریکہ کی طرف دیکھا اس نے ایران کی طرف دیکھا اس نے فلسطین کی طرف دیکھا اور پھر کہہ دیا نا محمد بن سلمان نے ساف ساف انکار کر دیا اس نا کے آگے نئے تناؤں کا خطرہ ہے اس نا کے آگے نئے یدھ کا ڈر ہے اس نا کی وجہ سے پورا پشمیشیا ایک بھوکم آنے کا انتظار کرنے لگا ہے جو اب پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے سعودی عرب اور ایزرائیل کے بیچ فلسطین کا مددہ پھر سے سو لگنے لگا ہے جو تباہی محمد بن سلمان نے غازہ پٹی میں دیکھی جس خون خرابے کی تصویریں ویسٹ بینک سے نکل کر پوری دنیا تک گئی ان تصویروں نے محمد بن سلمان کو بیچین کر دیا ہے اسی لیے سعودی عرب نے ساف ساف شبدوں میں کہہ دیا ہے کہ وہ ایزرائیل سے کسی بھی طرح کا سمجھوتا نہیں کرے گا سعودی عرب نے بتا دیا ہے کہ جب تک ایزرائیل میں نیتنیاہو کی سرکار ہے ریاد اور تیل عویب کے بیچ دوریاں نہیں مٹیں گے سعودی عرب نے یہ کہہ کر ایزرائیل کے ساتھ دوستی کے خواب دیکھنے والوں کے امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے اس خوابر نے پورے پشی میشیا میں نیا تہلکہ مچا دیا ہے فلسطین کے غازہ پتی سے لے کر ویسٹ بینک اور سیریا سے لے کر ایراق تک ایزرائیل کے خلاف ایک نیا مورچہ سلک سکتا ہے اور اس کی کمان اب ایران کے ساتھ سعودی عرب بھی سمحالے گا پورے ایزرائیل میں ایسا ہی ڈر ستانے لگا ہے اب تک سعودی عرب کی طرف ایزرائیل بہت تو میت بھری نظروں سے دیکھتا رہا ہے لیکن بینیمین نیتانیاہو کی فلسطین پولیسی نے ایسی تمام کوششوں کی جڑ میں مٹھا ڈال دیا ہے ویسٹ بینک میں گولی باری اور غازہ پٹی میں بمباری کو لے کر ایزرائیل سعودی عرب کے لیے ایک بار پھر بڑا خلنایق بن کر اوبرا ہے یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب اور ایزرائیل کے بیچ دوستی کی نئی امیدیں ختم ہو چکی ہیں عربی بھاشا کے اخبار ایلف کے حوالے سے پورا ایزرائیلی میڈیا یہ خبر چاپ رہا ہے ریپورٹ یہ ہے کہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ جب تک ایزرائیل میں بینیمین نیتانیاہو کی کٹرپنتی سرکار رہے گی ایزرائیل سے شانتی وارتہ نہیں ہو سکتی غازہ پٹی میں جب جب ایزرائیل کی بمباری ہوئی ہے جب جب ویسٹ بینک کی زمین پر ایزرائیل کے سیٹلرز کا قبضہ ہوا ہے یہ تصویریں مئی مہینے کی ہی ہیں جب غازہ پٹی پر ایزرائیل نے خوب بمباری کی تھی دھماکے ایسی کی بڑی بڑی امارتوں کو ملبے میں تبدیل کر دیں یہ غازہ کا اترپشیمی علاقہ ہے جہاں ایزرائیل نے مئی مہینے میں رات بھر حملے کیے ہیں چھوٹے بڑے دھماکے ہوتے رہے ایزرائیل اکثر یہاں ہماس کے راکٹ حملے کے بعد ہوای بمباری کرتا ہے ایزرائیل دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے فلسطینی گھٹ ہماس کو ٹارگٹ کیا ہے اس کے ٹھکانوں پر لیزر گائیڈڈ بمپ استعمال کیے گئے ہماس کے سورنگ کے نیتورک کو تباہ کرنے کے لیے بنکر بسٹر بمپ استعمال کیے گئے ہماس کے راکٹ لانچنگ والے ٹھکانوں کو جی پیس گائیڈڈ بمپ سے اڑا دیا گیا لیکن اس بمباری کو لے کر ایزرائیل ہمیشہ کٹ گھرے میں رہا ہے اور اب سعودی عرب اسی بات کو لے کر وہاں کے پردان منطری نیتن یاہو کو آڑے ہاتھ لینے کے لیے تیار ہے ایسی تصویریں محمد بن سلمان نے اپنے ٹی وی پر بھی دیکھی ہیں ازرائیل کی فورس کے تمام ویڈیو چاہے وہ ال اکسہ مسجد کی ہو یا پھر زیرو شلم کی گلی ان سب کے بارے میں سعودی عرب نے امریکہ کو بتا دیا ہے بائیڈن کی سرکار کو ریاد سے یہ سندیش بھیجا جا چکا ہے اور پھر وہاں سے یہی سندیش ازرائیل کی راجدانی تیل عویب بھی ٹرانسپر کر دیا گیا ہے سعودی عرب کے اس رخ نے ازرائیل اور عرب دیشوں کے بیچ ابراہم اکارڈ والی پہل کو بہت بڑا دھککہ پہنچا ہے سعودی عرب نے باقاعدہ اس کی وجہ بتائی ہے جس کے پیچھے فلسطین کو لے کر نیتن یاہو سرکار کا آکرامک رویہ سب سے بڑی وجہ ہے کیا سعودی عرب نے ایسا ایران کے کہنے پر کیا ہے کیا سعودی عرب اور ایران کی نئی دوستی اب سعودی عرب کے لیے بہت بڑا فانس بننے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ازرائیل کے پردھان منتری بینیامین نیتن یاہو بہت پریشر میں ہے ان کے خلاف پہلے ہی ازرائیل میں پردرشن ہو رہے ہیں اور اب فلسطین کو لے کر جو تناؤ فیلہ ہے اس میں ایران کے بعد سعودی عرب کی انٹری ہو چکی ہے لیکن ازرائیل ہمیشہ کی طرح کمزور نہیں دیکھنا چاہتا پسیمیشہ میں ویباد کے اس پورے مکرجال میں ازرائیل کے فلسطین نیتی نیتن یاہو کے لیے مشکلیں پیدا کر سکتی ہیں سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کہہ دیا ہے کہ جب تک فلسطین میں ازرائیل کا ظلم ختم نہیں ہوگا جب تک ازرائیل اور فلسطین کے بیچ ماہول ٹھیک نہیں ہوگا تب تک سعودی عرب کے ساتھ بھی ازرائیل کے سمبند ٹھیک نہیں ہوں گے ایسا ایلف اکبار کا دعویٰ ہے کہہ سکتے ہیں کہ ازرائیل کے خلاف سعودی عرب خلم خلہ اتر چکا ہے ایران سے دوستی کے بعد سعودی عرب کے ازرائیل کو لے کر یہ سب سے تیکھے تیور کہے جا سکتے ہیں سعودی عرب نے ساپ ساپ بول دیا ہے کہ جب تک ازرائیل میں نیتن یاہو سرکار ہے ریاد اور تیل عوید کے بیچ تناؤں کم نہیں ہوگا فلسطین میں ہنسا عرب ملکوں کو ازرائیل کے خلاف ایک جھٹ کر سکتی ہے یہ خیال ازرائیل سے زیادہ امریکہ کے لیے بڑا خطرہ پیدا کرنے لگا ہے کیا پششی میشیا میں ایک بار پھر سعودی عرب کی لیڈرشپ میں تمام عرب ملک پھر سے ازرائیل کے خلاف ایک جھٹ ہو جائیں گے کیا عرب ملک اور ایران ایک ساتھ آئے تو ازرائیل اور امریکہ کی طاقت کمزور پڑ جائے گی جب سے ازرائیل 1948 میں قائم ہوا ہے تب سے عرب ملکوں کے ساتھ اس کے دشمنی کا لمبا ادھیاس رہا ہے لیکن پچھلے کچھ ورشوں میں ان کے رشتے سدھرنے شروع ہوئے بہت سے عرب دیشوں اور ازرائیل کے بیچ راجنائک رشتے قائم ہوئے ہیں اسے ابراہم اکارڈ کا نام دیا گیا اور عرب دیشوں کے بیچ ازرائیل کی ایمیج بیلڈنگ کو ایک نیا لانچ پیڈ مل گیا اسے پششی میشیا میں شانتی قائم کرنے کا نیا طریقہ بتایا گیا ابراہم اکارڈ کو اس کے انجام تک پہنچانے والا امریکہ ازرائیل اور سعودی عرب کی سولہ کرانے میں بھی جڑ گیا یوے یعنی سنیوکت عرب امیرات سودان مورکو اور بہرین اب ازرائیل کے ساتھ اپنے رشتوں کی شروعات کر چکے ہیں پھر ایسا لگنے لگا کہ پششی میشیا میں عرب ملکوں کے بیچ سب سے بڑے کھلاڑی سعودی عرب کے رشتے بھی ازرائیل سے سامان نہ ہو سکتے ہیں لیکن اب فلسطین کو لے کر ازرائیل اور سعودی عرب میں دوری پھر سے بڑھ گئی ہے اس سے پہلے سعودی عرب نے جارڈن میں اپنے راجدود کو فلسطین کا انیواسی راجدود کرا دیا تھا راجدود کو یروشلم میں کاؤنسل جنرل کے طور پر بھی کام کرنے کی ذمہ داری دی گئی لگا کہ ازرائیل کے ساتھ رشتوں کو سامان نہ کرنے کی جو کوشش پہلے ہوئی ہے اس میں سعودی عرب نے ایک نیا پیچ پسا دیا ہے کیونکہ یہ بھی کہا گیا کہ یروشلم راجدود کے لیے راجنائک بیس بھی ہوگا سعودی عرب کو معلوم تھا کہ ازرائیل کی طرف سے اس کا ویروت ہوگا اور ایسا ہوا بھی ازرائیل نے فلسطین آتھارٹی میں سعودی عرب کی راجدود کے لیے یروشلم کو راجنائک بیس بنانے کی بیچار کو خارج کر دیا ازرائیل نے کہا کہ سعودی عرب کی نئے راجدود فلسطین آتھارٹی کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں لیکن انہیں یہاں ستھائی طور پر رہنے نہیں دیا جائے گا سعودی عرب نے ایک بار یہ پھر دکھا دیا ہے کہ وہ فلسطین کا بڑا سمرتھک ہے فلسطین کے مددے پر ازرائیل پھر بڑا ٹارگٹ بن سکتا ہے امریکہ اس بات کو لے کر ٹرہ ہوا ہے کیونکہ لیبنان جا کر فلسطین گھٹ ہماس کے اپ پرمک نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ازرائیل کو پھر سے ہلانے کا وقت آ گیا ہے یہ تصویر ہماس کے اپ پرمک سالے الاروری کی ہیں اروری نے لیبنان جا کر فلسطین کو آزاد کرنے کو لے کر بنے پاپولر فرنٹ کے اپ مہا سچیوز زمیل مظہر سے ملاقات کی اس ملاقات میں تیہ ہوا کہ ازرائیل کے خلاف انتیفتا یعنی پھر سے ہتھیار بند ودرو کا وقت آ گیا ہے ان دونوں سنگٹھنوں کو ایران کا پورا سمرتھن ہے اور فلسطین کو لے کر ایران ان کو فنڈ بھی کرتا ہے اور ہتھیار بھی دیتا آیا ہے اس لیے بڑی پکشر میں ید کا جو خطرہ منڈ رہا ہے اس میں ایران ازرائیل کے لیے بہت قدرناک ثابت ہو سکتا ہے ان دونوں کی دشمنی کسی بھی وقت ید میں تبدیل ہو سکتی ہے ازرائیل اور ایران ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن ہیں دونوں ہی ایک دوسرے کو مٹانے کی دھمکیاں دیتے ہیں ازرائیل کو لے کر ایران بہت آکرامک رہا ہے اور اسے نقشے سے مٹانے کی بات بھی کرتا رہا ہے یہی حال ازرائیل کا ہے جس کے نیتاؤں نے بھی پرمانو دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں ایران کے راجشبتی ابراہیم رئیسی نے حال ہی میں ازرائیل کے دو بڑے شہروں کو مٹانے کی دھمکی دی جس کے بعد جد کا خطرہ بڑھنے لگا ایران اور سعودی عرب کی دوستی آگی بڑھانے میں فلسطین بڑا مددہ بن سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو سمجھ لیجے کہ ازرائیل کے خلاف خطرے کی گھنٹی بھجنے لگے گی یہ بائیڈن کے لیے بھی بڑا چیلنج سابت ہوگا ایران اور اسیرال کے ساتھ اپنے کے لیے اخوال کوشیدی ایران متقا کر رہے گی اگر ایران اور ایران کارئی طور پر يعود ایران سابت ہوگا مثل اس پرانے کونگوں سے دھتا ہے ایران کو تویستی بھی میرے ایران کی محتوید ایران چاہی شکریتا یا کوئی سعودی بھی بگوید ایران اس کا در تھا وہی ہوا جس سعودی عرب کو لے کر اسرائل نے بہت امید پالی ہوئی تھی اس نے آخری وقت میں این وقت پر ایسا قدم اٹھایا کہ جو بائیڈن بھی حیران ہے اور سب سے زیادہ اگر کوئی خوش ہے تو وہ ایران ہو رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکی راشتپتی بائیڈن اسرائیل کو بچا پائیں گے پوری دنیا کے نظر ایس شخص پر تھی سب جاننا چاہتے تھے کہ یہ شخص کیا ویصلہ لے گا اس نے امریکہ کی طرف دیکھا اس نے ایران کی طرف دیکھا اس نے فلسطین کی طرف دیکھا اور پھر کہہ دیا نا محمد بن سلمان نے ساف ساف انکار کر دیا اس نا کے آگے نئے تناو کا خطرہ ہے اس نا کے آگے نئے یدھ کا ڈر ہے اس نا کی وجہ سے پورا پشیمیشیا ایک بھوکم آنے کا انتظار کرنے لگا ہے جو اب پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے سعودی ارب اور ایزرائیل کے بیچ فلسطین کا مدہ پھر سے سو لگنے لگا ہے جو تباہی محمد بن سلمان نے غازہ پٹی میں دیکھی جس خون خرابے کی تصویریں ویسٹ بینک سے نکل کر پوری دنیا تک گئی ان تصویروں نے محمد بن سلمان کو بیچین کر دیا ہے اسی لیے سعودی ارب نے ساف ساف شبدوں میں کہہ دیا ہے کہ وہ ایزرائیل سے کسی بھی طرح کا سمجھوتا نہیں کرے گا سعودی ارب نے بتا دیا ہے کہ جب تک ایزرائیل میں نیتن یاہو کی سرکار ہے ریاد اور تیل عویب کے بیچ دوریاں نہیں مٹیں گی سعودی ارب نے یہ کہہ کر ایزرائیل کے ساتھ دوستی کے خواب دیکھنے والوں کے امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے اس خبر نے پورے پشی میشیا میں نیا تہلکہ مچا دیا ہے فلسطین کے غازہ پٹی سے لے کر ویسٹ بینک اور سیریا سے لے کر عراق تک ایزرائیل کے خلاف ایک نیا مورچہ سلک سکتا ہے اور اس کی کمان اب ایران کے ساتھ سعودی ارب بھی سمحالے گا پورے ایزرائیل میں ایسا ہی ڈر سٹانے لگا ہے اب تک سعودی ارب کی طرف ایزرائیل بہت تو مید بھری نظروں سے دیکھتا رہا ہے لیکن بینیامین نیتانیاہو کی فلسطین پولیسی نے ایسی تمام کوششوں کی جڑ میں مٹھا ڈال دیا ہے ویسٹ بینک میں گولی باری اور غازہ پٹی میں بمباری کو لے کر ایزرائیل سعودی ارب کے لیے ایک بار پھر بڑا کھلنایک بن کر اوبرا ہے یہی وجہ ہے کہ سعودی ارب اور ایزرائیل کے بیچ دوستی کی نئی امیدیں ختم ہو چکی ہیں عربی بھاشا کے اخبار ایلف کے حوالے سے پورا ایزرائیلی میڈیا یہ خبر چاپ رہا ہے ریپورٹ یہ ہے کہ سعودی ارب نے کہا ہے کہ جب تک ایزرائیل میں بینیامین نیتانیاہو کی کٹرپنتی سرکار رہے گی ایزرائیل سے شانتی وارتا نہیں ہو سکتی غازہ پٹی میں جب جب ایزرائیل کی بمباری ہوئی ہے جب جب ویسٹ بینک کی زمین پر ایزرائیل کے سیٹلرز کا قبضہ ہوا ہے یہ تصویریں مئی مہینے کی ہی ہیں جب غازہ پٹی پر ایزرائیل نے خوب بمباری کی تھی دھماکے ایسی کی بڑی بڑی امارتوں کو ملبے میں تبدیل کر دیں یہ غازہ کا اتر پشمی علاقہ ہے جہاں ایزرائیل نے مئی مہینے میں رات بھر حملے کیے ہیں چھوٹے بڑے دھماکے ہوتے رہے ایزرائیل اکثر یہاں ہماس کے راکیٹ امبلے کے بعد ہوای بمباری کرتا ہے ایزرائیل دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے فلسطینی گھٹ ہماس کو ٹارگٹ کیا ہے اس کے ٹھکانوں پر لیزر گائیڈڈ بمپ استعمال کیے گئے ہماس کے سورنگ کے نیتورک کو تباہ کرنے کے لیے بانکر بسٹر بمپ استعمال کیے گئے ہماس کے راکیٹ لانچنگ والے ٹھکانوں کو جی پیس گائیڈڈ بمپ سے اڑا دیا گیا لیکن اس بمباری کو لے کر ازرائیل ہمیشہ کٹ گھرے میں رہا ہے اور اب سعودی عرب اسی بات کو لے کر وہاں کی پردان منتری نیتن یاہو کو آڑے ہاتھ لینے کے لیے تیار ہے ایسی تصویریں محمد بن سلمان نے اپنے ٹی وی پر بھی دیکھی ہیں ازرائیل کی فورس کے تمام ویڈیو چاہے وہ ال اکسا مسجد کی ہو یا پھر زیرو شلم کی گلی ان سب کے بارے میں سعودی عرب نے امریکہ کو بتا دیا ہے بائیڈن کی سرکار کو ریاض سے یہ سندیش بھیجا جا چکا ہے اور پھر وہاں سے یہی سندیش ازرائیل کی راجدانی تیل عویب بھی ٹرانسپر کر دیا گیا ہے سعودی عرب کے اس رخ نے ازرائیل اور عرب دیشوں کے بیچ ابراہم اکارڈ والی پہل کو بہت بڑا دھککہ پہنچا ہے سعودی عرب نے باقاعدہ اس کی وجہ بتائی ہے جس کے پیچھے فلسطین کو لے کر نیتنیاہو سرکار کا آکرامک رویہ سب سے بڑی وجہ ہے کیا سعودی عرب نے ایسا ایران کے کہنے پر کیا ہے کیا سعودی عرب اور ایران کی نئی دوستی اب سعودی عرب کے لیے بہت بڑا فانس بننے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ازرائیل کے پردھان منتری بینیمین نیتنیاہو بہت پریشر میں ہے ان کے خلاب پہلے ہی ازرائیل میں پردرشن ہو رہے ہیں اور اب فلسطین کو لے کر جو تناؤ فیلہ ہے اس میں ایران کے بعد سعودی عرب کی انٹری ہو چکی ہے لیکن ازرائیل ہمیشہ کی طرق کمزور نہیں دیکھنا چاہتا ہم ایران ہم خزبالہ لپنے شلو مصرائیم ہم سوریا اوارنو ملخمות اوارنو معارکות و پیتوم اتا مبین شاہ سکنہ خی گدولہ لمدینات اسریلی سکنہ پنیمیت و لو خیصونیت و از پششی میشہ میں ویواد کے اس پورے مکرجال میں ازرائیل کی فلسطین نیتی نیتانیاہو کے لیے مشکلیں پیدا کر سکتی ہیں سعودی عرب کی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کہہ دیا ہے کہ جب تک فلسطین میں ازرائیل کا ظلم ختم نہیں ہوگا جب تک ازرائیل اور فلسطین کے بیچ ماہول ٹھیک نہیں ہوگا تب تک سعودی عرب کے ساتھ بھی ازرائیل کے سمبند ٹھیک نہیں ہوں گے ایسا الف اکبار کا دعوہ ہے کہہ سکتے ہیں کہ ازرائیل کے خلاف سعودی عرب کھللم کھلہ اتر چکا ہے ایران سے دوستی کے بعد سعودی عرب کے ازرائیل کو لے کر یہ سب سے تیکھے تیور کہے جا سکتے ہیں سعودی عرب نے ساپ ساپ بول دیا ہے کہ جب تک ازرائیل میں نیتنیاہو سرکار ہے ریاد اور تیل عوید کے بیچ تناو کم نہیں ہوگا فلسطین میں ہنسا عرب ملکوں کو ازرائیل کے خلاف ایک جھٹ کر سکتی ہے یہ خیال ازرائیل سے زیادہ امریکہ کے لیے بڑا خطرہ پیدا کرنے لگا ہے کیا پششی میشیا میں ایک بار پھر سعودی عرب کی لیڈرشپ میں تمام عرب ملک پھر سے ازرائیل کے خلاف ایک جھٹ ہو جائیں گے کیا عرب ملک اور ایران ایک ساتھ آئے تو ازرائیل اور امریکہ کی طاقت کمزور پڑ جائے گی جب سے عرب ملکوں کے ساتھ اس کی دشمنی کا لنبا اتحاس رہا ہے لیکن پچھلے کچھ ورشوں میں ان کے رشتے سدھرنے شروع ہوئے بہت سے عرب دیشوں اور ازرائیل کے بیچ راجنائک رشتے قائم ہوئے ہیں اسے ابراہم اکارڈ کا نام دیا گیا اور عرب دیشوں کے بیچ ازرائیل کی ایمیج بیلڈنگ کو ایک نیا لانچ پیڑ مل گیا اسے پشی میشیا میں شانتی قائم کرنے کا نیا طریقہ بتایا گیا ابراہم اکارڈ کو اس کے انجام تک پہنچانے والا امریکہ ازرائیل اور سعودی عرب کی سولہ کرانے میں بھی جڑ گیا اسے پہنچانے والا خلاری سعودی عرب کے رشتے بھی ازرائیل سے سامان نہ ہو سکتے ہیں لیکن اب فلسطین کو لے کر ازرائیل اور سعودی عرب میں دوری پھر سے بڑھ گئی ہے اس سے پہلے سعودی عرب نے جوڑن میں اپنے راجدود کو فلسطین کا انیواسی راجدود قرار دیا تھا راجدود کو یروشلم میں کاؤنسل جنرل کے طور پر بھی کام کرنے کی ذمہ داری دی گئے لگا کہ ازرائیل کے ساتھ رشتوں کو سامان نہ کرنے کی جو کوشش پہلے ہوئی ہے اس میں سعودی عرب نے ایک نیا پینچ پسا دیا ہے کیونکہ یہ بھی کہا گیا کہ یروشلم راجدود کے لیے راجنائک بیس بھی ہوگا سعودی عرب کو معلوم تھا کہ ازرائیل کی طرف سے اس کا ویروت ہوگا اور ایسا ہوا بھی ازرائیل نے فلسطین اتھارٹی میں سعودی عرب کی راجدود کے لیے یروشلم کو راجنائک بیس بنانے کی بیچار کو خارج کر دیا ازرائیل نے کہا کہ سعودی عرب کی نئے راجدود فلسطین اتھارٹی کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں لیکن انہیں یہاں ستھائی طور پر رہنے نہیں دیا جائے گا سعودی عرب نے ایک بار یہ پھر دکھا دیا ہے کہ وہ فلسطین کا بڑا سمرتھک ہے فلسطین کے مددے پر ازرائیل پھر بڑا ٹارگٹ بن سکتا ہے امریکہ اس بات کو لے کر ٹرہ ہوا ہے کیونکہ لیبنان جا کر فلسطین گھٹ ہماس کے اپ پرمک نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ازرائیل کو پھر سے ہلانے کا وقت آ گیا ہے یہ تصویر ہماس کے اپ پرمک سالے الاروری کی ہیں اروری نے لیبنان جا کر فلسطین کو آزاد کرنے کو لے کر بنے پاپولر فرنٹ کے اپ مہا سچیوز زمیل مزہر سے ملاقات کی اس ملاقات میں تیہ ہوا کہ ازرائیل کے خلاف انتیفتہ یعنی پھر سے ہتھیار بند ودرو کا وقت آ گیا ہے ان دونوں سنگٹھنوں کو ایران کا پورا سمرتھن ہے اور فلسطین کو لے کر ایران ان کو فنڈ بھی کرتا ہے اور ہتھیار بھی دیتا آیا ہے اس لیے بڑی پکشر میں ید کا جو خطرہ منڈ رہا ہے اس میں ایران ازرائیل کے لیے بہت قدرناک ثابت ہو سکتا ہے ان دونوں کی دشمنی کسی بھی وقت ید میں تفدیل ہو سکتی ہے ازرائیل اور ایران ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن ہیں دونوں ہی ایک دوسرے کو مٹانے کی دھمکیاں دیتے ہیں ازرائیل کو لے کر ایران بہت آکرامک رہا ہے اور اسے نقشے سے مٹانے کی بات بھی کرتا رہا ہے یہی حال ازرائیل کا ہے جس کے نیتاؤں نے بھی پرمانو دھمکیاں دینی شروع کردی ہیں ایران کے راجشپتی ابراہیم رئیسی نے حال ہی میں ازرائیل کے دو بڑے شہروں کو مٹانے کی دھمکی دی جس کے بعد جد کا خطرہ بڑھنے لگا و بدون تردیب بدانند که کوچکترین خطایی از جانب انہا نسبت و امنیت جمہوری اسلامی ایران و ناوودی ایفاو و تلاویف ایران اور سعودی عرب کی دوستی آگے بڑھانے میں فیلسطین بڑا مددہ بن سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو سمجھ لیجے کہ ازرائیل کے خلاف خطرے کی گھنٹی بجنے لگے گی یہ بائیڈن کے لیے بھی بڑا چیلنج سابت ہوگا بڑا چیلنج سابت ہوگا بڑا چیلنج بڑا چیلنج بڑا چیلنگ فدیس اس کا ڈر تھا وہی ہوا جس سعودی عرب کو لے کر اسرائل نے بہت امیدیں پالی ہوئی تھی اس نے آخری وقت میں این وقت پر ایسا قدم اٹھایا کہ جو بائیڈن بھی حیران ہے اور سب سے زیادہ اگر کوئی خوش ہے تو وہ ایران ہو رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکی راشت پتی بائیڈن اسرائل کو بچا پائیں گے پوری دنیا کے نظر ایس شخص پر تھی سب جاننا چاہتے تھے کہ یہ شخص کیا فیصلہ لے گا اس نے امریکہ کی طرف دیکھا اس نے ایران کی طرف دیکھا اس نے فلسطین کی طرف دیکھا اور پھر کہہ دیا نا محمد بن سلمان نے ساف ساف انکار کر دیا اس نا کے آگے نئے تناؤں کا خطرہ ہے اس نا کے آگے نئے یدھ کا ڈر ہے اس نا کی وجہ سے پورا پشیمیشیا ایک بھوکم آنے کا انتظار کرنے لگا ہے جو اب پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے سعودی عرب اور ازرائل کے بیچ فلسطین کا مدہ پھر سے سو لگنے لگا ہے جو تباہی محمد بن سلمان نے غازہ پٹی میں دیکھی جس خون خرابے کی تصویریں ویسٹ بینک سے نکل کر پوری دنیا تک گئی ان تصویروں نے محمد بن سلمان کو بیچین کر دیا ہے اسی لیے سعودی عرب نے ساف ساف شبدوں میں کہہ دیا ہے کہ وہ ازرائل سے کسی بھی طرح کا سمجھوتا نہیں کرے گا سعودی عرب نے بتا دیا ہے کہ جب تک ازرائل میں نیتنیاہو کی سرکار ہے ریاد اور تیل عویب کے بیچ دوریاں نہیں مٹیں گے سعودی عرب نے یہ کہہ کر ازرائل کے ساتھ دوستی کے خواب دیکھنے والوں کے امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے اس خبر نے پورے پشی میشیا میں نیا تہلکہ مچا دیا ہے فلسطین کے غازہ پتی سے لے کر ویسٹ بینک اور سیریا سے لے کر ایراق تک ازرائل کے خلاف ایک نیا مورچہ سلک سکتا ہے اور اس کی کمان اب ایران کے ساتھ سعودی عرب بھی سمحالے گا پورے ازرائل میں ایسا ہی ڈر ستانے لگا ہے اب تک سعودی عرب کی طرف ازرائل بہت تو مید بھری نظروں سے دیکھتا رہا ہے لیکن بینیمین نیتانیاہو کی فلسطین پولیسی نے ایسی تمام کوششوں کی جڑ میں مٹھا ڈال دیا ہے ویسٹ بینک میں گولی باری اور غازہ پتی میں بمباری کو لے کر ازرائل سعودی عرب کے لیے ایک بار پھر بڑا کھلنایق بن کر اوبرا ہے یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب اور ازرائل کے بیچ دوستی کی نئی امیدیں ختم ہو چکی ہیں عربی بھاشا کے اخبار ایلف کے حوالے سے پورا ازرائلی میڈیا یہ خبر چاپ رہا ہے دنیاہو کی کٹرپنتی سرکار رہے گی ازرائل سے شانتی وارتہ نہیں ہو سکتی غازہ پتی میں جب جب ازرائل کی بمباری ہوئی ہے جب جب ویسٹ بینک کی زمین پر ازرائل کے سیٹلرز کا قبضہ ہوا ہے یہ تصویریں مئی مہینے کی ہی ہیں جب غازہ پتی پر ازرائل نے خوب بمباری کی تھی دھماکے ایسی کی بڑی بڑی امارتوں کو ملبے میں تبدیل کر دیں یہ غازہ کا اتر پشمی علاقہ ہے جہاں ازرائل نے مئی مہینے میں رات بھر حملے کیے ہیں چھوٹے بڑے دھماکے ہوتے رہے ازرائل اکثر یہاں حماس کے راکٹ حملے کے بعد ہوای بمباری کرتا ہے ازرائل دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے فلسطینی گھٹ حماس کو ٹارگٹ کیا ہے اس کے ٹھکانوں پر لیزر گائیڈڈ بمپ استعمال کیے گئے حماس کے سورنگ کے نیٹ ورک کو تباہ کرنے کے لیے بانکر بسٹر بمپ استعمال کیے گئے حماس کے راکٹ لانچنگ والے ٹھکانوں کو جی پی از گائیڈڈ بمپ سے اڑا دیا گیا لیکن اس بمباری کو لے کر ازرائل ہمیشہ کٹ گھرے میں رہا ہے اور اب سعودی عرب اسی بات کو لے کر وہاں کے پردان منتری نیتن یاہو کو آڑے ہاتھ لینے کے لیے تیار ہے ایسی تصویریں محمد بن سلمان نے اپنے ٹی وی پر بھی دیکھی ہے ازرائل کی فورس کے تمام ویڈیو چاہے وہ ال اکسہ مسجد کی ہو یا پھر زیرو شلم کی گلی ان سب کے بارے میں سعودی عرب نے امریکہ کو بتا دیا ہے بائیڈن کی سرکار کو ریاد سے یہ سندیش بھیجا جا چکا ہے اور پھر وہاں سے یہی سندیش ازرائل کی راجدانی تیل عویب بھی ٹرانسپر کر دیا گیا ہے سعودی عرب کے اس رخ نے ازرائل اور عرب دیشوں کے بیچ ابراہم اکارڈ والی پہل کو بہت بڑا دھککہ پہنچا ہے سعودی عرب نے باقاعدہ اس کی وجہ بتائی ہے جس کے پیچھے فلسطین کو لے کر نیتنیاہو سرکار کا آکرامک رویہ سب سے بڑی وجہ ہے کیا سعودی عرب نے ایسا ایران کے کہنے پر کیا ہے کیا سعودی عرب اور ایران کی نئی دوستی اب سعودی عرب کے لیے بہت بڑا فانس بننے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ازرائل کے پردھان منتری بینیمین نیتنیاہو بہت پریشر میں ہے ان کے خلاف پہلے ہی ازرائل میں پردرشن ہو رہے ہیں اور اب فلسطین کو لے کر جو تناؤ فیلہ ہے اس میں ایران کے بعد سعودی عرب کی انٹری ہو چکی ہے لیکن ازرائل ہمیشہ کی طرح کمزور نہیں دیکھنا چاہتا ہم ایران ہم خزبالہ לפני השלום עם מצרים עם סוריה עברנו מלחמות עברנו מערכות ופתאום אתה מבין שהסכנה הכי גדולה למדינת ישראל היא סכנה פנימית ולא חיצונית ואז כל מה שלאותר לנו זה נסות להביע את העמדה שלנו בתור מי שבא מאזור שהוא לא פוליטי אלא מאזור שהוא דאגה אמיתית לילדים שלנו ולנכדים שלנו پشی میشہ میں ویواد کے اس پورے مکرجال میں ازرائل کے فلسطین نیتی نیتانیہو کے لیے مشکلیں پیدا کر سکتی ہیں سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کہہ دیا ہے کہ جب تک فلسطین میں ازرائل کا ظلم ختم نہیں ہوگا جب تک ازرائل اور فلسطین کے بیچ ماحول ٹھیک نہیں ہوگا تب تک سعودی عرب کے ساتھ بھی ازرائل کے سمبند ٹھیک نہیں ہوں گے ایسا الف اکبار کا دعویٰ ہے کہہ سکتے ہیں کہ ازرائل کے خلاف سعودی عرب کھللم کھلہ اتر چکا ہے ایران سے دوستی کے بعد سعودی عرب کے ازرائل کو لے کر یہ سب سے تیکھے تیور کہے جا سکتے ہیں سعودی عرب نے ساپ ساپ بول دیا ہے کہ جب تک ازرائل میں نیتانیہو سرکار ہے ریاد اور تیل عویب کے بیچ تناو کم نہیں ہوگا فلسطین میں ہنسا عرب ملکوں کو ازرائل کے خلاف ایک جھٹ کر سکتی ہے یہ خیال ازرائل سے زیادہ امریکہ کے لیے بڑا خطرہ پیدا کرنے لگا ہے کیا پششی میشیا میں ایک بار پھر سعودی عرب کی لیڈرشپ میں تمام عرب ملک پھر سے ازرائل کے خلاف ایک جھٹ ہو جائیں گے کیا عرب ملک اور ایران ایک ساتھ آئے تو ازرائل اور امریکہ کی طاقت کمزور پڑ جائے گی جب سے ازرائل 1948 میں قائم ہوا ہے تب سے عرب ملکوں کے ساتھ اس کی دشمنی کا لمبا اتحاس رہا ہے لیکن پچھلے کچھ ورشوں میں ان کے رشتے سدھرنے شروع ہوئے بہت سے عرب دیشوں اور ازرائل کے بیچ راجنائک رشتے قائم ہوئے ہیں اسے ابراہم اکارڈ کا نام دیا گیا اور عرب دیشوں کے بیچ ازرائل کی ایمیج بیلڈنگ کو ایک نیا لانچ پیڑ مل گیا اسے پشی میشیا میں شانتی قائم کرنے کا نیا طریقہ بتایا گیا ابراہم اکارڈ کو اس کے انجام تک پہنچانے والا امریکہ ازرائل اور سعودی عرب کی سولہ کرانے میں بھی جڑ گیا یوے یعنی سنیوکت عرب امیرات سوڈان مورکو اور بہرین اب ازرائل کے ساتھ اپنے رشتوں کی شروعات کر چکے ہیں پھر ایسا لگنے لگا کہ پشی میشیا میں عرب ملکوں کے بیچ سب سے بڑے خیلاری سعودی عرب کے رشتے بھی ازرائل سے سامان نہ ہو سکتے ہیں لیکن اب فلسطین کو لے کر ازرائل اور سعودی عرب میں دوری پھر سے بڑھ گئی ہے اس سے پہلے سعودی عرب نے جورڈن میں اپنے راجدود کو فلسطین کا انیواسی راجدود کرا دیا تھا راجدود کو یروشلم میں کاؤنسل جنرل کے طور پر بھی کام کرنے کی ذمہ داری دی گئی لگا کہ ازرائل کے ساتھ رشتوں کو سامان نہ کرنے کی جو کوشش پہلے ہوئی ہے اس میں سعودی عرب نے ایک نیا پیچ پسا دیا ہے کیونکہ یہ بھی کہا گیا کہ یروشلم راجدود کے لیے راجدود کے لیے راجدود بیس بھی ہوگا سعودی عرب کو معلوم تھا کہ ازرائل کی طرف سے اس کا ویروت ہوگا اور ایسا ہوا بھی ازرائل نے فلسطین اتھارٹی میں سعودی عرب کی راجدود کے لیے یروشلم کو راجدود بیس بنانے کی ویچار کو خارج کر دیا ازرائل نے کہا کہ سعودی عرب کی نئے راجدود فلسطین اتھارٹی کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں لیکن انہیں یہاں ستھائی طور پر رہنے نہیں دیا جائے گا سعودی عرب نے ایک بار یہ پھر دکھا دیا ہے کہ وہ فلسطین کا بڑا سمرتھک ہے فلسطین کے مددے پر اسرائیل پھر بڑا ٹارگٹ بن سکتا ہے امریکہ اس بات کو لے کر ٹرہ ہوا ہے کیونکہ لیبنان جا کر فلسطین گوٹ حماس کے اوپ پرمک نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اسرائیل کو پھر سے ہلانے کا وقت آ گیا ہے یہ تصویر حماس کے اوپ پرمک سالے الاروری کی ہیں اروری نے لیبنان جا کر فلسطین کو آزاد کرنے کو لے کر بنے پاپولر فرنٹ کے اوپ مہا سچیو زمیل مزہر سے ملاقات کی اس ملاقات میں تیہ ہوا کہ اسرائیل کے خلاف انتیفتہ یعنی پھر سے ہتھیار بند ودرو کا وقت آ گیا ہے ان دونوں سنگٹھنوں کو ایران کا پورا سمرتھن ہے اور فلسطین کو لے کر ایران ان کو فنڈ بھی کرتا ہے اور ہتھیار بھی دیتا آیا ہے یدھ کا جو خطرہ مندرہ رہا ہے اس میں ایران اسرائیل کے لیے بہت خدرناک ثابت ہو سکتا ہے ان دونوں کی دشمنی کسی بھی وقت یدھ میں تبدیل ہو سکتی ہے اسرائیل اور ایران ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن ہیں دونوں ہی ایک دوسرے کو مٹانے کی دھمکیاں دیتے ہیں اسرائیل کو لے کر ایران بہت آکرامک رہا ہے اور اسے نقشے سے مٹانے کی بات بھی کرتا رہا ہے یہی حال اسرائیل کا ہے جس کے نیتاؤں نے بھی پرمانو دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں ایران کے راشترپتی ابراہیم رئیسی نے حال ہی میں اسرائیل کے دو بڑے شہروں کو مٹانے کی دھمکی دی جس کے بعد جد کا خطرہ بڑھنے لگا ایران اور سعودی عرب کی دوستی آگی بڑھانے میں فلسطین بڑا مددہ بن سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو سمجھ لیجے کہ اسرائیل کے خلاف خطرے کی گھنٹی بھجنے لگے گی یہ بائیڈن کے لیے بھی بڑا چیلنج ثابت ہوگا اسرائیل کے لیے آج سے اپنے ویڈیو سارت کے ساتھ مجھے کریشتہ بھی کنیزا ہے برشتار کنیز اور کنیز نیست آپ ایران جس کنیزا بڑھانے کی ہے بایی زیان سے پیادر ایران کی کنیز کا محال لگے انہیں ہم در کوکری نہیں ہے ومیشتور کنیز فرمید ایران کنیز نے ساودی عرب کی بڑھا بڑھانے تھا ایران کیا کیا بڑھانی علاقات ساودی عرب کی وڑھانی کنیز اس کا ڈر تھا وہی ہوا جس سعودی عرب کو لے کر اسرائیل نے بہت امیدیں پالی ہوئی تھی اس نے آخری وقت میں این وقت پر ایسا قدم اٹھایا کہ جو بائیڈن بھی حیران ہے اور سب سے زیادہ اگر کوئی خوش ہے تو وہ ایران ہو رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکی راشت پتی بائیڈن اسرائیل کو بچا پائیں گے پوری دنیا کے نظر ایس شخص پر تھی سب جاننا چاہتے تھے کہ یہ شخص کیا ویصلہ لے گا اس نے امریکہ کی طرف دیکھا اس نے ایران کی طرف دیکھا اس نے فلسطین کی طرف دیکھا اور پھر کہہ دیا نا محمد بن سلمان نے ساف ساف انکار کر دیا اس نا کے آگے نئے تناو کا خطرہ ہے اس نا کے آگے نئے یدھ کا ڈر ہے اس نا کی وجہ سے پورا پشیمیشیا ایک بھوکم آنے کا انتظار کرنے لگا ہے جو اب پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے سعودی ارب اور اسرائیل کے بیچ فلسطین کا مدہ پھر سے سو لگنے لگا ہے جو تباہی محمد بن سلمان نے غازہ پٹی میں دیکھی جس خون خرابے کی تصویریں ویسٹ بینک سے نکل کر پوری دنیا تک گئیں ان تصویروں نے محمد بن سلمان کو بیچین کر دیا ہے اسی لیے سعودی ارب نے ساف ساف شبدوں میں کہہ دیا ہے کہ وہ اسرائیل سے کسی بھی طرح کا سمجھوتا نہیں کرے گا سعودی ارب نے بتا دیا ہے کہ جب تک اسرائیل میں نیتن یاہو کی سرکار ہے ریاد اور تیل عویب کے بیچ دوریاں نہیں مٹیں گے سعودی ارب نے یہ کہہ کر اسرائیل کے ساتھ دوستی کے خواب دیکھنے والوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے اس خبر نے پورے پشی میشیا میں نیا تہلکہ مچا دیا ہے فلسطین کے غازہ پٹی سے لے کر ویسٹ بینک اور سیریا سے لے کر عراق تک اسرائیل کے خلاف ایک نیا مورچہ سلک سکتا ہے اور اس کی کمان اب ایران کے ساتھ سعودی ارب بھی سمحالے گا پورے اسرائیل میں ایسا ہی ڈر سٹانے لگا ہے اب تک سعودی ارب کی طرف اسرائیل بہت تو مید بھری نظروں سے دیکھتا رہا ہے لیکن بینیمین نیتن یاہو کی فلسطین پولیسی نے ایسی تمام کوششوں کی جڑ میں مٹھا ڈال دیا ہے ویسٹ بینک میں گولی باری اور غازہ پٹی میں بمباری کو لے کر اسرائیل سعودی ارب کے لیے ایک بار پھر بڑا خلنایق بن کر اوبرا ہے یہی وجہ ہے کہ سعودی ارب اور اسرائیل کے بیچ دوستی کی نئی امیدیں ختم ہو چکی ہیں عربی بھاشا کے اخبار ایلف کے حوالے سے پورا اسرائیلی میڈیا یہ خبر چاپ رہا ہے ریپورٹ یہ ہے کہ سعودی ارب نے کہا ہے کہ جب تک اسرائیل میں بینیمین نیتن یاہو کی کٹرپنتی سرکار رہے گی اسرائیل سے شانتی وارتا نہیں ہو سکتی غازہ پٹی میں جب جب اسرائیل کی بمباری ہوئی ہے جب جب ویسٹ بینک کی زمین پر اسرائیل کے سیٹلرز کا قبضہ ہوا ہے یہ تصویریں مئی مہینے کی ہی ہیں جب غازہ پٹی پر اسرائیل نے خوب بمباری کی تھی دھماکے ایسی کی بڑی بڑی امارتوں کو ملبے میں تبدیل کر دیں یہ غازہ کا اتر پشیمی علاقہ ہے جہاں اسرائیل نے مئی مہینے میں رات بھر حملے کیے ہیں چھوٹے بڑے دھماکے ہوتے رہے اسرائیل اکثر یہاں ہماس کے راکیٹ املے کے بعد ہوای بمباری کرتا ہے اسرائیل دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے فلسطینی گھٹ ہماس کو ٹارگٹ کیا ہے اس کے ٹھکانوں پر لیزر گائیڈڈ بمپ استعمال کیے گئے ہماس کے سورنگ کے نیتورک کو تباہ کرنے کے لیے بانکر بسٹر بمپ استعمال کیے گئے ہماس کے راکیٹ لانچنگ والے ٹھکانوں کو جی پیس گائیڈڈ بمپ سے اڑا دیا گیا لیکن اس بمباری کو لے کر اسرائیل ہمیشہ کٹ گھرے میں رہا ہے اور اب سعودی عرب اسی بات کو لے کر وہاں کی پردان منتری نیتن یاہو کو آڑے ہاتھ لینے کے لیے تیار ہے ایسی تصویریں محمد بن سلمان نے اپنے ٹی وی پر بھی دیکھی ہے اسرائیل کی فورس کے تمام ویڈیو چاہے وہ ال اکسہ مسجد کی ہو یا پھر زیرو شلم کی گلی ان سب کے بارے میں سعودی عرب نے امریکہ کو بتا دیا ہے بائیڈن کی سرکار کو ریاد سے یہ سندیش بھیجا جا چکا ہے اور پھر وہاں سے یہی سندیش اسرائیل کی راجدانی تیل عویب بھی ٹرانسپر کر دیا گیا ہے سعودی عرب کے اس رخ نے اسرائیل اور عرب دیشوں کے بیچ ابراہم اکارڈ والی پہل کو بہت بڑا دھککہ پہنچا ہے سعودی عرب نے باقاعدہ اس کی وجہ بتائی ہے جس کے پیچھے فلسطین کو لے کر نیتن یاہو سرکار کا آکرامک رویہ سب سے بڑی وجہ ہے کیا سعودی عرب نے ایسا ایران کے کہنے پر کیا ہے کیا سعودی عرب اور ایران کی نئی دوستی اب سعودی عرب کے لیے بہت بڑا فانس بننے والی ہے اس پہ کوئی شک نہیں کہ اسرائیل کے پردھان منتری بینیمین نیتن یاہو بہت پریشر میں ہے ان کے خلاف پہلے ہی اسرائیل میں پردرشن ہو رہے ہیں اور اب فلسطین کو لے کر جو تناؤ فیلا ہے اس میں ایران کے بعد سعودی عرب کی انٹری ہو چکی ہے لیکن اسرائیل ہمیشہ گیتر کمزور ناید اکناجاتا עם ایران עם החزبالہ לפני השלו עם מצרים עם سوریا عبرנו מלחמות عبرנו מערכות ופתאום אתה מבין שהסכנה הכי גדולה למדינת ישראל היא סכנה פנימית ולא חיצונית ואז כל מה שאותר לנו זה נסות להביע את העמדה שלנו בתור מי שבא מאזור שהוא לא פוליטי אלא מאזור שהוא דאגה אמיתית لا اللہ دیم شانو בלانے خدیم شانو پششی میشہ میں ویباد کے اس پورے مکرجال میں اسرائیل کی فلسطین نیتی نیتانیاہو کے لیے مشکلیں پیدا کر سکتی ہیں سعودی عرب کی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کہہ دیا ہے کہ جب تک فلسطین میں اسرائیل کا ظلم ختم نہیں ہوگا جب تک اسرائیل اور فلسطین کے بیچ ماحول ٹھیک نہیں ہوگا تب تک سعودی عرب کے ساتھ بے اسرائیل کے سمبند ٹھیک نہیں ہوں گے ایسا الف اکبار کا دعویٰ ہے کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف سعودی عرب کھل لم کھلہ اتر چکا ہے ایران سے دوستی کے بعد سعودی عرب کے اسرائیل کو لے کر یہ سب سے تیکھے تیور کہے جا سکتے ہیں سعودی عرب نے ساپ ساپ بول دیا ہے کہ جب تک اسرائیل میں نیتانیاہو سرکار ہے ریاد اور تیل عوید کے بیچ تناو کم نہیں ہوگا فلسطین میں ہنسا عرب ملکوں کو اسرائیل کے خلاف ایک جھٹ کر سکتی ہے یہ خیال اسرائیل سے زیادہ امریکہ کے لیے بڑا خطرہ پیدا کرنے لگا ہے کیا پششی میشیا میں ایک بار پھر سعودی عرب کی لیڈرشپ میں تمام عرب ملک پھر سے اسرائیل کے خلاف ایک جھٹ ہو جائیں گے کیا عرب ملک اور ایران ایک ساتھ آئے تو اسرائیل اور امریکہ کی طاقت کمزور پڑ جائے گی جب سے اسرائیل 1948 میں قائم ہوا ہے تب سے عرب ملکوں کے ساتھ اس کی دشمنی کا لمبا اتحاس رہا ہے لیکن پچھلے کچھ ورشوں میں ان کے رشتے سدھرنے شروع ہوئے بہت سے عرب دیشوں اور اسرائیل کے بیچ راجنائک رشتے قائم ہوئے ہیں اسے ابراہم اکارڈ کا نام دیا گیا اور عرب دیشوں کے بیچ اسرائیل کی ایمیج بیلڈنگ کو ایک نیا لانچ پیڈ مل گیا اسے پشی میشیا میں شانتی قائم کرنے کا نیا طریقہ بتایا گیا ابراہم اکارڈ کو اس کے انجام تک پہنچانے والا امریکہ اسرائیل اور سعودی عرب کی سولہ کرانے میں بھی جڑ گیا ارب کی رشتے بھی پینچ پسا دیا ہے سعودی عرب سے ملاقات کی اس ملاقات میں تیہ ہوا کہ اسرائیل کے خلاف انتیفتا یعنی پھر سے ہتھیار بند ودرو کا وقت آ گیا ہے ان دونوں سنگٹھنوں کو ایران کا پورا سمرتن ہے اور فلسطین کو لے کر ایران ان کو فنڈ بھی کرتا ہے اور ہتھیار بھی دیتا آیا ہے اس لیے بڑی پکشر میں یدھ کا جو خطرہ مندرہ رہا ہے اس میں ایران اسرائیل کے لیے بہت خدرناک ثابت ہو سکتا ہے ان دونوں کی دشمنی کسی بھی وقت یدھ میں تبدیل ہو سکتی ہے اسرائیل اور ایران ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن ہیں دونوں ہی ایک دوسرے کو مٹانے کی دھمکیاں دیتے ہیں اسرائیل کو لے کر ایران بہت تاکرامک رہا ہے اور اسے نقشے سے مٹانے کی بات بھی کرتا رہا ہے یہی حال اسرائیل کا ہے جس کے نیتاؤں نے بھی پرمانو دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں ایران کے راشترپتی ابراہیم رئیسی نے حال ہی میں اسرائیل کے دو بڑے شہروں کو مٹانے کی دھمکی دی جس کے بعد یدھ کا خطرہ بڑھنے لگا ایران اور سعودی عرب کی دوستی آگھی بڑھانے میں فیلسطین بڑا مددہ بن سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو سمجھ لیجے کہ اسرائیل کے خلاف خطرے کی گھنٹی بجنے لگے گی یہ بائیڈن کے لیے بھی بڑا چیلنج ساویت ہوگا ساویت جس سعودی عرب کو لے کر اسرائیل نے بہت امیدیں پالی ہوئی تھی اس نے آخری وقت میں این وقت پر ایسا قدم اٹھایا کہ جو بائیڈن بھی حیران ہے اور سب سے زیادہ اگر کوئی خوش ہے تو وہ ایران ہو رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکی راشت پتی بائیڈن اسرائیل کو بچا پائیں گے پوری دنیا کے نظر ایس شخص پر تھی سب جاننا چاہتے تھے کہ یہ شخص کیا ویصلہ لے گا اس نے امریکہ کی طرف دیکھا اس نے ایران کی طرف دیکھا اس نے فلسطین کی طرف دیکھا اور پھر کہہ دیا نا محمد بن سلمان نے ساف ساف انکار کر دیا اس نا کے آگے نئے تناو کا خطرہ ہے اس نا کے آگے نئے یدھ کا ڈر ہے اس نا کی وجہ سے پورا پشیمیشیا ایک بھوکم آنے کا انتظار کرنے لگا ہے جو اب پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے سعودی ارب اور اسرائیل کے بیچ فلسطین کا مدہ پھر سے سو لگنے لگا ہے جو تباہی محمد بن سلمان نے غازہ پٹی میں دیکھی جس خون خرابے کی تصویریں ویسٹ بینک سے نکل کر پوری دنیا تک گئی ان تصویروں نے محمد بن سلمان کو بیچین کر دیا ہے اسی لیے سعودی ارب نے ساف ساف شبدوں میں کہہ دیا ہے کہ وہ اسرائیل سے کسی بھی طرح کا سمجھوتا نہیں کرے گا سعودی ارب نے بتا دیا ہے کہ جب تک اسرائیل میں نیتن یاہو کی سرکار ہے ریاد اور تیل عویب کے بیچ دوریاں نہیں مٹیں گے سعودی ارب نے یہ کہہ کر اسرائیل کے ساتھ دوستی کے خواب دیکھنے والوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے اس خبر نے پورے پشی میشیا میں نیا تہلکہ مچا دیا ہے فلسطین کے غازہ پٹی سے لے کر ویسٹ بینک اور سیریا سے لے کر عراق تک اسرائیل کے خلاف ایک نیا مورچہ سلک سکتا ہے اور اس کی کمان اب ایران کے ساتھ سعودی ارب بھی سمحالے گا پورے اسرائیل میں ایسا ہی ڈر ستانے لگا ہے اب تک سعودی ارب کی طرف اسرائیل بہت تو مید بھری نظروں سے دیکھتا رہا ہے لیکن بینیامین نیتن یاہو کی فلسطین پولیسی نے ایسی تمام کوششوں کی جڑ میں مٹھا ڈال دیا ہے ویسٹ بینک میں گولی باری اور غازہ پٹی میں بمباری کو لے کر اسرائیل سعودی ارب کے لیے ایک بار پھر بڑا کھلنایق بن کر اوبرا ہے یہی وجہ ہے کہ سعودی ارب اور اسرائیل کے بیچ دوستی کی نئی امیدیں ختم ہو چکی ہیں اربی بھاشا کے اخبار ایلف کے حوالے سے پورا اسرائیلی میڈیا یہ خبر چاپ رہا ہے ریپورٹ یہ ہے کہ سعودی ارب نے کہا ہے کہ جب تک اسرائیل میں بن ایمین نیتن یاہو کی کٹرپنتی سرکار رہے گی اسرائیل سے شانتی وارتہ نہیں ہو سکتی غازہ پٹی میں جب جب اسرائیل کی بمباری ہوئی ہے جب جب ویسٹ بینک کی زمین پر اسرائیل کے سیٹلرز کا قبضہ ہوا ہے یہ تصویریں مئی مہینے کی ہی ہیں جب غازہ پٹی پر اسرائیل نے خوب بمباری کی تھی دھما کے ایسی کی بڑی بڑی امارتوں کو ملبے میں تبدیل کر دیں یہ غازہ کا اتر پشیمی علاقہ ہے جہاں ایزرائیل نے مئی مہینے میں رات بھر حملے کیے ہیں چھوٹے بڑے دھماکے ہوتے رہے ایزرائیل اکثر یہاں حماس کے راکٹ حملے کے بعد ہوای بمباری کرتا ہے ایزرائیل دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے فلسطینی گھٹ حماس کو ٹارگٹ کیا ہے اس کے ٹھکانوں پر لیزر گائیڈڈ بمپ استعمال کیے گئے حماس کے سورنگ کے نیٹوک کو تباہ کرنے کے لیے بنکر بسٹر بمپ استعمال کیے گئے حماس کے راکٹ لانچنگ والے ٹھکانوں کو جی پیس گائیڈڈ بمپ سے اڑا دیا گیا لیکن اس بمباری کو لے کر ازرائیل ہمیشہ کٹ گھرے میں رہا ہے اور اب سعودی عرب اسی بات کو لے کر وہاں کی پردان منطری نیتن یاہو کو آڑے ہاتھ لینے کے لیے تیار ہے ایسی تصویریں محمد بن سلمان نے اپنے ٹی وی پر بھی دیکھی ہیں ازرائیل کی فورس کے تمام ویڈیو چاہے وہ ال اکسہ مسجد کی ہو یا پھر زیرو شلم کی گلی ان سب کے بارے میں سعودی عرب نے امریکہ کو بتا دیا ہے بائیڈن کی سرکار کو ریاض سے یہ سندیش بھیجا جا چکا ہے اور پھر وہاں سے یہی سندیش ازرائیل کی راجدانی تیل عویب بھی ٹرانسپر کر دیا گیا ہے سعودی عرب کے اس رخ نے ازرائیل اور عرب دیشوں کے بیچ ابراہم اکارڈ والی پہل کو بہت بڑا دھککہ پہنچا ہے سعودی عرب نے باقاعدہ اس کی وجہ بتائی ہے جس کے پیچھے فلسطین کو لے کر نیتنیاہو سرکار کا آکرامک رویہ سب سے بڑی وجہ ہے کیا سعودی عرب نے ایسا ایران کے کہنے پر کیا ہے کیا سعودی عرب اور ایران کی نئی دوستی اب سعودی عرب کے لیے بہت بڑا فانس بننے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں ایران کے بعد سعودی عرب کی انٹری ہو چکی ہے لیکن ایران ہمیشہ کی طرح کمزور نہیں دیکھنا چاہتا پششی میشہ میں ویواد کے اس پورے مکرجال میں اسرائیل کی فلسطین نیتی نیتنیاہو کے لیے مشکلیں پیدا کر سکتی ہیں سعودی عرب کی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کہہ دیا ہے کہ جب تک فلسطین میں اسرائیل کا ظلم ختم نہیں ہوگا جب تک اسرائیل اور فلسطین کے بیچ ماحول ٹھیک نہیں ہوگا تب تک سعودی عرب کے ساتھ بھی اسرائیل کے سمبند ٹھیک نہیں ہوں گے ایسا الاف اکبار کا دعویٰ ہے کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف سعودی عرب خلنم خلنہ اتر چکا ہے ایران سے دوستی کے بعد سعودی عرب کے اسرائیل کو لے کر یہ سب سے تیکھے تیور کہے جا سکتے ہیں سعودی عرب نے ساپ ساپ بول دیا ہے کہ جب تک اسرائیل میں نیتن یاہو سرکار ہے ریاد اور تیل عوید کے بیچ تناؤں کم نہیں ہوگا فلسطین میں ہنسا عرب ملکوں کو اسرائیل کے خلاف ایک جھٹ کر سکتی ہے یہ خیال اسرائیل سے زیادہ امریکہ کے لیے بڑا خطرہ پیدا کرنے لگا ہے کیا پششی میشیا میں ایک بار پھر سعودی عرب کی لیڈرشپ میں تمام عرب ملک پھر سے اسرائیل کے خلاف ایک جھٹ ہو جائیں گے کیا عرب ملک اور ایران ایک ساتھ آئے تو اسرائیل اور امریکہ کی طاقت کمزور پڑ جائے گی جب سے اسرائیل 1948 میں قائم ہوا ہے تب سے عرب ملکوں کے ساتھ اس کے دشمنی کا لمبا اتحاس رہا ہے لیکن پچھلے کچھ ورشوں میں ان کے رشتے سدھرنے شروع ہوئے بہت سے عرب دیشوں اور اسرائیل کے بیچ راجنائک رشتے قائم ہوئے ہیں اسے ابراہم اکارڈ کا نام دیا گیا اور عرب دیشوں کے بیچ اسرائیل کی ایمیج بیلڈنگ کو ایک نیا لانچ پیڑ مل گیا اسے پشی میشیا میں شانتی قائم کرنے کا نیا طریقہ بتایا گیا ابراہم اکارڈ کو اس کے انجام تک پہنچانے والا امریکہ اسرائیل اور سعودی عرب کی سولہ کرانے میں بھی جڑ گیا اسرائیل کے ساتھ اپنے رشتوں کی شروعات کر چکے ہیں پھر ایسا لگنے لگا کہ پشی میشیا میں عرب ملکوں کے بیچ سب سے بڑے کھلاڑی سعودی عرب کے رشتے بھی اسرائیل سے سامان نہ ہو سکتے ہیں لیکن اب فلسطین کو لے کر اسرائیل اور سعودی عرب میں دوری پھر سے بڑھ گئی ہے اس سے پہلے سعودی عرب نے جارڈن میں اپنے راجدود کو راجدود کو یروشلم میں کاؤنسل جنرل کے طور پر بھی کام کرنے کی ذمہ داری دی گئی لگا کہ اسرائیل کے ساتھ رشتوں کو سامان نہ کرنے کی جو کوشش پہلے ہوئی ہے اس میں سعودی عرب نے ایک نیا پینچ پسا دیا ہے کیونکہ یہ بھی کہا گیا کہ یروشلم راجدود کے لیے راجنائک بیس بھی ہوگا سعودی عرب کو معلوم تھا کہ اسرائیل کی طرف سے اس کا ویروت ہوگا اور ایسا ہوا بھی اسرائیل نے فلسطین آتھارٹی میں سعودی عرب کی راجدود کے لیے یروشلم کو راجنائک بیس بنانے کی بیچار کو خارج کر دیا اسرائیل نے کہا کہ سعودی عرب کی نئے راجدود فلسطین آتھارٹی کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں لیکن انہیں یہاں ستھائی طور پر رہنے نہیں دیا جائے گا سعودی عرب نے ایک بار یہ پھر دکھا دیا ہے کہ وہ فلسطین کا بڑا سمرتھک ہے فلسطین کے مددے پر اسرائیل پھر بڑا ٹارگٹ بن سکتا ہے امریکہ اس بات کو لے کر ٹرہ ہوا ہے کیونکہ لیبنان جا کر فلسطین گھٹ ہماس کے اپ پرمک نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اسرائیل کو پھر سے ہلانے کا وقت آ گیا ہے یہ تصویر ہماس کے اپ پرمک سالے الاروری کی ہیں اروری نے لیبنان جا کر فلسطین کو آزاد کرنے کو لے کر بنے پاپولر فرنٹ کے اپ مہا سچیو زمیل مزہر سے ملاقات کی اس ملاقات میں تیہ ہوا کہ اسرائیل کے خلاف انتیفتا یعنی پھر سے ہتھیار بند ودرو کا وقت آ گیا ہے ان دونوں سنگٹھنوں کو ایران کا پورا سمرتھن ہے اور فلسطین کو لے کر ایران ان کو فنڈ بھی کرتا ہے اور ہتھیار بھی دیتا آیا ہے یدھ کا جو خطرہ مندرہ رہا ہے اس میں ایران اسرائیل کے لیے بہت خدرناک ثابت ہو سکتا ہے ان دونوں کی دشمنی کسی بھی وقت یدھ میں تبدیل ہو سکتی ہے اسرائیل اور ایران ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن ہیں دونوں ہی ایک دوسرے کو مٹانے کی دھمکیاں دیتے ہیں اسرائیل کو لے کر ایران بہت آکرامک رہا ہے اور اسے نقشے سے مٹانے کی بات بھی کرتا رہا ہے یہی حال اسرائیل کا ہے جس کے نیتاؤں نے بھی پرمانو دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں ایران کے راشتپتی ابراہیم رئیسی نے حال ہی میں اسرائیل کے دو بڑے شہروں کو مٹانے کی دھمکی دی جس کے بعد جد کا خطرہ بڑھنے لگا ایران اور سعودی عرب کی دوستی آگی بڑھانے میں فلسطین بڑا مددہ بن سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو سمجھ لیجے کہ اسرائیل کے خلاف خطرے کی گھنٹی بھجنے لگے گی یہ بائیڈن کے لیے بھی بڑا چیلنج ثابت ہوگا میقصه كم سبحان大家好 جانس، اسرائیل کے لیے نے کہا میں اتوارے ق 지금ру summhal苔 تو پڑھنے کے لیے ایران کا اortion کتے اور سر استین کے لیے است کتشی ولی کی مارک سے پڑھنے کی ورک د کیا آنکار کی بڑھن سے一个 خلت چیلن میں ایران didn't want to have bad relations with Saudi Arabia ایران wanted to have good relations with all neighbors including Saudi Arabia باشتپتی بائیڈن اسرائیل کو بچا پائیں گے पूरी दुनिया के नजर इस शक्स पर थी सब जानना चाहते थे कि ये शक्स क्या वैसला लेखा इसने अमेरिका की तरफ देखा इसने इरान की तरफ देखा इसने फिलिस्तीन की तरफ देखा और फिर कह दिया ना मुहम्मद बिन सल्मान ने साफ साफ इनकार कर दिया इस ना के आगे नए तनाओ का खत्रा है इस ना के आगे नए युद्ध का डर है اس نا کی وجہ سے پورا پشمیشیا ایک بھوکم آنے کا انتظار کرنے لگا ہے جو اب پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے سعودی عرب اور ازرائل کے بیچ فلسطین کا مددہ پھر سے سو لگنے لگا ہے جو تباہی محمد بن سلمان نے غازہ پٹی میں دیکھی جس خون خرابے کی تصویریں ویسٹ بینک سے نکل کر پوری دنیا تک گئی ان تصویروں نے محمد بن سلمان کو بیچین کر دیا ہے اسی لیے سعودی عرب نے ساپ ساپ شبدوں میں کہہ دیا ہے کہ وہ ازرائل سے کسی بھی طرح کا سمجھوتا نہیں کرے گا سعودی عرب نے بتا دیا ہے کہ جب تک ازرائل میں نیتن یاہو کی سرکار ہے ریاد اور تیل عویب کے بیچ دوریاں نہیں مٹیں گے سعودی عرب نے یہ کہہ کر ازرائل کے ساتھ دوستی کے خواب دیکھنے والوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے اس خبر نے پورے پشمیشیا میں نیا تہلکہ مچا دیا ہے فلسطین کے غازہ پٹی سے لے کر ویسٹ بینک اور سیریا سے لے کر ایراق تک ازرائل کے خلاف ایک نیا مورچہ سلک سکتا ہے اور اس کی کمان اب ایران کے ساتھ سعودی عرب بھی سمحالے گا پورے ازرائل میں ایسا ہی ڈر سٹانے لگا ہے اب تک سعودی عرب کی طرف ازرائل بہت تو میت بھری نظروں سے دیکھتا رہا ہے لیکن بینیمین نیتنیاہو کی فلسطین پولیسی نے ایسی تمام کوششوں کی جڑ میں مٹھا ڈال دیا ہے ویسٹ بینک میں گولی باری اور غازہ پٹی میں بمباری کو لے کر ازرائل سعودی عرب کے لیے ایک بار پھر بڑا خلنایق بن کر اوبرا ہے یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب اور ازرائل کے بیچ دوستی کی نئی امیدیں ختم ہو چکی ہیں عربی بھاشا کے اخبار ایلف کے حوالے سے پورا ازرائلی میڈیا یہ خبر چاپ رہا ہے ریپورٹ یہ ہے کہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ جب تک ازرائل میں بینیمین نیتنیاہو کی کٹرپنتی سرکار رہے گی ازرائل سے شانتی وارتا نہیں ہو سکتی غازہ پٹی میں جب جب ازرائل کی بمباری ہوئی ہے جب جب ویسٹ بینک کی زمین پر ازرائل کے سیٹلرز کا قبضہ ہوا ہے یہ تصویریں مئی مہینے کی ہی ہیں جب غازہ پٹی پر ازرائل نے خوب بمباری کی تھی دھماکے ایسی کی بڑی بڑی امارتوں کو ملبے میں تبدیل کر دیں یہ غازہ کا اتر پشیمی علاقہ ہے جہاں ازرائل نے مئی مہینے میں رات بھر حملے کیے ہیں چھوٹے بڑے دھماکے ہوتے رہے ازرائل اکثر یہاں حماس کے راکٹ حملے کے بعد ہوای بمباری کرتا ہے ازرائل دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے فلسطینی گھوٹ حماس کو ٹارگٹ کیا ہے حماس کے سورنگ کے نیٹوک کو تباہ کرنے کے لیے بنکر بسٹر بمپ استعمال کیے گئے حماس کے راکٹ لانچنگ والے ٹھکانوں کو جی پیس گائیڈڈ بمپ سے اڑا دیا گیا لیکن اس بمباری کو لے کر ازرائل ہمیشہ کٹ گھرے میں رہا ہے اور اب سعودی عرب اسی بات کو لے کر وہاں کے پردان منطری نیتن یاہو کو آڑے ہاتھ لینے کے لیے تیار ہے ایسی تصویریں محمد بن سلمان نے اپنے ٹی وی پر بھی دیکھی ہیں ازرائل کی فورس کے تمام ویڈیو چاہے وہ ال اکسہ مسجد کی ہو یا پھر زیرو شلم کی گلی ان سب کے بارے میں سعودی عرب نے امریکہ کو بتا دیا ہے بائیڈن کی سرکار کو ریاض سے یہ سندیش بھیجا جا چکا ہے اور پھر وہاں سے یہی سندیش ازرائل کی راجدانی تیل عویب بھی ٹرانسپر کر دیا گیا ہے سعودی عرب کے اس رخ نے ازرائل اور عرب دیشوں کے بیچ ابراہم اکارڈ والی پہل کو بہت بڑا دھکا پہنچا ہے سعودی عرب نے باقاعدہ اس کی وجہ بتائی ہے جس کے پیچھے فلسطین کو لے کر نیتنیاہو سرکار کا آکرامک رویہ سب سے بڑی وجہ ہے کیا سعودی عرب نے ایسا ایران کے کہنے پر کیا ہے کیا سعودی عرب اور ایران کی نئی دوستی اب سعودی عرب کے لیے بہت بڑا فانس بننے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ازرائل کے پردھان منتری بینیامین نیتنیاہو بہت پریشت میں ہے ان کے خلاب پہلے ہی ازرائل میں پردرشن ہو رہے ہیں اور اب فلسطین کو لے کر جو تناؤ فیلہ ہے اس میں ایران کے بعد سعودی عرب کی انٹری ہو چکی ہے لیکن ازرائل ہمیشہ کی طرح کمزور نہیں دیکھنا چاہتا ہم ایران ہم خزبالہ לפני השלום ہم יצریم ہم سوریا עברנו מלחמות עברנו מערכות ופתאום אתה מבין שהסכנה הכי גדולה למדינת ישראל היא סכנה פנימית ולא חיצונית ואז כל מה שנותר לנו זה נסות להביע את העמדה שלנו בתור מי שבא מאזור שהוא לא פוליטי אלא מאזור שהוא דאגה אמיתית לילדים שלנו ולנכדים שלנו پشی میشہ میں ویواد کے اس پورے مکرجال میں ازرائل کے فلسطین نیتی نیتانیہو کے لیے مشکلیں پیدا کر سکتی ہیں سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کہہ دیا ہے کہ جب تک فلسطین میں ازرائل کا ظلم ختم نہیں ہوگا جب تک ازرائل اور فلسطین کے بیچ ماحول ٹھیک نہیں ہوگا تب تک سعودی عرب کے ساتھ بھی ازرائل کے سمبند ٹھیک نہیں ہوں گے ایسا الف اکبار کا دعوہ ہے کہہ سکتے ہیں کہ ازرائل کے خلاف سعودی عرب کھللم کھلہ اتر چکا ہے ایران سے دوستی کے بعد سعودی عرب کے ازرائل کو لے کر یہ سب سے تیکھے تیور کہے جا سکتے ہیں سعودی عرب نے ساپ ساپ بول دیا ہے کہ جب تک ازرائل میں نیتانیہو سرکار ہے ریاد اور تیل عویب کے بیچ تناو کم نہیں ہوگا فلسطین میں ہنسا عرب ملکوں کو ازرائل کے خلاف ایک جھٹ کر سکتی ہے یہ خیال ازرائل سے زیادہ امریکہ کے لیے بڑا خطرہ پیدا کرنے لگا ہے کیا پششی میشیا میں ایک بار پھر سعودی عرب کی لیڈرشپ میں تمام عرب ملک پھر سے ازرائل کے خلاف ایک جھٹ ہو جائیں گے کیا عرب ملک اور ایران ایک ساتھ آئے تو ازرائل اور امریکہ کی طاقت کمزور پڑ جائے گی جب سے ازرائل 1948 میں قائم ہوا ہے تب سے عرب ملکوں کے ساتھ اس کی دشمنی کا لمبا اتحاس رہا ہے لیکن پچھلے کچھ ورشوں میں ان کے رشتے سدھرنے شروع ہوئے بہت سے عرب دیشوں اور ازرائل کے بیچ راجنائک رشتے قائم ہوئے ہیں اسے ابراہم اکارڈ کا نام دیا گیا اور عرب دیشوں کے بیچ ازرائل کی ایمیج بیلڈنگ کو ایک نیا لانچ پیڑ مل گیا اسے پشی میشیا میں شانتی قائم کرنے کا نیا طریقہ بتایا گیا ابراہم اکارڈ کو اس کے انجام تک پہنچانے والا امریکہ ازرائل اور سعودی عرب کی سولہ کرانے میں بھی جڑ گیا دی انجام دی انجام یوے یعنی سنیوکت عرب امیرات سودان مورکو اور بہرین اب ازرائل کے ساتھ اپنے رشتوں کی شروعات کر چکے ہیں پھر ایسا لگنے لگا کہ پشی میشیا میں عرب ملکوں کے بیچ سب سے بڑے خیلاری سعودی عرب کے رشتے بھی ازرائل سے سامان نہ ہو سکتے ہیں لیکن اب فلسطین کو لے کر ازرائل اور سعودی عرب میں دوری پھر سے بڑھ گئی ہے اس سے پہلے سعودی عرب نے جارڈن میں اپنے راجدود کو فلسطین کا انیواسی راجدود کرا دیا تھا راجدود کو یروشلم میں کاؤنسل جنرل کے طور پر بھی کام کرنے کی ذمہ داری دی گئے لگا کہ ازرائل کے ساتھ رشتوں کو سامان نہ کرنے کی جو کوشش پہلے ہوئی ہے اس میں سعودی عرب نے ایک نیا پیچ پسا دیا ہے کیونکہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ روشلم راجدود کے لیے راجدود کے لیے راجدود کے لیے راجدود بھی ہوگا سعودی عرب کو معلوم تھا کہ ازرائل کی طرف سے اس کا ویروض ہوگا اور ایسا ہوا بھی ازرائل نے فلسطین ا Kristin authority میں سعودی عرب کی راجدود کے لیے یروشلم کو راجدود بنانے کی بیچار کو خارج کر دیا ازرائل نے کہا کہ سعودی عرب کی نئے راجدود فلسطین authority کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں لیکن انہیں یہاں ستھائی طور پر رہنے نہیں دیا جائے گا سعودی عرب نے ایک بار یہ پھر دکھا دیا ہے کہ وہ فلسطین کا بڑا سمرتھک ہے فلسطین کے مددے پر اسرائیل پھر بڑا ٹارگٹ بن سکتا ہے امریکہ اس بات کو لے کر ٹرہ ہوا ہے کیونکہ لیبنان جا کر فلسطین گوٹ ہماس کے اوپ پرموک نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اسرائیل کو پھر سے ہلانے کا وقت آ گیا ہے یہ تصویر ہماس کے اوپ پرموک سالے الاروری کی ہیں اروری نے لیبنان جا کر فلسطین کو آزاد کرنے کو لے کر بنے پاپولر فرنٹ کے اوپ مہا سچیو زمیل مزہر سے ملاقات کی اس ملاقات میں تیہ ہوا کہ اسرائیل کے خلاف انتیفتہ یعنی پھر سے ہتھیار بند ودرو کا وقت آ گیا ہے ان دونوں سنگٹھنوں کو ایران کا پورا سمرتھن ہے اور فلسطین کو لے کر ایران ان کو فنڈ بھی کرتا ہے اور ہتھیار بھی دیتا آیا ہے اس لیے بڑی پکشر میں ید کا جو خطرہ منڈ رہا ہے اس میں ایران اسرائیل کے لیے بہت خدرناک ثابت ہو سکتا ہے ان دونوں کی دشمنی کسی بھی وقت ید میں تفدیل ہو سکتی ہے اسرائیل اور ایران ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن ہیں دونوں ہی ایک دوسرے کو مٹانے کی دھمکیاں دیتے ہیں اسرائیل کو لے کر ایران بہت آکرامک رہا ہے اور اسے نقشے سے مٹانے کی بات بھی کرتا رہا ہے یہی حال اسرائیل کا ہے جس کے نیتاؤں نے بھی پرمانو دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں ایران کے راشترپتی ابراہیم رئیسی نے حال ہی میں اسرائیل کے دو بڑے شہروں کو مٹانے کی دھمکی دی جس کے بعد ید کا خطرہ بڑھنے لگا ایران اور سعودی عرب کی دوستی آگی بڑھانے میں فلسطین بڑا مددہ بن سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو سمجھ لیجے کہ اسرائیل کے خلاف خطرے کی گھنٹی بھجنے لگے گی یہ بائیڈن کے لیے بھی بڑا چیلنج سابت ہوگا نیکی لیچند جس کے وگر اسرائیل فکان چیلنج در اسرائیل کے بڑا چیلنج و جلاب پڑے یا بھر میں ایران کی مطابر شاید اسرائیل کے بعد یا ایران کو نظر مینکتا ہے ایران never considered Saudi Arabia to be an enemy. ایران didn't want to have bad relations with Saudi Arabia. ایران wanted to have good relations with all neighbors including Saudi Arabia. بائیڈن بھی حیران ہے اور سب سے زیادہ اگر کوئی خوش ہے تو وہ ایران ہو رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکی راشتپتی بائیڈن اسرائیل کو بچا پائیں گے پوری دنیا کے نظر ایس شخص پر تھی سب جاننا چاہتے تھے کہ یہ شخص کیا فیصلہ لیکھا اس نے امریکہ کی طرف دیکھا اس نے ایران کی طرف دیکھا اس نے فلسطین کی طرف دیکھا اور پھر کہہ دیا نا محمد بن سلمان نے ساف ساف انکار کر دیا اس نا کے آگے نئے تناؤں کا خطرہ ہے اس نا کے آگے نئے یدھ کا ڈر ہے اس نا کی وجہ سے پورا پشیم ایشیا ایک بھوکم آنے کا انتظار کرنے لگا ہے جو اب پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے سعودی عرب اور ایزرائل کے بیچ فلسطین کا مددہ پھر سے سو لگنے لگا ہے جو تباہی محمد بن سلمان نے غازہ پٹی میں دیکھی جس خون خرابے کی تصویریں ویسٹ بینک سے نکل کر پوری دنیا تک گئی ان تصویروں نے محمد بن سلمان کو بیچین کر دیا ہے اسی لیے سعودی عرب نے ساف ساف شبدوں میں کہہ دیا ہے کہ وہ ایزرائل سے کسی بھی طرح کا سمجھوتا نہیں کرے گا سعودی عرب نے بتا دیا ہے کہ جب تک ایزرائل میں نیتن یاہو کی سرکار ہے ریاد اور تیل عویب کے بیچ دوریاں نہیں مٹیں گے سعودی عرب نے یہ کہہ کر ایزرائل کے ساتھ دوستی کے خواب دیکھنے والوں کے امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے اس خبر نے پورے پشی میشیا میں نیا تہل کا مچا دیا ہے فلسطین کے غازہ پتی سے لے کر ویسٹ بینک اور سیریا سے لے کر ایراق تک ایزرائل کے خلاف ایک نیا مورچہ سلک سکتا ہے اور اس کی کمان اب ایران کے ساتھ سعودی عرب بھی سمحالے گا پورے ایزرائل میں ایسا ہی ڈر ستانے لگا ہے اب تک سعودی عرب کی طرف ایزرائل بہت تو مید بھری نظروں سے دیکھتا رہا ہے لیکن بینیمین نیتنیاہو کی فلسطین پولیسی نے ایسی تمام کوششوں کی جڑ میں مٹھا ڈال دیا ہے ویسٹ بینک میں گولی باری اور غازہ پٹی میں بمباری کو لے کر ایزرائل سعودی عرب کے لیے ایک بار پھر بڑا کھل نائک بن کر اوبرا ہے یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب اور ایزرائل کے بیچ دوستی کی نئی امیدیں ختم ہو چکی ہیں عربی بھاشا کے اخبار ایلف کے حوالے سے پورا ایزرائلی میڈیا یہ خبر چاپ رہا ہے ریپورٹ یہ ہے کہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ جب تک ایزرائل میں بینیمین نیتنیاہو کی کٹرپنتی سرکار رہے گی ایزرائل سے شانتی وارتا نہیں ہو سکتی غازہ پٹی میں جب جب ایزرائل کی بمباری ہوئی ہے جب جب ویسٹ بینک کی زمین پر ایزرائل کے سیٹلرز کا قبضہ ہوا ہے یہ تصویریں مئی مہینے کی ہی ہیں جب غازہ پٹی پر ایزرائل نے خوب بمباری کی تھی دھماکے ایسی کی بڑی بڑی امارتوں کو ملبے میں تبدیل کر دیں یہ غازہ کا اتر پشمی علاقہ ہے جہاں ایزرائل نے مئی مہینے میں رات بھر حملے کیے ہیں چھوٹے بڑے دھماکے ہوتے رہے ایزرائل اکثر یہاں ہماس کے راکیٹ امبلے کے بعد ہوای بمباری کرتا ہے ایزرائل دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے فلسطینی گھٹ ہماس کو ٹارگٹ کیا ہے اس کے ٹھکانوں پر لیزر گائیڈڈ بمپ استعمال کیے گئے ہماس کے سورنگ کے نیٹوک کو تباہ کرنے کے لیے بانکر بسٹر بمپ استعمال کیے گئے ہماس کے راکیٹ لانچنگ والے ٹھکانوں کو جی پیس گائیڈڈ بمپ سے اڑا دیا گیا لیکن اس بمباری کو لے کر ازرائل ہمیشہ کٹ گھرے میں رہا ہے اور اب سعودی عرب اسی بات کو لے کر وہاں کی پردان منطری نیتن یاہو کو آڑے ہاتھ لینے کے لیے تیار ہے ایسی تصویریں محمد بن سلمان نے اپنے ٹی وی پر بھی دیکھی ہیں ازرائل کی فورس کے تمام ویڈیو چاہے وہ ال اکسہ مسجد کی ہو یا پھر زیرو شلم کی گلی ان سب کے بارے میں سعودی عرب نے امریکہ کو بتا دیا ہے بائیڈن کی سرکار کو ریاض سے یہ سندیش بھیجا جا چکا ہے اور پھر وہاں سے یہی سندیش ازرائل کی راجدانی تیل عویب بھی ٹرانسپر کر دیا گیا ہے سعودی عرب کے اس رخ نے ازرائل اور عرب دیشوں کے بیچ ابراہم اکارڈ والی پہل کو بہت بڑا دھککہ پہنچا ہے سعودی عرب نے باقاعدہ اس کی وجہ بتائی ہے جس کے پیچھے فلسطین کو لے کر نیتنیاہو سرکار کا آکرامک رویہ سب سے بڑی وجہ ہے کیا سعودی عرب نے ایسا ایران کے کہنے پر کیا ہے کیا سعودی عرب اور ایران کی نئی دوستی اب سعودی عرب کے لیے بہت بڑا فانس بننے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ازرائل کے پردھان منتری بینیمین نیتنیاہو بہت پریشر میں ہے ان کے خلاب پہلے ہی ازرائل میں پردرشن ہو رہے ہیں اور اب فلسطین کو لے کر جو تناؤ فیلہ ہے اس میں ایران کے بعد سعودی عرب کی انٹری ہو چکی ہے لیکن ازرائل ہمیشہ کی طرح کمزور نہیں دیکھنا چاہتا ہم ایران ہم خزبالہ لفنے شلو ہم عصرائیم ہم سوریہ عبرنو ملخمות عبرنو معارکות و پیتوم اتا مبین شہا سکنہ خی گدولہ لمدینات اسرائیلی سکنہ پنیمیت و لو خیصونیت و از کول ماہ شروطار لانو پششی میشہ میں ویواد کے اس پورے مکرجال میں ازرائل کی فلسطین نیتی نیتانیاہو کے لیے مشکلیں پیدا کر سکتی ہیں سعودی عرب کی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کہہ دیا ہے کہ جب تک فلسطین میں ازرائل کا ظلم ختم نہیں ہوگا جب تک ازرائل اور فلسطین کے بیچ ماحول ٹھیک نہیں ہوگا تب تک سعودی عرب کے ساتھ بھی ازرائل کے سمبند ٹھیک نہیں ہوں گے ایسا ایلف اکبار کا دعوہ ہے کہہ سکتے ہیں کہ ازرائل کے خلاف سعودی عرب خلم خلہ اتر چکا ہے ایران سے دوستی کے بعد سعودی عرب کے ازرائل کو لے کر یہ سب سے تیکھے تیور کہے جا سکتے ہیں سعودی عرب نے ساپ ساپ بول دیا ہے کہ جب تک ازرائل میں نیتانیاہو سرکار ہے ریاد اور تیل عویب کے بیچ تناو کم نہیں ہوگا فلسطین میں ہنسا عرب ملکوں کو ازرائل کے خلاف ایک جھٹ کر سکتی ہے یہ خیال ازرائل سے زیادہ امریکہ کے لیے بڑا خطرہ پیدا کرنے لگا ہے کیا پششی میشیا میں ایک بار پھر سعودی عرب کی لیڈرشپ میں تمام عرب ملک پھر سے ازرائل کے خلاف ایک جھٹ ہو جائیں گے کیا عرب ملک اور ایران ایک ساتھ آئے تو ازرائل اور امریکہ کی طاقت کمزور پڑ جائے گی جب سے ازرائل 1948 میں قائم ہوا ہے تب سے عرب ملکوں کے ساتھ اس کی دشمنی کا لمبا اتحاس رہا ہے لیکن پچھلے کچھ ورشوں میں ان کے رشتے سدھرنے شروع ہوئے بہت سے عرب دیشوں اور ازرائل کے بیچ راجنائیک رشتے قائم ہوئے ہیں اسے ابراہم اکارڈ کا نام دیا گیا اور عرب دیشوں کے بیچ ازرائل کی ایمیج بیلڈنگ کو ایک نیا لانچ پیڈ مل گیا اسے پشی میشیا میں شانتی قائم کرنے کا نیا طریقہ بتایا گیا ابراہم اکارڈ کو اس کے انجام تک پہنچانے والا امریکہ ازرائل اور سعودی عرب کی سولہ کرانے میں بھی جڑ گیا یوے یعنی سنیوکت عرب امیرات سودان، مورکو اور بہرین اب ازرائل کے ساتھ اپنے رشتوں کی شروعات کر چکے ہیں پھر ایسا لگنے لگا کہ پشی میشیا میں عرب ملکوں کے بیچ سب سے بڑے کھلاڑی سعودی عرب کے رشتے بھی ازرائل سے سامان نہ ہو سکتے ہیں لیکن اب فلسطین کو لے کر ازرائل اور سعودی عرب میں دوری پھر سے بڑھ گئی ہے اس سے پہلے سعودی عرب نے جورڈن میں اپنے راجدود کو فلسطین کا انیواسی راجدود کرا دیا تھا راجدود کو یروشلم میں کاؤنسل جنرل کے طور پر بھی کام کرنے کی ذمہ داری دی گئی لگا کہ ازرائل کے ساتھ رشتوں کو سامان نہ کرنے کی جو کوشش پہلے ہوئی ہے اس میں سعودی عرب نے ایک نیا پیچ پسا دیا ہے کیونکہ یہ بھی کہا گیا کہ یروشلم راجدود کے لیے راجنائی بیس بھی ہوگا سعودی عرب کو معلوم تھا کہ ازرائل کی طرف سے اس کا ویروت ہوگا اور ایسا ہوا بھی ازرائل نے فلسطین اتھارٹی میں سعودی عرب کی راجدود کے لیے یروشلم کو راجنائی بیس بنانے کی بیچار کو خارج کر دیا ازرائل نے کہا کہ سعودی عرب کی نئے راجدود فلسطین اتھارٹی کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں لیکن انہیں یہاں ستھائی طور پر رہنے نہیں دیا جائے گا سعودی عرب نے ایک بار یہ پھر دکھا دیا ہے کہ وہ فلسطین کا بڑا سمرتھک ہے فلسطین کے مددے پر ازرائل پھر بڑا ٹارگٹ بن سکتا ہے امریکہ اس بات کو لے کر ٹرہ ہوا ہے کیونکہ لیبنان جا کر فلسطین گھٹ ہماس کے اوپ پرمک نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ازرائل کو پھر سے ہلانے کا وقت آ گیا ہے یہ تصویر ہماس کے اوپ پرمک سالے الاروری کی ہیں اروری نے لیبنان جا کر فلسطین کو آزاد کرنے کو لے کر بنے پاپولر فرنٹ کے اوپ مہا سچیو زمیل مزہر سے ملاقات کی اس ملاقات میں تیہ ہوا کہ ازرائل کے خلاف انتیفتہ یعنی پھر سے ہتھیار بند ودرو کا وقت آ گیا ہے ان دونوں سنگٹھنوں کو ایران کا پورا سمرتھن ہے اور فلسطین کو لے کر ایران ان کو فنڈ بھی کرتا ہے اور ہتھیار بھی دیتا آیا ہے اس لیے بڑی پکشر میں یدھ کا جو خطرہ مندرہ رہا ہے اس میں ایران ازرائل کے لیے بہت خدرناک ثابت ہو سکتا ہے ان دونوں کی دشمنی کسی بھی وقت یدھ میں تبدیل ہو سکتی ہے ازرائل اور ایران ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن ہیں دونوں ہی ایک دوسرے کو مٹانے کی دھمکیاں دیتے ہیں ازرائل کو لے کر ایران بہت آکرامک رہا ہے اور اسے نقشے سے مٹانے کی بات بھی کرتا رہا ہے یہی حال ازرائل کا ہے جس کے نیتاؤں نے بھی پرمانو دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں ایران کے راشتپتی ابراہیم رئیسی نے حال ہی میں ازرائل کے دو بڑے شہروں کو مٹانے کی دھمکی دی جس کے بعد جد کا خطرہ بڑھنے لگا ایران اور سعودی عرب کی دوستی آگی بڑھانے میں فلسطین بڑا مددہ بن سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو سمجھ لیجے کہ ازرائل کے خلاف خطرے کی گھنٹی بجنے لگے گی یہ بائیڈن کے لیے بھی بڑا چیلنج ثابت ہوگا اسبwalk و اسرائل کا ملتی ہے جس کے لیے استرین والی رسائن آگی براہ زیراہ ایرا لیودیاں families ایران رسائوں کا ایران استعمال ورق با فرزائن مجھے ایران لوگ جس کے لیے مطابق اور اوڈیسی مجھے کی کامی بڑھنے ایران ایران لمسا بھی بیدیارها بھی ایک بڑھنے جسی ساید. اس کا ڈر تھا وہی ہوا جس سعودی عرب کو لے کر اسرائیل نے بہت امیدیں پالی ہوئی تھی اس نے آخری وقت پر ایسا قدم اٹھایا کہ جو بائیڈن بھی حیران ہے اور سب سے زیادہ اگر کوئی خوش ہے تو وہ ایران ہو رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکی راشت پتی بائیڈن اسرائیل کو بچا پائیں گے پوری دنیا کے نظر ایس شخص پر تھے سب جاننا چاہتے تھے کہ یہ شخص کیا ویصلہ لے گا اس نے امریکہ کی طرف دیکھا اس نے ایران کی طرف دیکھا اس نے فلسطین کی طرف دیکھا اور پھر کہہ دیا نا محمد بن سلمان نے ساف ساف انکار کر دیا اس نا کے آگے نئے تناو کا خطرہ ہے اس نا کے آگے نئے یدھ کا ڈر ہے اس نا کی وجہ سے پورا پشیمیشیا ایک بھوکم آنے کا انتظار کرنے لگا ہے جو اب پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے سعودی ارب اور اسرائیل کے بیچ فلسطین کا مدہ پھر سے سو لگنے لگا ہے جو تباہی محمد بن سلمان نے غازہ پٹی میں دیکھی جس خون خرابے کی تصویریں ویسٹ بینک سے نکل کر پوری دنیا تک گئی ان تصویروں نے محمد بن سلمان کو بیچین کر دیا ہے اسی لیے سعودی ارب نے ساف ساف شبدوں میں کہہ دیا ہے کہ وہ اسرائیل سے کسی بھی طرح کا سمجھوتا نہیں کرے گا سعودی ارب نے بتا دیا ہے کہ جب تک اسرائیل میں نیتن یاہو کی سرکار ہے ریاد اور تیل عویب کے بیچ دوریاں نہیں مٹیں گے سعودی ارب نے یہ کہہ کر اسرائیل کے ساتھ دوستی کے خواب دیکھنے والوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے اس خبر نے پورے پشی میشیا میں نیا تہلکہ مچا دیا ہے فلسطین کے غازہ پٹی سے لے کر ویسٹ بینک اور سیریا سے لے کر عراق تک اسرائیل کے خلاف ایک نیا مورچہ سلک سکتا ہے اور اس کی کمان اب ایران کے ساتھ سعودی ارب بھی سمحالے گا پورے اسرائیل میں ایسا ہی ڈر سٹانے لگا ہے اب تک سعودی ارب کی طرف اسرائیل بہت تو مید بھری نظروں سے دیکھتا رہا ہے لیکن بینیمین نیتن یاہو کی فلسطین پولیسی نے ایسی تمام کوششوں کی جڑ میں مٹھا ڈال دیا ہے ویسٹ بینک میں گولی باری اور غازہ پٹی میں بمباری کو لے کر اسرائیل سعودی ارب کے لیے ایک بار پھر بڑا خلنایق بن کر اوبرا ہے یہی وجہ ہے کہ سعودی ارب اور اسرائیل کے بیچ دوستی کی نئی امیدیں ختم ہو چکی ہیں عربی بھاشا کے اخبار ایلف کے حوالے سے پورا اسرائیلی میڈیا یہ خبر چاپ رہا ہے ریپورٹ یہ ہے کہ سعودی ارب نے کہا ہے کہ جب تک اسرائیل میں بینیمین نیتن یاہو کی کٹرپنتی سرکار رہے گی اسرائیل سے شانتی وارتا نہیں ہو سکتی غازہ پٹی میں جب جب اسرائیل کی بمباری ہوئی ہے جب جب ویسٹ بینک کی زمین پر اسرائیل کے سیٹلرز کا قبضہ ہوا ہے یہ تصویریں مئی مہینے کی ہی ہیں جب غازہ پٹی پر اسرائیل نے خوب بمباری کی تھی دھماکے ایسی کی بڑی بڑی امارتوں کو ملبے میں تبدیل کر دیں یہ غازہ کا اتر پشیمی علاقہ ہے جہاں اسرائیل نے مئی مہینے میں رات بھر حملے کیے ہیں چھوٹے بڑے دھماکے ہوتے رہے اسرائیل اکثر یہاں ہماس کے راکیٹ امبلے کے بعد ہوای بمباری کرتا ہے اسرائیل دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے فلسطینی گھٹ ہماس کو ٹارگٹ کیا ہے اس کے ٹھکانوں پر لیزر گائیڈڈ بمپ استعمال کیے گئے ہماس کے سورنگ کے نیتورک کو تباہ کرنے کے لیے بانکر بسٹر بمپ استعمال کیے گئے ہماس کے راکیٹ لانچنگ والے ٹھکانوں کو جی پیس گائیڈڈ بمپ سے اڑا دیا گیا لیکن اس بمباری کو لے کر اسرائیل ہمیشہ کٹ گھرے میں رہا ہے اور اب سعودی عرب اسی بات کو لے کر وہاں کی پردان منتری نیتن یاہو کو آڑے ہاتھ لینے کے لیے تیار ہے ایسی تصویریں محمد بن سلمان نے اپنے ٹی وی پر بھی دیکھی ہے اسرائیل کی فورس کے تمام ویڈیو چاہے وہ ال اکسہ مسجد کی ہو یا پھر زیرو شلم کی گلی ان سب کے بارے میں سعودی عرب نے امریکہ کو بتا دیا ہے بائیڈن کی سرکار کو ریاد سے یہ سندیش بھیجا جا چکا ہے اور پھر وہاں سے یہی سندیش اسرائیل کی راجدانی تیل عویب بھی ٹرانسپر کر دیا گیا ہے سعودی عرب کے اس رخ نے اسرائیل اور عرب دیشوں کے بیچ ابراہم اکارڈ والی پہل کو بہت بڑا دھککہ پہنچا ہے سعودی عرب نے باقاعدہ اس کی وجہ بتائی ہے جس کے پیچھے فلسطین کو لے کر نیتن یاہو سرکار کا آکرامک رویہ سب سے بڑی وجہ ہے کیا سعودی عرب نے ایسا ایران کے کہنے پر کیا ہے کیا سعودی عرب اور ایران کی نئی دوستی اب سعودی عرب کے لیے بہت بڑا فانس بننے والی ہے اس پہ کوئی شک نہیں کہ اسرائیل کے پردھان منتری بینیمین نیتن یاہو بہت پریشر میں ہے ان کے خلاف پہلے ہی اسرائیل میں پردرشن ہو رہے ہیں اور اب فلسطین کو لے کر جو تناو فیلا ہے اس میں ایران کے بعد سعودی عرب کی انٹری ہو چکی ہے لیکن اسرائیل ہمیشہ گیتر کمزور ناید اکناجاتا עם ایران עם החיזבאללה לפני השלוב עם מצרים עם سوریا عبرנו מלחמות عبرנו מערכות ופתאום אתה מבין שהסכנה הכי גדולה למדינת ישראל היא סכנה פנימית ולא חיצונית ואז כל מה שלאותר לנו זה נסות להביע את העמדה שלנו בתור מי שבא מאזור שהוא לא פוליטי אלא מאזור שהוא דאגה אמיתית لا اللہ دیم شانو בלانے خدیم شانو پششی میشہ میں ویباد کے اس پورے مکرجال میں اسرائیل کے فلسطین نیتی نیتانیاہو کے لیے مشکلیں پیدا کر سکتی ہیں سعودی عرب کی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کہہ دیا ہے کہ جب تک فلسطین میں اسرائیل کا ظلم ختم نہیں ہوگا جب تک اسرائیل اور فلسطین کے بیچ ماحول ٹھیک نہیں ہوگا تب تک سعودی عرب کے ساتھ بے اسرائیل کے سمبند ٹھیک نہیں ہوں گے ایسا الف اکبار کا دعویٰ ہے کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف سعودی عرب کھل لم کھلہ اتر چکا ہے ایران سے دوستی کے بعد سعودی عرب کے اسرائیل کو لے کر یہ سب سے تیکھے تیور کہے جا سکتے ہیں سعودی عرب نے ساپ ساپ بول دیا ہے کہ جب تک اسرائیل میں نیتانیاہو سرکار ہے ریاد اور تیل عوید کے بیچ تناو کم نہیں ہوگا فلسطین میں ہنسا عرب ملکوں کو اسرائیل کے خلاف ایک جھٹ کر سکتی ہے یہ خیال اسرائیل سے زیادہ امریکہ کے لیے بڑا خطرہ پیدا کرنے لگا ہے کیا پششی میشیا میں ایک بار پھر سعودی عرب کی لیڈرشپ میں تمام عرب ملک پھر سے اسرائیل کے خلاف ایک جھٹ ہو جائیں گے کیا عرب ملک اور ایران ایک ساتھ آئے تو اسرائیل اور امریکہ کی طاقت کمزور پڑ جائے گی جب سے اسرائیل 1948 میں قائم ہوا ہے تب سے عرب ملکوں کے ساتھ اس کی دشمنی کا لمبا اتحاس رہا ہے لیکن پچھلے کچھ ورشوں میں ان کے رشتے سدھرنے شروع ہوئے بہت سے عرب دیشوں اور اسرائیل کے بیچ راجنائک رشتے قائم ہوئے ہیں اسے ابراہم اکارڈ کا نام دیا گیا اور عرب دیشوں کے بیچ اسرائیل کی ایمیج بیلڈنگ کو ایک نیا لانچ پیڈ مل گیا اسے پشی میشیا میں شانتی قائم کرنے کا نیا طریقہ بتایا گیا ابراہم اکارڈ کو اس کے انجام تک پہنچانے والا امریکہ اسرائیل اور سعودی عرب کی سولہ کرانے میں بھی جڑ گیا اسرائیل کی رشتے بھی اسرائیل سے سامان نہ ہو سکتے ہیں لیکن اب سعودی عرب نے ایک نیا پیچ پسا دیا ہے کیونکہ یہ بھی کہا گیا کہ یروشلم راجدود کے لیے راجنائیق بیس بھی ہوگا سعودی عرب کو معلوم تھا کہ اسرائیل کی طرف سے اس کا ویروت ہوگا اور ایسا ہوا بھی اسرائیل نے فلسطین اتھارٹی میں سعودی عرب کی راجدود کے لیے یروشلم کو راجنائیق بیس بنانے کی ویچار کو خارج کر دیا اسرائیل نے کہا کہ سعودی عرب کی نئے راجدود فلسطین اتھارٹی کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں لیکن انہیں یہاں ستھائی طور پر رہنے نہیں دیا جائے گا سعودی عرب نے ایک بار یہ پھر دکھا دیا ہے کہ وہ فلسطین کا بڑا سمرتھک ہے فلسطین کے مددے پر اسرائیل پھر بڑا ٹارگٹ بن سکتا ہے امریکہ اس بات کو لے کر ٹرہ ہوا ہے کیونکہ لیبنان جا کر فلسطین گھٹ ہماس کے اوپ پرمک نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اسرائیل کو پھر سے ہلانے کا وقت آ گیا ہے یہ تصویر ہماس کے اوپ پرمک سالے الاروری کی ہیں اروری نے لیبنان جا کر فلسطین کو آزاد کرنے کو لے کر بنے پاپولر فرنٹ کے اوپ مہا سچیو زمیل مزہر سے ملاقات کی اس ملاقات میں تیہ ہوا کہ اسرائیل کے خلاف انتیفتہ یعنی پھر سے ہتھیار بند ودرو کا وقت آ گیا ہے ان دونوں سنگٹھنوں کو ایران کا پورا سمرتھن ہے اور فلسطین کو لے کر ایران ان کو فنڈ بھی کرتا ہے اور ہتھیار بھی دیتا آیا ہے اس لیے بڑی پکشر میں یدھ کا جو خطرہ منڈ رہا ہے اس میں ایران ازرائیل کے لیے بہت خدرناک ثابت ہو سکتا ہے ان دونوں کی دشمنی کسی بھی وقت یدھ میں تبدیل ہو سکتی ہے ازرائیل اور ایران ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن ہیں دونوں ہی ایک دوسرے کو مٹانے کی دھمکیاں دیتے ہیں ازرائیل کو لے کر ایران بہت آکرامک رہا ہے اور اسے نقشے سے مٹانے کی بات بھی کرتا رہا ہے یہی حال ازرائیل کا ہے جس کے نیتاؤں نے بھی پرمانو دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں ایران کے راشترپتی ابراہیم رئیسی نے حال ہی میں ازرائیل کے دو بڑے شہروں کو مٹانے کی دھمکی دی جس کے بعد شد کا خطرہ بڑھنے لگا ایران اور سعودی عرب کی دوستی آگی بڑھانے میں فلسطین بڑا مددہ بن سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو سمجھ لیجے کہ ازرائیل کے خلاف خطرے کی گھنٹی بھجنے لگے گی یہ بائیڈن کے لیے بھی بڑا چیلنج سابت ہوگا بڑا چیلنج بڑا چیلنج مصدی بڑا چیلنج اس کا ڈر تھا وہی ہوا جس سعودی عرب کو لے کر اسرائیل نے بہت امیدیں پالی ہوئی تھی اس نے آخری وقت میں این وقت پر ایسا قدم اٹھایا کہ جو بائیڈن بھی حیران ہے اور سب سے زیادہ اگر کوئی خوش ہے تو وہ ایران ہو رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکی راشت پتی بائیڈن اسرائیل کو بچا پائیں گے پوری دنیا کے نظر ایس شخص پر تھی سب جاننا چاہتے تھے کہ یہ شخص کیا ویسلہ لیکھا اس نے امریکہ کی طرف دیکھا اس نے ایران کی طرف دیکھا اس نے فلسطین کی طرف دیکھا اور پھر کہہ دیا نا محمد بن سلمان نے صاف صاف انکار کر دیا اس نا کے آگے نئے تناؤں کا خطرہ ہے اس نا کے آگے نئے یدھ کا ڈر ہے اس نا کی وجہ سے پورا پشیمیشیا ایک بھوکم آنے کا انتظار کرنے لگا ہے جو اب پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے سعودی ارب اور ایزرائیل کے بیچ فلسطین کا مدہ پھر سے سو لگنے لگا ہے جو تباہی محمد بن سلمان نے گازا پٹی میں دیکھی جس خون خرابے کی تصویریں ویسٹ بینک سے نکل کر پوری دنیا تک گئی ان تصویروں نے محمد بن سلمان کو بیچین کر دیا ہے اسی لیے سعودی ارب نے صاف صاف شبتوں میں کہہ دیا ہے کہ وہ ایزرائیل سے کسی بھی طرح کا سمجھوتا نہیں کرے گا سعودی ارب نے بتا دیا ہے کہ جب تک ایزرائیل میں نیتن یاہو کی سرکار ہے ریاد اور تیل عویب کے بیچ دوریاں نہیں مٹیں گے سعودی ارب نے یہ کہہ کر ایزرائیل کے ساتھ دوستی کے خواب دیکھنے والوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے اس خبر نے پورے پشی میشیا میں نیا تہلکہ مچا دیا ہے فلسطین کے غازہ پٹی سے لے کر ویسٹ بینک اور سیریا سے لے کر ایراک تک ایزرائیل کے خلاف ایک نیا مورچہ سلک سکتا ہے اور اس کی کمان اب ایران کے ساتھ سعودی ارب بھی سمحالے گا پورے ایزرائیل میں ایسا ہی ڈر سٹانے لگا ہے اب تک سعودی ارب کی طرف ایزرائیل بہت تو مید بھری نظروں سے دیکھتا رہا ہے لیکن بینیامین نیتانیاہو کی فلسطین پولیسی نے ایسی تمام کوششوں کی جڑ میں مٹھا ڈال دیا ہے ویسٹ بینک میں گولی باری اور غازہ پٹی میں بمباری کو لے کر ایزرائیل سعودی ارب کے لیے ایک بار پھر بڑا کھل نائک بن کر اوبرا ہے یہی وجہ ہے کہ سعودی ارب اور ایزرائیل کے بیچ دوستی کی نئی امیدیں ختم ہو چکی ہیں عربی بھاشا کے اخبار ایلف کے حوالے سے پورا ایزرائیلی میڈیا یہ خبر چاپ رہا ہے ریپورٹ یہ ہے کہ سعودی ارب نے کہا ہے کہ جب تک ایزرائیل میں بینیامین نیتانیاہو کی کٹرپنتی سرکار رہے گی ایزرائیل سے شانتی وارتا نہیں ہو سکتی غازہ پٹی میں جب جب ایزرائیل کی بمباری ہوئی ہے جب جب ویسٹ بینک کی زمین پر ایزرائیل کے سیٹلرز کا قبضہ ہوا ہے یہ تصویریں مئی مہینے کی ہی ہیں جب غازہ پٹی پر ایزرائیل نے خوب بمباری کی تھی دھماکے ایسی کی بڑی بڑی امارتوں کو ملبے میں تبدیل کر دیں یہ غازہ کا اتر پشیمی علاقہ ہے جہاں ایزرائیل نے مئی مہینے میں رات بھر حملے کیے ہیں چھوٹے بڑے دھماکے ہوتے رہے ایزرائیل اکثر یہاں ہماس کے راکیٹ امبلے کے بعد ہوای بمباری کرتا ہے ایزرائیل دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے فلسطینی گھٹ ہماس کو ٹارگٹ کیا ہے اس کے ٹھکانوں پر لیزر گائیڈڈ بمپ استعمال کیے گئے ہماس کے سورنگ کے نیٹوک کو تباہ کرنے کے لیے بانکر بسٹر بمپ استعمال کیے گئے ہماس کے راکیٹ لانچنگ والے ٹھکانوں کو جی پیس گائیڈڈ بمپ سے اڑا دیا گیا لیکن اس بمباری کو لے کر ازرائیل ہمیشہ کٹ گھرے میں رہا ہے اور اب سعودی عرب اسی بات کو لے کر وہاں کی پردان منطری نیتن یاہو کو آڑے ہاتھ لینے کے لیے تیار ہے ایسی تصویریں محمد بن سلمان نے اپنے ٹی وی پر بھی دیکھی ہیں ازرائیل کی فورس کے تمام ویڈیو چاہے وہ ال اکسہ مسجد کی ہو یا پھر زیرو شلم کی گلی ان سب کے بارے میں سعودی عرب نے امریکہ کو بتا دیا ہے بائیڈن کی سرکار کو ریاد سے یہ سندیش بھیجا جا چکا ہے اور پھر وہاں سے یہی سندیش ازرائیل کی راجدانی تیل عویب بھی ٹرانسپر کر دیا گیا ہے سعودی عرب کے اس رخ نے ازرائیل اور عرب دیشوں کے بیچ ابراہم اکارڈ والی پہل کو بہت بڑا دھککہ پہنچا ہے سعودی عرب نے باقاعدہ اس کی وجہ بتائی ہے جس کے پیچھے فلسطین کو لے کر نیتنیاہو سرکار کا آکرامک رویہ سب سے بڑی وجہ ہے کیا سعودی عرب نے ایسا ایران کے کہنے پر کیا ہے کیا سعودی عرب اور ایران کی نئی دوستی اب سعودی عرب کے لیے بہت بڑا فانس بننے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ازرائیل کے پردھان منتری بینیامین نیتنیاہو بہت پریشک میں ہے ان کے خلاب پہلے ہی ازرائیل میں پردرشن ہو رہے ہیں اور اب فلسطین کو لے کر جو تناؤ فیلہ ہے اس میں ایران کے بعد سعودی عرب کی انٹری ہو چکی ہے لیکن ازرائیل ہمیشہ کی طرح کمزور نہیں دیکھنا چاہتا עם ایران עם החיזבאללה לפני השלום עם מצרים עם סוריה עברנו מלחמות עברנו מערכות ופתאום אתה מבין שהסכנה הכי גדולה למדינת ישראל היא סכנה פנימית ולא חיצונית ואז כל מה שלאותר לנו זה נסות להביע את העמדה שלנו בתור מי שבא מאזור שהוא לא פוליטי אלא מאזור שהוא דאגה אמיתית לילדים שלנו ולנכדים שלנו پشی میشہ میں ویواد کے اس پورے مکرجال میں ازرائیل کے فلسطین نیتی نیتانیہو کے لیے مشکلیں پیدا کر سکتی ہیں سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کہہ دیا ہے کہ جب تک فلسطین میں ازرائیل کا ظلم ختم نہیں ہوگا جب تک ازرائیل اور فلسطین کے بیچ ماحول ٹھیک نہیں ہوگا تب تک سعودی عرب کے ساتھ بھی ازرائیل کے سمبند ٹھیک نہیں ہوں گے ایسا ایلف اکبار کا دعویٰ ہے کہہ سکتے ہیں کہ ازرائیل کے خلاف سعودی عرب کھل لم کھلا اتر چکا ہے ایران سے دوستی کے بعد سعودی عرب کے ازرائیل کو لے کر یہ سب سے تیکھے تیور کہے جا سکتے ہیں سعودی عرب نے ساپ ساپ بول دیا ہے کہ جب تک ازرائیل میں نیتانیہو سرکار ہے ریاد اور تیل عویب کے بیچ تناو کم نہیں ہوگا فلسطین میں ہنسا عرب ملکوں کو ازرائیل کے خلاف ایک جھٹ کر سکتی ہے یہ خیال ازرائیل سے زیادہ امریکہ کے لیے بڑا خطرہ پیدا کرنے لگا ہے کیا پششی میشیا میں ایک بار پھر سعودی عرب کی لیڈرشپ میں تمام عرب ملک پھر سے ازرائیل کے خلاف ایک جھٹ ہو جائیں گے کیا عرب ملک اور ایران ایک ساتھ آئے تو ازرائیل اور امریکہ کی طاقت کمزور پڑ جائے گی جب سے ازرائیل 1948 میں قائم ہوا ہے تب سے عرب ملکوں کے ساتھ اس کی دشمنی کا لمبا اتحاس رہا ہے لیکن پچھلے کچھ ورشوں میں ان کے رشتے سدھرنے شروع ہوئے بہت سے عرب دیشوں اور ازرائیل کے بیچ راجنائک رشتے قائم ہوئے ہیں اسے ابراہم اکارڈ کا نام دیا گیا اور عرب دیشوں کے بیچ ازرائیل کی ایمیج بیلڈنگ کو ایک نیا لانچ پیڑ مل گیا اسے پشی میشیا میں شانتی قائم کرنے کا نیا طریقہ بتایا گیا ابراہم اکارڈ کو اس کے انجام تک پہنچانے والا امریکہ ازرائیل اور سعودی عرب کی سولہ کرانے میں بھی جڑ گیا ایمیج بیلڈنگ پرار دیا تھا لیے یروشلم کو ازرائیل کو پھر سے ہلانے کا وقت آ گیا ہے اور ہتھیار بھی دیتا آیا ہے اس لیے بڑی پکشر میں ید کا جو خطرہ منڈ رہا ہے اس میں ایران ازرائیل کے لیے بہت خدرناک ثابت ہو سکتا ہے ان دونوں کی دشمنی کسی بھی وقت ید میں تبدیل ہو سکتی ہے ازرائیل اور ایران ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن ہیں دونوں ہی ایک دوسرے کو مٹانے کی دھمکیاں دیتے ہیں ازرائیل کو لے کر ایران بہت آکرامک رہا ہے اور اسے نقشے سے مٹانے کی بات بھی کرتا رہا ہے یہی حال ازرائیل کا ہے جس کے نیتاؤں نے بھی پرمانو دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں ایران کے راشترپتی ابراہیم رئیسی نے حال ہی میں ازرائیل کے دو بڑے شہروں کو مٹانے کی دھمکی دی جس کے بعد جد کا خطرہ بڑھنے لگا ایران اور سعودی عرب کی دوستی آگے بڑھانے میں فیلسطین بڑا مددہ بن سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو سمجھ لیجے کہ ازرائیل کے خلاف خطرے کی گھنٹی بجنے لگے گی یہ بائیڈن کے لیے بھی بڑا چیلنج سابت ہوگا اور ایساہل کے لیے رسی بڑھانے کیسی کوئی تقیری مینک بن سانسان تیران ایران، دنیوں اور ایران رس物 جانثی نایی مینک لگا تکھر جانبت انسان ایران یا حلق موسیق ہے زندگی ایران پورا سعودی ایران 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 نایتوا بش Cruz اس کا ڈر تھا وہی ہوا جس سعودی عرب کو لے کر اسرائیل نے بہت امیدیں پالی ہوئی تھی اس نے آخری وقت میں این وقت پر ایسا قدم اٹھایا کہ جو بائیڈن بھی حیران ہے اور سب سے زیادہ اگر کوئی خوش ہے تو وہ ایران ہو رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکی راشتپتی بائیڈن اسرائیل کو بچا پائیں گے پوری دنیا کے نظر ایس شخص پر تھے سب جاننا چاہتے تھے کہ یہ شخص کیا ویصلہ لے کا اس نے امریکہ کی طرف دیکھا اس نے ایران کی طرف دیکھا اس نے فلسطین کی طرف دیکھا اور پھر کہہ دیا نا محمد بن سلمان نے ساف ساف انکار کر دیا اس نا کے آگے نئے تناو کا خطرہ ہے اس نا کے آگے نئے یدھ کا ڈر ہے اس نا کی وجہ سے پورا پشیمیشیا ایک بھوکم آنے کا انتظار کرنے لگا ہے جو اب پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے سعودی ارب اور ایزرائیل کے بیچ فلسطین کا مدہ پھر سے سو لگنے لگا ہے جو تباہی محمد بن سلمان نے غازہ پٹی میں دیکھی جس خون خرابے کی تصویریں ویسٹ بینک سے نکل کر پوری دنیا تک گئی ان تصویروں نے محمد بن سلمان کو بیچین کر دیا ہے اسی لیے سعودی ارب نے ساف ساف شبدوں میں کہہ دیا ہے کہ وہ ایزرائیل سے کسی بھی طرح کا سمجھوتا نہیں کرے گا سعودی ارب نے بتا دیا ہے کہ جب تک ایزرائیل میں نیتن یاہو کی سرکار ہے ریاد اور تیل عویب کے بیچ دوریاں نہیں مٹیں گے سعودی ارب نے یہ کہہ کر ایزرائیل کے ساتھ دوستی کے خواب دیکھنے والوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے اس خبر نے پورے پشی میشیا میں نیا تہلکہ مچا دیا ہے فلسطین کے غازہ پٹی سے لے کر ویسٹ بینک اور سیریا سے لے کر عراق تک ایزرائیل کے خلاف ایک نیا مورچہ سلک سکتا ہے اور اس کی کمان اب ایران کے ساتھ سعودی ارب بھی سمحلے گا پورے ایزرائیل میں ایسا ہی ڈر سٹانے لگا ہے اب تک سعودی ارب کی طرف ایزرائیل بہت تو مید بھری نظروں سے دیکھتا رہا ہے لیکن بینیامین نیتانیاہو کی فلسطین پولیسی نے ایسی تمام کوششوں کی جڑ میں مٹھا ڈال دیا ہے ویسٹ بینک میں گولی باری اور غازہ پٹی میں بمباری کو لے کر ایزرائیل سعودی ارب کے لیے ایک بار پھر بڑا کھلنایق بن کر اوبرا ہے یہی وجہ ہے کہ سعودی ارب اور ایزرائیل کے بیچ دوستی کی نئی امیدیں ختم ہو چکی ہیں عربی بھاشا کے اخبار ایلف کے حوالے سے پورا ایزرائیلی میڈیا یہ خبر چاپ رہا ہے ریپورٹ یہ ہے کہ سعودی ارب نے کہا ہے کہ جب تک ایزرائیل میں بینیامین نیتانیاہو کی کٹرپنتی سرکار رہے گی ایزرائیل سے شانتی وارتا نہیں ہو سکتی غازہ پٹی میں جب جب ایزرائیل کی بمباری ہوئی ہے جب جب ویسٹ بینک کی زمین پر ایزرائیل کے سیٹلرز کا قبضہ ہوا ہے یہ تصویریں مئی مہینے کی ہی ہیں جب غازہ پٹی پر ایزرائیل نے خوب بمباری کی تھی دھماکے ایسی کی بڑی بڑی امارتوں کو ملبے میں تبدیل کر دیں یہ غازہ کا اتر پشمی علاقہ ہے جہاں ایزرائیل نے مئی مہینے میں رات بھر حملے کیے ہیں چھوٹے بڑے دھماکے ہوتے رہے ایزرائیل اکثر یہاں ہماس کے راکیٹ امبلے کے بعد ہوای بمباری کرتا ہے ایزرائیل دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے فلسطینی گھٹ ہماس کو ٹارگٹ کیا ہے اس کے ٹھکانوں پر لیزر گائیڈڈ بمپ استعمال کیے گئے ہماس کے سورنگ کے نیتوک کو تباہ کرنے کے لیے بانکر بسٹر بمپ استعمال کیے گئے ہماس کے راکیٹ لانچنگ والے ٹھکانوں کو جی پیس گائیڈڈ بمپ سے اڑا دیا گیا لیکن اس بمباری کو لے کر ازرائیل ہمیشہ کٹ گھرے میں رہا ہے اور اب سعودی عرب اسی بات کو لے کر وہاں کی پردان منطری نیتن یاہو کو آڑے ہاتھ لینے کے لیے تیار ہے ایسی تصویریں محمد بن سلمان نے اپنے ٹی وی پر بھی دیکھی ہیں ازرائیل کی فورس کے تمام ویڈیو چاہے وہ ال اکسا مسجد کی ہو یا پھر زیرو شلم کی گلی ان سب کے بارے میں سعودی عرب نے امریکہ کو بتا دیا ہے بائیڈن کی سرکار کو ریاض سے یہ سندیش بھیجا جا چکا ہے اور پھر وہاں سے یہی سندیش ازرائیل کی راجدانی تیل عویب بھی ٹرانسپر کر دیا گیا ہے سعودی عرب کے اس رخ نے ازرائیل اور عرب دیشوں کے بیچ ابراہم اکارڈ والی پہل کو بہت بڑا دھککہ پہنچا ہے سعودی عرب نے باقاعدہ اس کی وجہ بتائی ہے جس کے پیچھے فلسطین کو لے کر نیتنیاہو سرکار کا آکرامک رویہ سب سے بڑی وجہ ہے کیا سعودی عرب نے ایسا ایران کے کہنے پر کیا ہے کیا سعودی عرب اور ایران کی نئی دوستی اب سعودی عرب کے لیے بہت بڑا فانس بننے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ازرائیل کے پردھان منتری بینیمین نیتنیاہو بہت پریشر میں ہے ان کے خلاب پہلے ہی ازرائیل میں پردرشن ہو رہے ہیں اور اب فلسطین کو لے کر جو تناؤ فیلہ ہے اس میں ایران کے بعد سعودی عرب کی انٹری ہو چکی ہے لیکن ازرائیل ہمیشہ کی طرق کمزور نہیں دیکھنا چاہتا پششی میشہ میں ویباد کے اس پورے مکرجال میں ازرائیل کے فلسطین نیتی نیتنیاہو کے لیے مشکلیں پیدا کر سکتی ہیں سعودی عرب کی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کہہ دیا ہے کہ جب تک فلسطین میں ازرائیل کا ظلم ختم نہیں ہوگا جب تک ازرائیل اور فلسطین کے بیچ ماحول ٹھیک نہیں ہوگا تب تک سعودی عرب کے ساتھ بھی ازرائیل کے سمبند ٹھیک نہیں ہوں گے ایسا ایلف اکبار کا دعویٰ ہے کہہ سکتے ہیں کہ ازرائیل کے خلاف سعودی عرب خلم خلہ اتر چکا ہے ایران سے دوستی کے بعد سعودی عرب کے ازرائیل کو لے کر یہ سب سے تیکھے تیور کہے جا سکتے ہیں سعودی عرب نے ساف ساف بول دیا ہے کہ جب تک ازرائیل میں نیتنیاہو سرکار ہے ریاد اور تیل عوید کے بیچ تناؤ کم نہیں ہوگا فلسطین میں ہنسا عرب ملکوں کو ازرائیل کے خلاف ایک جھٹ کر سکتی ہے یہ خیال ازرائیل سے زیادہ امریکہ کے لیے بڑا خطرہ پیدا کرنے لگا ہے کیا پششی میشیا میں ایک بار پھر سعودی عرب کی لیڈرشپ میں تمام عرب ملک پھر سے ازرائیل کے خلاف ایک جھٹ ہو جائیں گے کیا عرب ملک اور ایران ایک ساتھ آئے تو ازرائیل اور امریکہ کی طاقت کمزور پڑ جائے گی جب سے ازرائیل 1948 میں قائم ہوا ہے تب سے عرب ملکوں کے ساتھ اس کی دشمنی کا لمبا اتحاس رہا ہے لیکن پچھلے کچھ ورشوں میں ان کے رشتے سدھرنے شروع ہوئے بہت سے عرب دیشوں اور ازرائیل کے بیچ راجنائیک رشتے قائم ہوئے ہیں اسے ابراہم اکارڈ کا نام دیا گیا اور عرب دیشوں کے بیچ ازرائیل کی ایمیج بیلڈنگ کو ایک نیا لانچ پیڈ مل گیا اسے پشی میشیا میں شانتی قائم کرنے کا نیا طریقہ بتایا گیا ابراہم اکارڈ کو اس کے انجام تک پہنچانے والا امریکہ ازرائیل اور سعودی عرب کی سولہ کرانے میں بھی جڑ گیا یوے یعنی سنیوکت عرب امیرات سودان، مورکو اور بہرین اب ازرائیل کے ساتھ اپنے رشتوں کی شروعات کر چکے ہیں پھر ایسا لگنے لگا کہ پشی میشیا میں عرب ملکوں کے بیچ سب سے بڑے کھلاڑی سعودی عرب کے رشتے بھی ازرائیل سے سامان نہ ہو سکتے ہیں لیکن اب فلسطین کو لے کر ازرائیل اور سعودی عرب میں دوری پھر سے بڑھ گئی ہے اس سے پہلے سعودی عرب نے جورڈن میں اپنے راجدود کو فلسطین کا انیواسی راجدود کرا دیا تھا راجدود کو یروشلم میں کاؤنسل جنرل کے طور پر بھی کام کرنے کی ذمہ داری دی گئی لگا کہ ازرائیل کے ساتھ رشتوں کو سامان نہ کرنے کی جو کوشش پہلے ہوئی ہے اس میں سعودی عرب نے ایک نیا پینچ پسا دیا ہے کیونکہ یہ بھی کہا گیا کہ یروشلم راجدود کے لیے راجنائی بیس بھی ہوگا سعودی عرب کو معلوم تھا کہ ازرائیل کی طرف سے اس کا ویروت ہوگا اور ایسا ہوا بھی ازرائیل نے فلسطین اتھارٹی میں سعودی عرب کی راجدود کے لیے یروشلم کو راجنائی بیس بنانے کی بیچار کو خارج کر دیا ازرائیل نے کہا کہ سعودی عرب کی نئے راجدود فلسطین اتھارٹی کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں لیکن انہیں یہاں ستھائی طور پر رہنے نہیں دیا جائے گا سعودی عرب نے ایک بار یہ پھر دکھا دیا ہے کہ وہ فلسطین کا بڑا سمرتھک ہے فلسطین کے مددے پر ازرائیل پھر بڑا ٹارگٹ بن سکتا ہے امریکہ اس بات کو لے کر ٹرہ ہوا ہے کیونکہ لیبنان جا کر فلسطین گھٹ ہماس کے اوپ پرمک نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ازرائیل کو پھر سے ہلانے کا وقت آ گیا ہے یہ تصویر ہماس کے اوپ پرمک سالے الاروری کی ہیں اروری نے لیبنان جا کر فلسطین کو آزاد کرنے کو لے کر بنے پاپولر فرنٹ کے اوپ مہا سچیو زمیل مزہر سے ملاقات کی اس ملاقات میں تیہ ہوا کہ ازرائیل کے خلاف انتیفتہ یعنی پھر سے ہتھیار بند ودرو کا وقت آ گیا ہے ان دونوں سنگٹھنوں کو ایران کا پورا سمرتھن ہے اور فلسطین کو لے کر ایران ان کو فنڈ بھی کرتا ہے اور ہتھیار بھی دیتا آیا ہے اس لیے بڑی پکشر میں یدھ کا جو خطرہ منڈ رہا ہے اس میں ایران ازرائیل کے لیے بہت خدرناک ثابت ہو سکتا ہے ان دونوں کی دشمنی کسی بھی وقت یدھ میں تبدیل ہو سکتی ہے ازرائیل اور ایران ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن ہیں دونوں ہی ایک دوسرے کو مٹانے کی دھمکیاں دیتے ہیں ازرائیل کو لے کر ایران بہت آکرامک رہا ہے اور اسے نقشے سے مٹانے کی بات بھی کرتا رہا ہے یہی حال ازرائیل کا ہے جس کے نیتاؤں نے بھی پرمانو دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں ایران کے راشتبتی ابراہیم رئیسی نے حال ہی میں ازرائیل کے دو بڑے شہروں کو مٹانے کی دھمکی دی جس کے بعد یدھ کا خطرہ بڑھنے لگا اور سعودی عرب کی دوستی آگی بڑھانے میں فلسطین بڑا مددہ بن سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو سمجھ لیجے کہ ازرائیل کے خلاف خطرے کی گھنٹی بھجنے لگے گی یہ بائیڈن کے لیے بھی بڑا چیلنج ثابت ہوگا اس کے پیدا کوئی ازرائیل کے در اران حافظ اران نے اکتا ہے ایران بچی اس کو مس toy میں تدفو شروع사로 ان کے انجام میں کا script اس کا خدا ان از رانڈ کرند ڈی��یا نہ چاہر آھاتے ہیں اسien کا اس سی barب کلے کام محابی Shh اس کا در تھا وہی ہوا جس سعودی عرب کو لے کر ازریل نے بہت امید پالی ہوئی تھی اس نے آخری وقت پر اے این وقت پر اسا کدم پایا کہ جو بائیڈن بھی حیران ہے اور سب سے زیادہ اگر کوئی خوش ہے تو وہ ایران ہو رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکی راشت پتی بائیڈن اسرائیل کو بچا پائیں گے پوری دنیا کے نظر یہ شخص پر تھی سب جاننا چاہتے تھے کہ یہ شخص کیا فیصلہ لیکھا اس نے امریکہ کی طرف دیکھا اس نے ایران کی طرف دیکھا اس نے فلسطین کی طرف دیکھا اور پھر کہہ دیا نا محمد بن سلمان نے ساف ساف انکار کر دیا اس نا کے آگے نئے تناؤں کا خطرہ ہے اس نا کے آگے نئے یدھ کا ڈر ہے اس نا کی وجہ سے پورا پشیمیشیا ایک بھوکم آنے کا انتظار کرنے لگا ہے جو اب پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے سعودی عرب اور ازرائل کے بیچ فلسطین کا مدہ پھر سے سو لگنے لگا ہے جو تباہی محمد بن سلمان نے گازہ پٹی میں دیکھی جس خون خرابے کی تصویریں ویسٹ بینک سے نکل کر پوری دنیا تک گئی ان تصویروں نے محمد بن سلمان کو بیچین کر دیا ہے اسی لیے سعودی عرب نے ساف ساف شبدوں میں کہہ دیا ہے کہ وہ ازرائل سے کسی بھی طرح کا سمجھوتا نہیں کرے گا سعودی عرب نے بتا دیا ہے کہ جب تک ازرائل میں نیتنیاہو کی سرکار ہے ریاد اور تیل عویب کے بیچ دوریاں نہیں مٹیں گے سعودی عرب نے یہ کہہ کر ازرائل کے ساتھ دوستی کے خواب دیکھنے والوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے اس خبر نے پورے پششی میشیا میں نیا تہل کا مچا دیا ہے فلسطین کے غازہ پٹی سے لے کر ویسٹ بینک اور سیریا سے لے کر عراق تک ازرائل کے خلاف ایک نیا مورچہ سلک سکتا ہے اور اس کی کمان اب ایران کے ساتھ سعودی عرب بھی سمحلے گا پورے ازرائل میں ایسا ہی ڈر ستانے لگا ہے اب تک سعودی عرب کی طرف ازرائل بہت تو مید بھری نظروں سے دیکھتا رہا ہے لیکن بینیامین نیتنیاہو کی فلسطین پولیسی نے ایسی تمام کوششوں کی جڑ میں مٹھا ڈال دیا ہے ویسٹ بینک میں گولی باری اور غازہ پٹی میں بمباری کو لے کر ازرائل سعودی عرب کے لیے ایک بار پھر بڑا کھل نایق بن کر اوبرا ہے یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب اور ازرائل کے بیچ دوستی کی نئی امیدیں ختم ہو چکی ہیں عربی بھاشا کے اخبار ایلف کے حوالے سے پورا ازرائلی میڈیا یہ خبر چاپ رہا ہے ریپورٹ یہ ہے کہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ جب تک ازرائل میں بینیامین نیتنیاہو کی کٹرپنتی سرکار رہے گی ازرائل سے شانتی وارتا نہیں ہو سکتی غازہ پٹی میں جب جب ازرائل کی بمباری ہوئی ہے جب جب ویسٹ بینک کی زمین پر ازرائل کے سیٹلرز کا قبضہ ہوا ہے یہ تصویریں مئی مہینے کی ہی ہیں جب غازہ پٹی پر ازرائل نے خوب بمباری کی تھی دھماکے ایسی کی بڑی بڑی امارتوں کو ملبے میں تبدیل کر دیں یہ غازہ کا اترپشیمی علاقہ ہے جہاں ازرائل نے مئی مہینے میں رات بھر حملے کیے ہیں چھوٹے بڑے دھماکے ہوتے رہے ازرائل اکثر یہاں ہماس کے راکٹ ہمبلے کے بعد ہوای بمباری کرتا ہے ازرائل دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے فلسطینی گھٹ ہماس کو ٹارگٹ کیا ہے اس کے ٹھکانوں پر لیزر گائیڈڈ بمپ استعمال کیے گئے ہماس کے سورنگ کے نیتورک کو تباہ کرنے کے لیے بانکر بسٹر بمپ استعمال کیے گئے ہماس کے راکٹ لانچنگ والے ٹھکانوں کو جی پی از گائیڈڈ بمپ سے اڑا دیا گیا لیکن اس بمباری کو لے کر ازرائل ہمیشہ کٹ گھرے میں رہا ہے اور اب سعودی عرب اسی بات کو لے کر وہاں کی پردان منتری نیتن یاہو کو آڑے ہاتھ لینے کے لیے تیار ہے ایسی تصویریں محمد بن سلمان نے اپنے ٹی وی پر بھی دیکھی ہیں ازرائل کی فورس کے تمام ویڈیو چاہے وہ ال اکسہ مسجد کی ہو یا پھر زیرو شلم کی گلی ان سب کے بارے میں سعودی عرب نے امریکہ کو بتا دیا ہے بائیڈن کی سرکار کو ریاد سے یہ سندیش بھیجا جا چکا ہے اور پھر وہاں سے یہی سندیش ازرائل کی راجدانی تیل عویب بھی ٹرانسپر کر دیا گیا ہے سعودی عرب کے اس رخ نے ازرائل اور عرب دیشوں کے بیچ ابراہم اکورڈ والی پہل کو بہت بڑا دھککہ پہنچا ہے سعودی عرب نے باقاعدہ اس کی وجہ بتائی ہے جس کے پیچھے فلسطین کو لے کر نیتنیاہو سرکار کا آکرامک رویہ سب سے بڑی وجہ ہے کیا سعودی عرب نے ایسا ایران کے کہنے پر کیا ہے کیا سعودی عرب اور ایران کی نئی دوستی اب سعودی عرب کے لیے بہت بڑا فانس بننے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ازرائل کے پردھان منتری بینیامین نیتنیاہو بہت پریشر میں ہے ان کے خلاب پہلے ہی ازرائل میں پردرشن ہو رہے ہیں اور اب فلسطین کو لے کر جو تناؤ فیلہ ہے اس میں ایران کے بعد سعودی عرب کی انٹری ہو چکی ہے لیکن ازرائل ہمیشہ کی طرح کمزور نہیں دیکھنا چاہتا עם איראן, עם החיזבאללה לפני השלום, עם מצרים, עם סוריה עברנו מלחמות, עברנו מערכות ופתאום אתה מבין שהסכנה הכי גדולה למדינת ישראל היא סכנה פנימית ולא חיצונית ואז כל מה שלאותר לנו זה נסות להביע את העמדה שלנו בתור מי שבא מאזור שהוא לא פוליטי אלא מאזור שהוא דאגה אמיתית לילדים שלנו ולנכדים שלנו پشی میشیہ میں ویواد کے اس پورے مکرجال میں ازرائل کے فلسطین نیتی نیتانیاہو کے لیے مشکلیں پیدا کر سکتی ہیں سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کہہ دیا ہے کہ جب تک فلسطین میں ازرائل کا ظلم ختم نہیں ہوگا جب تک ازرائل اور فلسطین کے بیچ ماحول ٹھیک نہیں ہوگا تب تک سعودی عرب کے ساتھ بھی ازرائل کے سمبند ٹھیک نہیں ہوں گے ایسا الاف اکبار کا دعویٰ ہے کہہ سکتے ہیں کہ ازرائل کے خلاف سعودی عرب خلم خلہ اتر چکا ہے ایران سے دوستی کے بعد سعودی عرب کے ازرائل کو لے کر یہ سب سے تیکھے تیور کہے جا سکتے ہیں سعودی عرب نے ساپ ساپ بول دیا ہے کہ جب تک ازرائل میں نیتانیاہو سرکار ہے ریاد اور تیل عویب کے بیچ تناو کم نہیں ہوگا فلسطین میں ہنسا عرب ملکوں کو ازرائل کے خلاف ایک جھٹ کر سکتی ہے یہ خیال ازرائل سے زیادہ امریکہ کے لیے بڑا خطرہ پیدا کرنے لگا ہے کیا پششی میشیا میں ایک بار پھر سعودی عرب کی لیڈرشپ میں تمام عرب ملک پھر سے ازرائل کے خلاف ایک جھٹ ہو جائیں گے کیا عرب ملک اور ایران ایک ساتھ آئے تو ازرائل اور امریکہ کی طاقت کمزور پڑ جائے گی جب سے ازرائل 1948 میں قائم ہوا ہے تب سے عرب ملکوں کے ساتھ اس کے دشمنی کا لمبا اتحاس رہا ہے لیکن پچھلے کچھ ورشوں میں ان کے رشتے سودھرنے شروع ہوئے بہت سے عرب دیشوں اور ازرائل کے بیچ راجنائیق رشتے قائم ہوئے ہیں اسے ابراہم اکارڈ کا نام دیا گیا اور عرب دیشوں کے بیچ ازرائل کی ایمیج بیلڈنگ کو ایک نیا لانچ پیڈ مل گیا اسے پششی میشیا میں شانتی قائم کرنے کا نیا طریقہ بتایا گیا ابراہم اکارڈ کو اس کے انجام تک پہنچانے والا امریکہ ازرائل اور سعودی عرب کی سولہ کرانے میں بھی جڑ گیا یوے یعنی سنیوکت ارب امیراد سودان، مورکو اور بہرین اب ازرائل کے ساتھ اپنے رشتوں کی شروعات کر چکے ہیں پھر ایسا لگنے لگا کہ پششی میشیا میں عرب ملکوں کے بیچ سب سے بڑے کھلاڑی سعودی عرب کے رشتے بھی ازرائل سے سامان نہ ہو سکتے ہیں لیکن اب فلسطین کو لے کر ازرائل اور سعودی عرب میں دوری پھر سے بڑھ گئی ہے اس سے پہلے سعودی عرب نے جارڈن میں اپنے راجدود کو فلسطین کا انیواسی راجدود قرار دیا تھا راجدود کو یروشلم میں کاؤنسل جنرل کے طور پر بھی کام کرنے کی ذمہ داری دی گئی لگا کہ ازرائل کے ساتھ رشتوں کو سامان نہ کرنے کی جو کوشش پہلے ہوئی ہے اس میں سعودی عرب نے ایک نیا پیچ پسا دیا ہے کیونکہ یہ بھی کہا گیا کہ یروشلم راجدود کے لیے راجنائی بیس بھی ہوگا سعودی عرب کو معلوم تھا کہ ازرائل کی طرف سے اس کا ویروت ہوگا اور ایسا ہوا بھی ازرائل نے فلسطین اتھارٹی میں سعودی عرب کی راجدود کے لیے یروشلم کو راجنائی بیس بنانے کی بیچار کو خارج کر دیا ازرائل نے کہا کہ سعودی عرب کی نئے راجدود فلسطین اتھارٹی کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں لیکن انہیں یہاں ستھائی طور پر رہنے نہیں دیا جائے گا سعودی عرب نے ایک بار یہ پھر دکھا دیا ہے کہ وہ فلسطین کا بڑا سمرتھک ہے فلسطین کے مددے پر ازرائل پھر بڑا ٹارگٹ بن سکتا ہے امریکہ اس بات کو لے کر ٹرہ ہوا ہے کیونکہ لیبنان جا کر فلسطین گھٹ ہماس کے اوپ پرمک نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ازرائل کو پھر سے ہلانے کا وقت آ گیا ہے یہ تصویر ہماس کے اوپ پرمک سالے الاروری کی ہیں اروری نے لیبنان جا کر فلسطین کو آزاد کرنے کو لے کر بنے پاپولر فرنٹ کے اوپ مہا سچیوز زمیل مزہر سے ملاقات کی اس ملاقات میں تیہ ہوا کہ ازرائل کے خلاف انتیفتہ یعنی پھر سے ہتھیار بند ودرو کا وقت آ گیا ہے ان دونوں سنگٹھنوں کو ایران کا پورا سمرتھن ہے اور فلسطین کو لے کر ایران ان کو فنڈ بھی کرتا ہے اور ہتھیار بھی دیتا آیا ہے اس لیے بڑی پکشر میں یدھ کا جو خطرہ مندرہ رہا ہے اس میں ایران ازرائل کے لیے بہت خدرناک ثابت ہو سکتا ہے ان دونوں کی دشمنی کسی بھی وقت یدھ میں تبدیل ہو سکتی ہے ازرائل اور ایران ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن ہیں دونوں ہی ایک دوسرے کو مٹانے کی دھمکیاں دیتے ہیں ازرائل کو لے کر ایران بہت آکرامک رہا ہے اور اسے نقشے سے مٹانے کی بات بھی کرتا رہا ہے یہی حال ازرائل کا ہے جس کے نیتاؤں نے بھی پرمانو دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں ایران کے راشتبتی ابراہیم رئیسی نے حال ہی میں ازرائل کے دو بڑے شہروں کو مٹانے کی دھمکی دی جس کے بعد یدھ کا خطرہ بڑھنے لگا ایران اور سعودی عرب کی دوستی آگی بڑھانے میں فلسطین بڑا مددہ بن سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو سمجھ لیجے کہ ازرائل کے خلاف خطرے کی گھنٹی بھجنے لگے گی یہ بائیڈن کے لیے بھی بڑا چیلنج ثابت ہوگا روسی کو اس کے لیے بھی بڑھانے کے لیے بڑھانے کے دنیا اس پی آرには سمجھ لگے بڑھانے کے لیے گھنٹا اور اسے کام کی توڑھانے کے لیے بڑھانے کے لیے بڑھانے کے لیے بود کہا وہ کوشیر نہیں کرتے ہیں ایران کی کوشیر jardین شہر کرتے ہیں ایران ایران بات ان کو راکھ ساوڈی آرابی ایران کیا اس کا ایران براہ جس سعودی عرب کو لے کر اس رایل نے بہت امید پالی ہی تھی اس نے آخری وقت پر ایسا قدم اٹھایا کہ جو بائیڈن بھی حیران ہے اور سب سے زیادہ اگر کوئی خوش ہے تو وہ ایران ہو رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکی راشت پتی بائیڈن اسرائیل کو بچا پائیں گے پوری دنیا کے نظر یہ شخص پر تھی سب جاننا چاہتے تھے کہ یہ شخص کیا ویسلہ لیکھا اس نے امریکہ کی طرف دیکھا اس نے ایران کی طرف دیکھا اس نے فلسطین کی طرف دیکھا اور پھر کہہ دیا نا محمد بن سلمان نے ساف ساف انکار کر دیا اس نا کے آگے نئے تناؤں کا خطرہ ہے اس نا کے آگے نئے یدھ کا ڈر ہے اس نا کی وجہ سے پورا پشیمیشیا ایک بھوکم آنے کا انتظار کرنے لگا ہے جو اب پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے سعودی عرب اور اسرائیل کے بیچ فلسطین کا مدہ پھر سے سو لگنے لگا ہے جو تباہی محمد بن سلمان نے غازہ پٹی میں دیکھی جس خون خرابے کی تصویریں ویسٹ بینک سے نکل کر پوری دنیا تک گئی ان تصویروں نے محمد بن سلمان کو بیچین کر دیا ہے اسی لیے سعودی عرب نے ساف ساف شبدوں میں کہہ دیا ہے کہ وہ اسرائیل سے کسی بھی طرح کا سمجھوتا نہیں کرے گا سعودی عرب نے بتا دیا ہے کہ جب تک اسرائیل میں نیتنیاہو کی سرکار ہے ریاد اور تیل عویب کے بیچ دوریاں نہیں مٹیں گے سعودی عرب نے یہ کہہ کر اسرائیل کے ساتھ دوستی کے خواب دیکھنے والوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے اس خبر نے پورے پششی میشیا میں نیا تہل کا مچا دیا ہے فلسطین کے غازہ پٹی سے لے کر ویسٹ بینک اور سیریا سے لے کر عراق تک اسرائیل کے خلاف ایک نیا مورچہ سلک سکتا ہے اور اس کی کمان اب ایران کے ساتھ سعودی عرب بھی سمحلے گا پورے اسرائیل میں ایسا ہی ڈر ستانے لگا ہے اب تک سعودی عرب کی طرف اسرائیل بہت تو مید بھری نظروں سے دیکھتا رہا ہے لیکن بینیامین نیتنیاہو کی فلسطین پولیسی نے ایسی تمام کوششوں کی جڑ میں مٹھا ڈال دیا ہے ویسٹ بینک میں گولی باری اور غازہ پٹی میں بمباری کو لے کر اسرائیل سعودی عرب کے لیے ایک بار پھر بڑا کھل نایق بن کر اوبرا ہے یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے بیچ دوستی کی نئی امیدیں ختم ہو چکی ہیں عربی بھاشا کے اخبار الف کے حوالے سے پورا اسرائیلی میڈیا یہ خبر چاپ رہا ہے ریپورٹ یہ ہے کہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ جب تک اسرائیل میں بینیامین نیتنیاہو کی کٹرپنتی سرکار رہے گی اسرائیل سے شانتی وارتاں نہیں ہو سکتی غازہ پٹی میں جب جب اسرائیل کی بمباری ہوئی ہے جب جب ویسٹ بینک کی زمین پر اسرائیل کے سیٹلرز کا قبضہ ہوا ہے یہ تصویریں مئی مہینے کی ہی ہیں جب غازہ پٹی پر اسرائیل نے خوب بمباری کی تھی دھماکے ایسی کی بڑی بڑی امارتوں کو ملبے میں تبدیل کر دیں یہ غازہ کا اتر پشیمی علاقہ ہے جہاں اسرائیل نے مئی مہینے میں رات بھر حملے کیے ہیں چھوٹے بڑے دھماکے ہوتے رہے اسرائیل اکثر یہاں ہماس کے راکیٹ ہملے کے بعد ہوای بمباری کرتا ہے اسرائیل دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے فلسطینی گھٹ ہماس کو ٹارگٹ کیا ہے اس کے ٹھکانوں پر لیزر گائیڈڈ بمپ استعمال کیے گئے ہماس کے سورنگ کے نیتورک کو تباہ کرنے کے لیے بانکر بسٹر بمپ استعمال کیے گئے ہماس کے راکیٹ لانچنگ والے ٹھکانوں کو جی پیس گائیڈڈ بمپ سے اڑا دیا گیا لیکن اس بمباری کو لے کر اسرائیل ہمیشہ کٹ گھرے میں رہا ہے اور اب سعودی عرب اسی بات کو لے کر وہاں کی پردان منتری نیتن یاہو کو آڑے ہاتھ لینے کے لیے تیار ہے ایسی تصویریں محمد بن سلمان نے اپنے ٹی وی پر بھی دیکھی ہیں اسرائیل کی فورس کے تمام ویڈیو چاہے وہ ال اکسہ مسجد کی ہو یا پھر زیرو شلم کی گلی ان سب کے بارے میں سعودی عرب نے امریکہ کو بتا دیا ہے بائیڈن کی سرکار کو ریاد سے یہ سندیش بھیجا جا چکا ہے اور پھر وہاں سے یہی سندیش اسرائیل کی راجدانی تیل عویب بھی ٹرانسپر کر دیا گیا ہے سعودی عرب کے اس روخ نے اسرائیل اور عرب دیشوں کے بیچ ابراہم اکارڈ والی پہل کو بہت بڑا دھککہ پہنچا ہے سعودی عرب نے باقاعدہ اس کی وجہ بتائی ہے جس کے پیچھے فلسطین کو لے کر نیتنیاہو سرکار کا آکرامہ کروئیہ سب سے بڑی وجہ ہے کیا سعودی عرب نے ایسا ایران کے کہنے پر کیا ہے کیا سعودی عرب اور ایران کی نئی دوستی اب سعودی عرب کے لیے بہت بڑا فانس بننے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل کے پردھان منتری بینیامین نیتنیاہو بہت پریشر میں ہے ان کے خلاب پہلے ہی اسرائیل میں پردرشن ہو رہے ہیں اور اب فلسطین کو لے کر جو تناو فیلا ہے اس میں ایران کے بعد سعودی عرب کی انٹری ہو چکی ہے لیکن اسرائیل ہمیشہ کی طرح کمزور نہیں دیکھنا چاہتا עם ایران עם החزبالہ לפני השלום עם מצریم עם سوریہ عبرנו מלחמות عبرנו معارکות ופתאום אתה מבین שהסכנה הכי גדולה למדינת ישראל היא סכנה פנימית ולא חיצונית ואז כל מה שנותר לנו זה نصورت لابیہ اتا امداش שלانو بتور میشہ باہ میزور شہو لو پولیٹی یا میزور شہو دیگا متیت لائلدیم שלانو ولا نخدیم שלانو پششی میشیا میں ویواد کے اس پورے مکرجال میں اسرائیل کی فلسطین نیتی نیتانیاہو کے لیے مشکلیں پیدا کر سکتی ہیں سعودی عرب کی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کہہ دیا ہے کہ جب تک فلسطین میں اسرائیل کا ظلم ختم نہیں ہوگا جب تک اسرائیل اور فلسطین کے بیچ ماحول ٹھیک نہیں ہوگا تب تک سعودی عرب کے ساتھ بھی اسرائیل کے سمبند ٹھیک نہیں ہوں گے ایسا الف اکبار کا دعویہ ہے کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف سعودی عرب کھللم کھلہ اتر چکا ہے ایران سے دوستی کے بعد سعودی عرب کے اسرائیل کو لے کر یہ سب سے تیکھے تیور کہے جا سکتے ہیں سعودی عرب نے ساپ ساپ بول دیا ہے کہ جب تک اسرائیل میں نیتانیہو سرکار ہے ریاد اور تیل عویب کے بیچ تناو کم نہیں ہوگا فلسطین میں ہنسا عرب ملکوں کو اسرائیل کے خلاف ایک جھٹ کر سکتی ہے یہ خیال اسرائیل سے زیادہ امریکہ کے لیے بڑا خطرہ پیدا کرنے لگا ہے کیا پششی میشیا میں ایک بار پھر سعودی عرب کی لیڈرشپ میں تمام عرب ملک پھر سے اسرائیل کے خلاف ایک جھٹ ہو جائیں گے کیا عرب ملک اور ایران ایک ساتھ آئے تو اسرائیل اور امریکہ کی طاقت کمزور پڑ جائے گی جب سے اسرائیل 1948 میں قائم ہوا ہے تب سے عرب ملکوں کے ساتھ اس کے دشمنی کا لمبا اتحاس رہا ہے لیکن پچھلے کچھ ورشوں میں ان کے رشتے سدھرنے شروع ہوئے بہت سے عرب دیشوں اور اسرائیل کے بیچ راجنائک رشتے قائم ہوئے ہیں اسے ابراہم اکارڈ کا نام دیا گیا اور عرب دیشوں کے بیچ اسرائیل کی ایمیج بیلڈنگ کو ایک نیا لانچ پیڈ مل گیا اسے پشی میشیا میں شانتی قائم کرنے کا نیا طریقہ بتایا گیا ابراہم اکارڈ کو اس کے انجام تک پہنچانے والا امریکہ ازرائیل اور سعودی عرب کی سولہ کارانے میں بھی جڑ گیا یعنی سنیوکت ارب امیراد سودان مورکو اور بہرین اب ازرائیل کے ساتھ اپنے رشتوں کی شروعات کر چکے ہیں پھر ایسا لگنے لگا کہ پشی میشیا میں ارب ملکوں کے بیچ سب سے بڑے کھلاڑی سعودی عرب کے رشتے بھی ازرائیل سے سامان نہ ہو سکتے ہیں لیکن اب فلسطین کو لے کر ازرائیل اور سعودی عرب میں دوری پھر سے بڑھ گئی ہے اس سے پہلے سعودی عرب نے جارڈن میں اپنے راجدود کو فلسطین کا انیواسی راجدود کرا دیا تھا راجدود کو یروشلم میں کاؤنسل جنرل کے طور پر بھی کام کرنے کی ذمہ داری دی گئے لگا کہ اسرائیل کی ساتھ رشتوں کو سامان نہ کرنے کی جو کوشش پہلے ہوئی ہے اس میں سعودی عرب نے ایک نیا پیچ پسا دیا ہے کیونکہ یہ بھی کہا گیا کہ یروشلم راجدود کے لیے راجدود کے لیے راجدود بیس بھی ہوگا سعودی عرب کو معلوم تھا کہ اسرائیل کی طرف سے اس کا ویرود ہوگا اور ایسا ہوا بھی اسرائیل نے فلسطین اتھارٹی میں سعودی عرب کی راجدود کے لیے یروشلم کو راجنائی بیس بنانے کی بیچار کو خارج کر دیا اسرائیل نے کہا کہ سعودی عرب کی نئے راجدود فلسطین اتھارٹی کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں لیکن انہیں یہاں ستھائی طور پر رہنے نہیں دیا جائے گا سعودی عرب نے ایک بار یہ پھر دکھا دیا ہے کہ وہ فلسطین کا بڑا سمرتھک ہے فلسطین کے مددے پر اسرائیل پھر بڑا ٹارگٹ بن سکتا ہے امریکہ اس بات کو لے کر ٹرہ ہوا ہے کیونکہ لیبنان جا کر فلسطین گھٹ ہماس کے اپ پرمک نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اسرائیل کو پھر سے ہلانے کا وقت آ گیا ہے یہ تصویر ہماس کے اپ پرمک سالے الاروری کی ہیں اروری نے لیبنان جا کر فلسطین کو آزاد کرنے کو لے کر بنے پوپولر فرنٹ ملاقات کی اس ملاقات میں تیہ ہوا کہ اسرائیل کے خلاف انتیفتہ یعنی پھر سے ہتھیار بند ودرو کا وقت آ گیا ہے ان دونوں سنگٹھنوں کو ایران کا پورا سمرتن ہے اور فلسطین کو لے کر ایران ان کو فنڈ بھی کرتا ہے اور ہتھیار بھی دیتا آیا ہے اس لیے بڑی پکشر میں ید کا جو خطرہ منڈ رہا ہے اس میں ایران اسرائیل کے لیے بہت خدرناک ثابت ہو سکتا ہے ان دونوں کی دشمنی کسی بھی وقت ید میں تبدیل ہو سکتی ہے اسرائیل اور ایران ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن ہیں دونوں ہی ایک دوسرے کو مٹانے کی دھمکیاں دیتے ہیں اسرائیل کو لے کر ایران بہت آکرامک رہا ہے اور اسے نقشے سے مٹانے کی بات بھی کرتا رہا ہے یہی حال اسرائیل کا ہے جس کے نیتاؤں نے بھی پرمانو دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں ایران کے راشتبتی ابراہیم رئیسی نے حال ہی میں اسرائیل کے دو بڑے شہروں کو مٹانے کی دھمکی دی جس کے بعد ید کا خطرہ بڑھنے لگا و بدون تردیل و دانند که کچک ترین خطایی از جانب انہا نصفت و امنیت جمہوری اسلامی ایران ایران اور سعودی عرب کی دوستی آگی بڑھانے میں فیلسطین بڑا مددہ بن سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو سمجھ لیجے کہ اسرائیل کے خلاف خطرے کی گھنٹی بھجنے لگے گی یہ بائیڈن کے لیے بھی بڑا چیلنج ثابت ہوگا ایران اور اسریل اور понял بگی چیلنج کوئی اراند بوسری قوم بڑی ڤ aperture ایران ایک پت SHook جو بائیڈن بھی حیران ہے اور سب سے زیادہ اگر کوئی خوش ہے تو وہ ایران ہو رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکی راشت پتی بائیڈن اسرائیل کو بچا پائیں گے پوری دنیا کے نظر یہ شخص پر تھے سب جاننا چاہتے تھے کہ یہ شخص کیا ویسلہ لے گا اس نے امریکہ کی طرف دیکھا اس نے ایران کی طرف دیکھا اس نے فلسطین کی طرف دیکھا اور پھر کہہ دیا نا محمد بن سلمان نے ساف ساف انکار کر دیا اس نا کے آگے نئے تناؤں کا خطرہ ہے اس نا کے آگے نئے یدھ کا ڈر ہے اس نا کی وجہ سے پورا پشمیشیا ایک بھوکم آنے کا انتظار کرنے لگا ہے جو اب پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے سعودی عرب اور اسرائیل کے بیچ فلسطین کا مددہ پھر سے سو لگنے لگا ہے جو تباہی محمد بن سلمان نے غازہ پٹی میں دیکھی جس خون خرابے کی تصویریں ویسٹ بینک سے نکل کر پوری دنیا تک گئی ان تصویروں نے محمد بن سلمان کو بے چین کر دیا ہے اسی لیے سعودی عرب نے ساف ساف شبدوں میں کہہ دیا ہے کہ وہ اسرائیل سے کسی بھی طرح کا سمجھوتا نہیں کرے گا سعودی عرب نے بتا دیا ہے کہ جب تک اسرائیل میں نیتن یاہو کی سرکار ہے ریاد اور تیل عویب کے بیچ دوریاں نہیں مٹیں گے سعودی عرب نے یہ کہہ کر اسرائیل کے ساتھ دوستی کے خواب دیکھنے والوں کے امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے اس خبر نے پورے پششی میشیا میں نیا تہل کا مچا دیا ہے فلسطین کے غازہ پٹی سے لے کر ویسٹ بینک اور سیریا سے لے کر عراق تک اسرائیل کے خلاف ایک نیا مورچہ سلک سکتا ہے اور اس کی کمان اب ایران کے ساتھ سعودی عرب بھی سمحلے گا پورے اسرائیل میں ایسا ہی ڈر ستانے لگا ہے اب تک سعودی عرب کی طرف اسرائیل بہت تو مید بھری نظروں سے دیکھتا رہا ہے لیکن بینیامین نیتنیاہو کی فلسطین پولیسی نے ایسی تمام کوششوں کی جڑ میں مٹھا ڈال دیا ہے ویسٹ بینک میں گولی باری اور غازہ پٹی میں بمباری کو لے کر اسرائیل سعودی عرب کے لیے ایک بار پھر بڑا خلنایق بن کر اوبرا ہے یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے بیچ دوستی کی نئی امیدیں ختم ہو چکی ہیں عربی بھاشا کے اخبار الف کے حوالے سے پورا اسرائیلی میڈیا یہ خبر چاپ رہا ہے ریپورٹ یہ ہے کہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ جب تک اسرائیل میں بینیامین نیتنیاہو کی کٹرپنتی سرکار رہے گی اسرائیل سے شانتی وارتا نہیں ہو سکتی غازہ پٹی میں جب جب اسرائیل کی بمباری ہوئی ہے جب جب ویسٹ بینک کی زمین پر اسرائیل کے سیٹلرز کا قبضہ ہوا ہے یہ تصویریں مئی مہینے کی ہی ہیں جب غازہ پٹی پر اسرائیل نے خوب بمباری کی تھی دھماکے ایسی کی بڑی بڑی امارتوں کو ملبے میں تبدیل کر دیں یہ غازہ کا اتر پشمی علاقہ ہے جہاں اسرائیل نے مئی مہینے میں رات بھر حملے کیے ہیں چھوٹے بڑے دھماکے ہوتے رہے اسرائیل اکثر یہاں حماس کے راکٹ حملے کے بعد ہوای بمباری کرتا ہے اسرائیل دعوی کرتا ہے کہ اس نے فلسطینی گھٹ حماس کو ٹارگٹ کیا ہے اس کے ٹھکانوں پر لیزر گائیڈڈ بمپ استعمال کیے گئے حماس کے سورنگ کے نیتورک کو تباہ کرنے کے لیے بانکر بسٹر بمپ استعمال کیے گئے حماس کے راکٹ لانچنگ والے ٹھکانوں کو جی پی ایس گائیڈڈ بمپ سے اڑا دیا گیا لیکن اس بمباری کو لے کر اسرائیل ہمیشہ کٹ گھرے میں رہا ہے اور اب سعودی عرب اسی بات کو لے کر وہاں کی پردان منتری نیتن یاہو کو آڑے ہاتھ لینے کے لیے تیار ہے ایسی تصویریں محمد بن سلمان نے اپنے ٹی وی پر بھی دیکھی ہیں اسرائیل کی فورس کے تمام ویڈیو چاہے وہ ال اکسہ مسجد کی ہو یا پھر زیرو شلم کی گلی ان سب کے بارے میں سعودی عرب نے امریکہ کو بتا دیا ہے بائیڈن کی سرکار کو ریاد سے یہ سندیش بھیجا جا چکا ہے اور پھر وہاں سے یہی سندیش اسرائیل کی راجدانی تیل عویب بھی ٹرانسپر کر دیا گیا ہے سعودی عرب کے اس روخ نے اسرائیل اور عرب دیشوں کے بیچ ابراہم اکورڈ والی پہل کو بہت بڑا دھککہ پہنچا ہے سعودی عرب نے باقاعدہ اس کی وجہ بتائی ہے جس کے پیچھے فلسطین کو لے کر نیتن یاہو سرکار کا آکرامک رویہ سب سے بڑی وجہ ہے کیا سعودی عرب نے ایسا ایران کے کہنے پر کیا ہے کیا سعودی عرب اور ایران کی نئی دوستی اب سعودی عرب کے لیے بہت بڑا فانس بننے والی ہے اس پہ کوئی شک نہیں کہ اسرائیل کے پردان منتری بینیامین نیتن یاہو بہت پریشر میں ہے ان کے خلاف پہلے ہی اسرائیل میں پردرشن ہو رہے ہیں اور اب فلسطین کو لے کر جو تناؤں فیلا ہے اس میں ایران کے بعد سعودی عرب کی انٹری ہو چکی ہے لیکن اسرائیل ہمیشہ کی طرح کمزور نہیں دیکھنا چاہتا עם איראן, עם החיזבאלה לפני השלום, עם מצרים, עם סוריה עברנו מלחמות, עברנו מערכות ופתאום אתה מבין שהסכנה הכי גדולה למדינת ישראל היא סכנה פנימית ולא חיצונית ואז כל מה שלאותר לנו זה נסות להביע את העמדה שלנו בתור מי שבא מאזור שהוא לא פוליטי אלא מאזור שהוא דאגה אמיתית לילדים שלנו ולנכדים שלנו پشی میشیا میں ویواد کے اس پورے مکرجال میں اسرائیل کے فلسطین نیتی نیتانیاہو کے لیے مشکلیں پیدا کر سکتی ہیں سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کہہ دیا ہے کہ جب تک فلسطین میں اسرائیل کا ظلم ختم نہیں ہوگا جب تک اسرائیل اور فلسطین کے بیچ ماحول ٹھیک نہیں ہوگا تب تک سعودی عرب کے ساتھ بھی اسرائیل کے سمبند ٹھیک نہیں ہوں گے ایسا الاف اکبار کا دعویٰ ہے کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف سعودی عرب خلم خلہ اتر چکا ہے ایران سے دوستی کے بعد سعودی عرب کے اسرائیل کو لے کر یہ سب سے تیکھے تیور کہے جا سکتے ہیں سعودی عرب نے ساپ ساپ بول دیا ہے کہ جب تک اسرائیل میں نیتانیاہو سرکار ہے ریاد اور تیل عویب کے بیچ تناو کم نہیں ہوگا فلسطین میں ہنسا عرب ملکوں کو اسرائیل کے خلاف ایک جھٹ کر سکتی ہے یہ خیال اسرائیل سے زیادہ امریکہ کے لیے بڑا خطرہ پیدا کرنے لگا ہے کیا پششی میشیا میں ایک بار پھر سعودی عرب کی لیڈرشپ میں تمام عرب ملک پھر سے اسرائیل کے خلاف ایک جھٹ ہو جائیں گے کیا عرب ملک اور ایران ایک ساتھ آئے تو اسرائیل اور امریکہ کی طاقت کمزور پڑ جائے گی جب سے اسرائیل 1948 میں قائم ہوا ہے تب سے عرب ملکوں کے ساتھ اس کے دشمنی کا لمبا اتحاس رہا ہے لیکن پچھلے کچھ ورشوں میں ان کے رشتے سودھرنے شروع ہوئے بہت سے عرب دیشوں اور اسرائیل کے بیچ راجنائیق رشتے قائم ہوئے ہیں اسے ابراہم اکارڈ کا نام دیا گیا اور عرب دیشوں کے بیچ اسرائیل کی ایمیج بیلڈنگ کو ایک نیا لانچ پیڈ مل گیا اسے پششی میشیا میں شانتی قائم کرنے کا نیا طریقہ بتایا گیا ابراہم اکارڈ کو اس کے انجام تک پہنچانے والا امریکہ اسرائیل اور سعودی عرب کی سولہ کرانے میں بھی جڑ گیا اسرائیل کے ساتھ اپنے رشتوں کی شروعات کر چکے ہیں پھر ایسا لگنے لگا کہ پششی میشیا میں عرب ملکوں کے بیچ سب سے بڑے خلاڑی سعودی عرب کے رشتے بھی اسرائیل سے سامان نہ ہو سکتے ہیں لیکن اب فلسطین کو لے کر اسرائیل اور سعودی عرب میں دوری پھر سے بڑھ گئی ہے اس سے پہلے سعودی عرب نے جارڈن میں اپنے راجدود کو فلسطین کا انیواسی راجدود کرا دیا تھا راجدود کو یروشلم میں کاؤنسل جنرل کے طور پر بھی کام کرنے کی ذمہ داری دی گئی لگا کہ اسرائیل کے ساتھ رشتوں کو سامان نہ کرنے کی جو کوشش پہلے ہوئی ہے اس میں سعودی عرب نے ایک نیا پیچ پسا دیا ہے کیونکہ یہ بھی کہا گیا کہ یروشلم راجدود کے لیے راجنائی بیس بھی ہوگا سعودی عرب کو معلوم تھا کہ اسرائیل کی طرف سے اس کا ویروت ہوگا اور ایسا ہوا بھی اسرائیل نے فلسطین اتھارٹی میں سعودی عرب کی راجدود کے لیے یروشلم کو راجنائی بیس بنانے کی بیچار کو خارج کر دیا اسرائیل نے کہا کہ سعودی عرب کی نئے راجدود فلسطین اتھارٹی کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں لیکن انہیں یہاں ستھائی طور پر رہنے نہیں دیا جائے گا سعودی عرب نے ایک بار یہ پھر دکھا دیا ہے کہ وہ فلسطین کا بڑا سمرتھک ہے فلسطین کے مدے پر اسرائیل پھر بڑا ٹارگٹ بن سکتا ہے امریکہ اس بات کو لے کر ٹرہ ہوا ہے کیونکہ لیبنان جا کر فلسطین گھٹ ہماس کے اپ پرمک نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اسرائیل کو پھر سے ہلانے کا وقت آ گیا ہے یہ تصویر ہماس کے اپ پرمک سالے الاروری کی ہیں اروری نے لیبنان جا کر فلسطین کو آزاد کرنے کو لے کر بنے پاپولر فرنٹ کے اپ مہا سچیوز زمیل مزہر سے ملاقات کی اس ملاقات میں تیہ ہوا کہ اسرائیل کے خلاف انتیفتہ یعنی پھر سے ہتھیار بند ودرو کا وقت آ گیا ہے ان دونوں سنگٹھنوں کو ایران کا پورا سمرتھن ہے اور فلسطین کو لے کر ایران ان کو فنڈ بھی کرتا ہے اور ہتھیار بھی دیتا آیا ہے اس لیے بڑی پکشر میں ید کا جو خطرہ منڈ رہا ہے اس میں ایران اسرائیل کے لیے بہت خدرناک ثابت ہو سکتا ہے ان دونوں کی دشمنی کسی بھی وقت ید میں تبدیل ہو سکتی ہے اسرائیل اور ایران ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن ہیں دونوں ہی ایک دوسرے کو مٹانے کی دھمکیاں دیتے ہیں اسرائیل کو لے کر ایران بہت آکرامک رہا ہے اور اسے نقشے سے مٹانے کی بات بھی کرتا رہا ہے یہی حال اسرائیل کا ہے جس کے نیتاؤں نے بھی پرمانو دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں ایران کے راشتبتی ابراہیم رئیسی نے حال ہی میں اسرائیل کے دو بڑے شہروں کو مٹانے کی دھمکی دی جس کے بعد ید کا خطرہ بڑھنے لگا و بدون تردیب و دانند که کوچکترین خطایی از جانب انہان سوط و امنیت جمبوری اسلامی ایران و ایران اور سعودی عرب کی دوستی آگی بڑھانے میں فیلسطین بڑا مددہ بن سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو سمجھ لیجے کہ اسرائیل کے خلاف خطرے کی گھنٹی بھجنے لگے گی یہ بائیڈن کے لیے بھی بڑا چیلنج ثابت ہوگا وارڈای درست بڑی ایرانی ویڈیات خطرے کی داری نے جو چاہر پیروزی کے کاری داری اور اس رائی ڈرن держبوری تو مطاقات کردی ایران کاری داری مطابقہ کاری داری جو کنین بزنر ایران روشهون ایران روشن ایران توڑی ریو به کسی طوری ایران کنی دیکھو قتا ہے ایران کنی و ایران ڈای روشتی ایران کنی بڑھے روزی اس کا ڈر تھا وہی ہوا جس سعودی عرب کو لے کر اسرائیل نے بہت امیدیں پالی ہوئی تھی اس نے آخری وقت میں این وقت پر ایسا قدم اٹھایا کہ جو بائیڈن بھی حیران ہے اور سب سے زیادہ اگر کوئی خوش ہے تو وہ ایران ہو رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکی راشت پتی بائیڈن اسرائیل کو بچا پائیں گے پوری دنیا کے نظر ایس شخص پر تھی سب جاننا چاہتے تھے کہ یہ شخص کیا ویسلہ لے گا اس نے امریکہ کی طرف دیکھا اس نے ایران کی طرف دیکھا اس نے فلسطین کی طرف دیکھا اور پھر کہہ دیا نا محمد بن سلمان نے ساف ساف انکار کر دیا اس نا کے آگے نئے تناؤں کا خطرہ ہے اس نا کے آگے نئے یدھ کا ڈر ہے اس نا کی وجہ سے پورا پشیمیشیہ ایک بھوکم آنے کا انتظار کرنے لگا ہے جو اب پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے سعودی عرب اور ازرائیل کے بیچ فلسطین کا مددہ پھر سے سو لگنے لگا ہے جو تباہی محمد بن سلمان نے گازہ پٹی میں دیکھی جس خون خرابے کی تصویریں ویسٹ بینک سے نکل کر پوری دنیا تک گئی ان تصویروں نے محمد بن سلمان کو بے چین کر دیا ہے اسی لیے سعودی عرب نے ساف ساف شبدوں میں کہہ دیا ہے کہ وہ ازرائیل سے کسی بھی طرح کا سمجھوتا نہیں کرے گا سعودی عرب نے بتا دیا ہے کہ جب تک ازرائیل میں نیتن یاہو کی سرکار ہے ریاد اور تیل عویب کے بیچ دوریاں نہیں مٹیں گے سعودی عرب نے یہ کہہ کر ازرائیل کے ساتھ دوستی کے خواب دیکھنے والوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے اس خبر نے پورے پششی میشیا میں نیا تہل کا مچا دیا ہے فلسطین کے غازہ پٹی سے لے کر ویسٹ بینک اور سیریا سے لے کر عراق تک ازرائیل کے خلاف ایک نیا مورچہ سلک سکتا ہے اور اس کی کمان اب ایران کے ساتھ سعودی عرب بھی سمحالے گا پورے ازرائیل میں ایسا ہی ڈر سٹانے لگا ہے اب تک سعودی عرب کی طرف ازرائیل بہت تو مید بھری نظروں سے دیکھتا رہا ہے لیکن بینیامین نیتنیاہو کی فلسطین پولیسی نے ایسی تمام کوششوں کی جڑ میں مٹھا ڈال دیا ہے ویسٹ بینک میں گولی باری اور غازہ پٹی میں بمباری کو لے کر ازرائیل سعودی عرب کے لیے ایک بار پھر بڑا خلنایق بن کر اوبرا ہے یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب اور ازرائیل کے بیچ دوستی کی نئی امیدیں ختم ہو چکی ہیں عربی بھاشا کے اخبار ایلف کے حوالے سے پورا ازرائیلی میڈیا یہ خبر چاپ رہا ہے ریپورٹ یہ ہے کہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ جب تک ازرائیل میں بینیامین نیتنیاہو کی کٹرپنتی سرکار رہے گی ازرائیل سے شانتی وارتا نہیں ہو سکتی غازہ پٹی میں جب جب ازرائیل کی بمباری ہوئی ہے جب جب ویسٹ بینک کی زمین پر ازرائیل کے سیٹلرز کا قبضہ ہوا ہے یہ تصویریں مئی مہینے کی ہی ہیں جب غازہ پٹی پر ازرائیل نے خوب بمباری کی تھی دھماکے ایسی کی بڑی بڑی امارتوں کو ملبے میں تبدیل کر دیں یہ غازہ کا اتر پشمی علاقہ ہے جہاں ازرائیل نے مئی مہینے میں رات بھر حملے کیے ہیں چھوٹے بڑے دھماکے ہوتے رہے ازرائیل اکثر یہاں حماس کے راکٹ حملے کے بعد ہوای بمباری کرتا ہے ازرائیل دعوی کرتا ہے کہ اس نے فلسطینی گھٹ حماس کو ٹارگٹ کیا ہے اس کے ٹھکانوں پر لیزر گائیڈڈ بمپ استعمال کیے گئے حماس کے سورنگ کے نیتورک کو تباہ کرنے کے لیے بانکر بسٹر بمپ استعمال کیے گئے حماس کے راکٹ لانچنگ والے ٹھکانوں کو جی پی ایس گائیڈڈ بمپ سے اڑا دیا گیا لیکن اس بمباری کو لے کر ازرائیل ہمیشہ کٹ گھرے میں رہا ہے اور اب سعودی عرب اسی بات کو لے کر وہاں کی پردان منتری نیتن یاہو کو آڑے ہاتھ لینے کے لیے تیار ہے ایسی تصویریں محمد بن سلمان نے اپنے ٹی وی پر بھی دیکھی ہیں ازرائیل کی فورس کے تمام ویڈیو چاہے وہ ال اکسہ مسجد کی ہو یا پھر زیرو شلم کی گلی ان سب کے بارے میں سعودی عرب نے امریکہ کو بتا دیا ہے بائیڈن کی سرکار کو ریاد سے یہ سندیش بھیجا جا چکا ہے اور پھر وہاں سے یہی سندیش ازرائیل کی راجدانی تیل عویب بھی ٹرانسپر کر دیا گیا ہے سعودی عرب کے اس روخ نے ازرائیل اور عرب دیشوں کے بیچ ابراہم اکورڈ والی پہل کو بہت بڑا دھککہ پہنچا ہے سعودی عرب نے باقاعدہ اس کی وجہ بتائی ہے جس کے پیچھے فلسطین کو لے کر نیتن یاہو سرکار کا آکرامہ کرویا سب سے بڑی وجہ ہے کیا سعودی عرب نے ایسا ایران کے کہنے پر کیا ہے کیا سعودی عرب اور ایران کی نئی دوستی اب سعودی عرب کے لیے بہت بڑا فانس بننے والی ہے اس پہ کوئی شک نہیں کہ ازرائیل کے پردان منتری بینیامین نیتن یاہو بہت پریشر میں ہے ان کے خلاب پہلے ہی ازرائیل میں پردرشن ہو رہے ہیں اور اب فلسطین کو لے کر جو تناؤں فیلا ہے اس میں ایران کے بعد سعودی عرب کی انٹری ہو چکی ہے لیکن ازرائیل ہمیشہ کی طرح کمزور نہیں دیکھنا چاہتا עם איראן, עם החיזבאללה, לפני השלום, עם מצרים, עם סוריה עברנו מלחמות, עברנו מערכות ופתאום אתה מבין שהסכנה הכי גדולה למדינת ישראל היא סכנה פנימית ולא חיצונית ואז כל מה שלאותר לנו זה נסות להביע את העמדה שלנו בתור מי שבא מאזור שהוא לא פוליטי אלא מאזור שהוא דאגה אמיתית לילדים שלנו ולנכדים שלנו پششی میشیا میں ویواد کے اس پورے مکرجال میں ازرائیل کے فلسطین نیتی نیتانیاہو کے لیے مشکلیں پیدا کر سکتی ہیں سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کہہ دیا ہے کہ جب تک فلسطین میں ازرائیل کا ظلم ختم نہیں ہوگا جب تک ازرائیل اور فلسطین کے بیچ ماحول ٹھیک نہیں ہوگا تب تک سعودی عرب کے ساتھ بھی ازرائیل کے سمبند ٹھیک نہیں ہوں گے ایسا الاف اکبار کا دعویٰ ہے کہہ سکتے ہیں کہ ازرائیل کے خلاف سعودی عرب خلم خلہ اتر چکا ہے ایران سے دوستی کے بعد سعودی عرب کے ازرائیل کو لے کر یہ سب سے تیکھے تیور کہے جا سکتے ہیں سعودی عرب نے ساپ ساپ بول دیا ہے کہ جب تک ازرائیل میں نیتانیاہو سرکار ہے ریاد اور تیل عویب کے بیچ تناو کم نہیں ہوگا فلسطین میں ہنسا عرب ملکوں کو ازرائیل کے خلاف ایک جھٹ کر سکتی ہے یہ خیال ازرائیل سے زیادہ امریکہ کے لیے بڑا خطرہ پیدا کرنے لگا ہے کیا پششی میشیہ میں ایک بار پھر سعودی عرب کی لیڈرشپ میں تمام عرب ملک پھر سے ازرائیل کے خلاف ایک جھٹ ہو جائیں گے کیا عرب ملک اور ایران ایک ساتھ آئے تو ازرائیل اور امریکہ کی طاقت کمزور پڑ جائے گی جب سے ازرائیل 1948 میں قائم ہوا ہے تب سے عرب ملکوں کے ساتھ اس کے دشمنی کا لمبا اتحاس رہا ہے لیکن پچھلے کچھ ورشوں میں ان کے رشتے سودھرنے شروع ہوئے بہت سے عرب دیشوں اور ازرائیل کے بیچ راجنائیق رشتے قائم ہوئے ہیں اسے ابراہم اکارڈ کا نام دیا گیا اور عرب دیشوں کے بیچ ازرائیل کی ایمیج بیلڈنگ کو ایک نیا لانچ پیڈ مل گیا اسے پششی میشیا میں شانتی قائم کرنے کا نیا طریقہ بتایا گیا ابراہم اکارڈ کو اس کے انجام تک پہنچانے والا امریکہ ازرائیل اور سعودی عرب کی سولہ کرانے میں بھی جڑ گیا یوے یعنی سنیوکت ارب امرار سودان، مورکو اور بہرین اب ازرائیل کے ساتھ اپنے رشتوں کی شروعات کر چکے ہیں پھر ایسا لگنے لگا کہ پششی میشیا میں عرب ملکوں کے بیچ سب سے بڑے کھلاڑی سعودی عرب کے رشتے بھی ازرائیل سے سامان نہ ہو سکتے ہیں لیکن اب فلسطین کو لے کر ازرائیل اور سعودی عرب میں دوری پھر سے بڑھ گئی ہے اس سے پہلے سعودی عرب نے جورڈن میں اپنے راجدود کو فلسطین کا انیواسی راجدود کرا دیا تھا راجدود کو یروشلم میں کاؤنسل جنرل کے طور پر بھی کام کرنے کی ذمہ داری دی گئی لگا کہ ازرائیل کے ساتھ رشتوں کو سامان نہ کرنے کی جو کوشش پہلے ہوئی ہے اس میں سعودی عرب نے ایک نیا پیچ پسا دیا ہے کیونکہ یہ بھی کہا گیا کہ یروشلم راجدود کے لیے راجنائی بیس بھی ہوگا سعودی عرب کو معلوم تھا کہ ازرائیل کی طرف سے اس کا ویروت ہوگا اور ایسا ہوا بھی ازرائیل نے فلسطین اتھارٹی میں سعودی عرب کی راجدود کے لیے یروشلم کو راجنائی بیس بنانے کی بیچار کو خارج کر دیا ازرائیل نے کہا کہ سعودی عرب کی نئے راجدود فلسطین اتھارٹی کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں لیکن انہیں یہاں ستھائی طور پر رہنے نہیں دیا جائے گا سعودی عرب نے ایک بار یہ پھر دکھا دیا ہے کہ وہ فلسطین کا بڑا سمرتھک ہے فلسطین کے مددے پر ازرائیل پھر بڑا ٹارگٹ بن سکتا ہے امریکہ اس بات کو لے کر ٹرہ ہوا ہے کیونکہ لیبنان جا کر فلسطین گھٹ ہماس کے اوپ پرمک نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ازرائیل کو پھر سے ہلانے کا وقت آ گیا ہے یہ تصویر ہماس کے اوپ پرمک سالے الاروری کی ہیں اروری نے لیبنان جا کر فلسطین کو آزاد کرنے کو لے کر بنے پاپولر فرنٹ کے اوپ مہا سچیوز زمیل مزہر سے ملاقات کی اس ملاقات میں تیہ ہوا کہ ازرائیل کے خلاف انتیفتہ یعنی پھر سے ہتھیار بند ودرو کا وقت آ گیا ہے ان دونوں سنگٹھنوں کو ایران کا پورا سمرتھن ہے اور فلسطین کو لے کر ایران ان کو فنڈ بھی کرتا ہے اور ہتھیار بھی دیتا آیا ہے اس لیے بڑی پکشر میں یدھ کا جو خطرہ مندرہ رہا ہے اس میں ایران ازرائیل کے لیے بہت خدرناک ثابت ہو سکتا ہے ان دونوں کی دشمنی کسی بھی وقت یدھ میں تبدیل ہو سکتی ہے ازرائیل اور ایران ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن ہیں دونوں ہی ایک دوسرے کو مٹانے کی دھمکیاں دیتے ہیں ازرائیل کو لے کر ایران بہت آکرامک رہا ہے اور اسے نقشے سے مٹانے کی بات بھی کرتا رہا ہے یہی حال ازرائیل کا ہے جس کے نیتاؤں نے بھی پرمانو دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں ایران کے راشتبتی ابراہیم رئیسی نے حال ہی میں ازرائیل کے دو بڑے شہروں کو مٹانے کی دھمکی دی جس کے بعد یدھ کا خطرہ بڑھنے لگا ایران اور سعودی عرب کی دوستی آگی بڑھانے میں فیلسطین بڑا مددہ بن سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو سمجھ لیجے کہ ازرائیل کے خلاف خطرے کی گھنٹی بھجنے لگے گی یہ بائیڈن کے لیے بھی بڑا چیلنج ثابت ہوگا ایران اور اسرائیل کے دوستان ہے میرے اجازت جنوب مقرد فرصاق کی محق ہوئی ایرانی اے اس برای او اس کے ساتھ او او ساتھ اجازت کتابات انسان اما من اگرام راست جنوب مطوق وامن بنانی داریا ارانی دا اگر محق کشرت سعودی رفتا حافظ ارانی ترون لا من ایرانی دا ایرانی وقت اس کے ساتھ ایرانی ترینی ارانی ترینی رفتا حافظ و یک حافظ ارودوں کوتنی دا ارادیا اس کا ڈر تھا وہی ہوا جس سعودی عرب کو لے کر اسرائل نے بہت امیدیں پالی ہوئی تھی اس نے آخری وقت نہیں این وقت پر ایسا قدم اٹھایا کہ جو بائیڈن بھی حیران ہے اور سب سے زیادہ اگر کوئی خوش ہے تو وہ ایران ہو رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکی راشت پتی بائیڈن اسرائل کو بچا پائیں گے پوری دنیا کے نظر ایس شخص پر تھی سب جاننا چاہتے تھے کہ یہ شخص کیا ویسلہ لے گا اس نے امریکہ کی طرف دیکھا اس نے ایران کی طرف دیکھا اس نے فلسطین کی طرف دیکھا اور پھر کہہ دیا نا محمد بن سلمان نے ساف ساف انکار کر دیا اس نا کے آگے نئے تناؤں کا خطرہ ہے اس نا کے آگے نئے یدھ کا ڈر ہے اس نا کی وجہ سے پورا پشیمیشیا ایک بھوکم آنے کا انتظار کرنے لگا ہے جو اب پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے سعودی عرب اور ازرائل کے بیچ فلسطین کا مدہ پھر سے سو لگنے لگا ہے جو تباہی محمد بن سلمان نے غازہ پٹی میں دیکھی جس خون خرابے کی تصویریں ویسٹ بینک سے نکل کر پوری دنیا تک گئی ان تصویروں نے محمد بن سلمان کو بیچین کر دیا ہے اسی لیے سعودی عرب نے ساف ساف شبدوں میں کہہ دیا ہے کہ وہ ازرائل سے کسی بھی طرح کا سمجھوتا نہیں کرے گا سعودی عرب نے بتا دیا ہے کہ جب تک ازرائل میں نیتن یاہو کی سرکار ہے ریاد اور تیل عویب کے بیچ دوریاں نہیں مٹیں گے سعودی عرب نے یہ کہہ کر ازرائل کے ساتھ دوستی کے خواب دیکھنے والوں کے امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے اس خبر نے پورے پشی میشیا میں نیا تہل کا مچا دیا ہے فلسطین کے غازہ پتی سے لے کر ویسٹ بینک اور سیریا سے لے کر عراق تک ازرائل کے خلاف ایک نیا مورچہ سلک سکتا ہے اور اس کی کمان اب ایران کے ساتھ سعودی عرب بھی سمحلے گا پورے ازرائل میں ایسا ہی ڈر ستانے لگا ہے اب تک سعودی عرب کی طرف ازرائل بہت تو مید بھری نظروں سے دیکھتا رہا ہے لیکن بینیمین نیتانیاہو کی فلسطین پولیسی نے ایسی تمام کوششوں کی جڑ میں مٹھا ڈال دیا ہے ویسٹ بینک میں گولی باری اور غازہ پٹی میں بمباری کو لے کر ازرائل سعودی عرب کے لیے ایک بار پھر بڑا خلنایق بن کر اوبرا ہے یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب اور ازرائل کے بیچ دوستی کی نئی امیدیں ختم ہو چکی ہیں عربی بھاشا کے اخبار ایلف کے حوالے سے پورا ازرائلی میڈیا یہ خبر چاپ رہا ہے دنیاہو کی کٹرپنتی سرکار رہے کی ازرائل سے شانتی وارتہ نہیں ہو سکتی غازہ پٹی میں جب جب ازرائل کی بمباری ہوئی ہے جب جب ویسٹ بینک کی زمین پر ازرائل کے سیٹلرز کا قبضہ ہوا ہے یہ تصویریں مئی مہینے کی ہی ہیں جب غازہ پٹی پر ازرائل نے خوب بمباری کی تھی دھماکے ایسی کی بڑی بڑی امارتوں کو ملبے میں تبدیل کر دیں یہ غازہ کا اترپشمی علاقہ ہے جہاں ازرائل نے مئی مہینے میں رات بھر حملے کیے ہیں چھوٹے بڑے دھماکے ہوتے رہے ازرائل اکثر یہاں حماس کے راکٹ حملے کے بعد ہوای بمباری کرتا ہے ازرائل دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے فلسطینی گھٹ حماس کو ٹارگٹ کیا ہے اس کے ٹھکانوں پر لیزر گائیڈڈ بمپ استعمال کیے گئے حماس کے سورنگ کے نیتورک کو تباہ کرنے کے لیے بانکر بسٹر بمپ استعمال کیے گئے حماس کے راکٹ لانچنگ والے ٹھکانوں کو جی پی ایس گائیڈڈ بمپ سے اڑا دیا گیا لیکن اس بمباری کو لے کر ازرائل ہمیشہ کٹ گھرے میں رہا ہے اور اب سعودی عرب اسی بات کو لے کر وہاں کی پردان منتری نیتن یاہو کو آڑے ہاتھ لینے کے لیے تیار ہے ایسی تصویریں محمد بن سلمان نے اپنے ٹی وی پر بھی دیکھی ہیں ازرائل کی فورس کے تمام ویڈیو چاہے وہ ال اکسہ مسجد کی ہو یا پھر زیرو شلم کی گلی ان سب کے بارے میں سعودی عرب نے امریکہ کو بتا دیا ہے بائیڈن کی سرکار کو ریاد سے یہ سندیش بھیجا جا چکا ہے اور پھر وہاں سے یہی سندیش ازرائل کی راجدانی تیل عویب بھی ٹرانسپر کر دیا گیا ہے سعودی عرب کے اس روخ نے ازرائل اور عرب دیشوں کے بیچ ابراہم اکارڈ والی پہل کو بہت بڑا دھککہ پہنچا ہے سعودی عرب نے باقاعدہ اس کی وجہ بتائی ہے جس کے پیچھے فلسطین کو لے کر نیتنیاہو سرکار کا آکرامہ کرویا سب سے بڑی وجہ ہے کیا سعودی عرب نے ایسا ایران کے کہنے پر کیا ہے کیا سعودی عرب اور ایران کی نئی دوستی اب سعودی عرب کے لیے بہت بڑا فانس بننے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ازرائل کے پردھان منتری بینیامین نیتنیاہو بہت پریشر میں ہے ان کے خلاف پہلے ہی ازرائیل میں پردرشن ہو رہے ہیں اور اب فلسطین کو لے کر جو تناؤں فیلہ ہے اس میں ایران کے بعد سعودی عرب کی انٹری ہو چکی ہے لیکن ازرائل ہمیشہ کی طرح کمزور نہیں دیکھنا چاہتا עם איראן, עם החיזבאללה לפני השלום, עם מצרים, עם סוריה עברנו מלחמות, עברנו מערכות ופתאום אתה מבין שהסכנה הכי גדולה למדינת ישראל היא סכנה פנימית ולא חיצונית ואז כל מה שלאותר לנו זה נסות להביע את העמדה שלנו בתור מי שבא מאזור שהוא לא פוליטי אלא מאזור שהוא דאגה אמיתית לילדים שלנו ולנכדים שלנו پششی میشیہ میں ویواد کے اس پورے مکرجال میں ازرائل کے فلسطین نیتی نیتانیاہو کے لیے مشکلیں پیدا کر سکتی ہیں سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کہہ دیا ہے کہ جب تک فلسطین میں ازرائل کا ظلم ختم نہیں ہوگا جب تک ازرائل اور فلسطین کے بیچ ماحول ٹھیک نہیں ہوگا تب تک سعودی عرب کے ساتھ بھی ازرائل کے سمبند ٹھیک نہیں ہوں گے ایسا الاف اکبار کا دعوہ ہے کہہ سکتے ہیں کہ ازرائل کے خلاف سعودی عرب کھللم کھلہ اتر چکا ہے ایران سے دوستی کے بعد سعودی عرب کے ازرائل کو لے کر یہ سب سے تیکھے تیور کہے جا سکتے ہیں سعودی عرب نے ساپ ساپ بول دیا ہے کہ جب تک ازرائل میں نیتانیاہو سرکار ہے ریاد اور تیل عویب کے بیچ تناو کم نہیں ہوگا فلسطین میں ہنسا عرب ملکوں کو ازرائل کے خلاف ایک جھٹ کر سکتی ہے یہ خیال ازرائل سے زیادہ امریکہ کے لیے بڑا خطرہ پیدا کرنے لگا ہے کیا پششی میشیا میں ایک بار پھر سعودی عرب کی لیڈرشپ میں تمام عرب ملک پھر سے ازرائل کے خلاف ایک جھٹ ہو جائیں گے کیا عرب ملک اور ایران ایک ساتھ آئے تو ازرائل اور امریکہ کی طاقت کمزور پڑ جائے گی جب سے ازرائل 1948 میں قائم ہوا ہے تب سے عرب ملکوں کے ساتھ اس کے دشمنی کا لمبا اتحاس رہا ہے لیکن پچھلے کچھ ورشوں میں ان کے رشتے سودھرنے شروع ہوئے بہت سے عرب دیشوں اور ازرائل کے بیچ راجنائک رشتے قائم ہوئے ہیں اسے ابراہم اکارڈ کا نام دیا گیا اور عرب دیشوں کے بیچ ازرائل کی ایمیج بیلڈنگ کو ایک نیا لانچ پیڈ مل گیا اسے پششی میشیا میں شانتی قائم کرنے کا نیا طریقہ بتایا گیا ابراہم اکارڈ کو اس کے انجام تک پہنچانے والا امریکہ ازرائل اور سعودی عرب کی سولہ کرانے میں بھی جڑ گیا جوے یعنی سنیوکت ارب امیراد سودان، مورکو اور بہرین اب ازرائل کے ساتھ اپنے رشتوں کی شروعات کر چکے ہیں پھر ایسا لگنے لگا کہ پششی میشیا میں ارب ملکوں کے بیچ سب سے بڑے کھلاڑی سعودی عرب کے رشتے بھی ازرائل سے سامان نہ ہو سکتے ہیں لیکن اب فلسطین کو لے کر ازرائل اور سعودی عرب میں دوری پھر سے بڑھ گئی ہے اس سے پہلے سعودی عرب نے جوڑن میں اپنے راجدود کو فلسطین کا انیواسی راجدود کرا دیا تھا راجدود کو یروشلم میں کاؤنسل جنرل کے طور پر بھی کام کرنے کی ذمہ داری دی گئے لگا کہ ازرائل کے ساتھ رشتوں کو سامان نہ کرنے کی جو کوشش پہلے ہوئی ہے اس میں سعودی عرب نے ایک نیا پینچ پسا دیا ہے کیونکہ یہ بھی کہا گیا کہ یروشلم راجدود کے لیے راجنائی بیس بھی ہوگا سعودی عرب کو معلوم تھا کہ ازرائل کی طرف سے اس کا ویروت ہوگا اور ایسا ہوا بھی ازرائل نے فلسطین اتھارٹی میں سعودی عرب کی راجدود کے لیے یروشلم کو راجنائی بیس بنانے کی بیچار کو خارج کر دیا ازرائل نے کہا کہ سعودی عرب کی نئے راجدود فلسطین اتھارٹی کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں لیکن انہیں یہاں ستھائی طور پر رہنے نہیں دیا جائے گا سعودی عرب نے ایک بار یہ پھر مددے پر ازرائل پھر بڑا ٹارگٹ بن سکتا ہے امریکہ اس بات کو لے کر ٹرہ ہوا ہے کیونکہ لیبنن جا کر فلسطین گھٹ ہماس کے اپ پرمک نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ازرائل کو پھر سے ہلانے کا وقت آ گیا ہے یہ تصویر ہماس کے اپ پرمک سالےح الاروری کی ہیں اروری نے لیبنن جا کر فلسطین کو آزاد کرنے کو لے کر بنے پاپولر فرنٹ کے اپ مہا سچیوز زمیل مظہر سے ملاقات کی اس ملاقات میں تیہ ہوا کہ ازرائل کے خلاف انتیفتہ یعنی پھر سے ہتھیار بند ودرو کا وقت آ گیا ہے ان دونوں سنگٹھنوں کو ایران کا پورا سمرتھن ہے اور فلسطین کو لے کر ایران ان کو فنڈ بھی کرتا ہے اور ہتھیار بھی دیتا آیا ہے اس لیے بڑی پکشر میں ید کا جو خطرہ منڈ رہا ہے اس میں ایران ازرائل کے لیے بہت قدرناک ثابت ہو سکتا ہے ان دونوں کی دشمنی کسی بھی وقت ید میں تبدیل ہو سکتی ہے ازرائل اور ایران ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن ہیں دونوں ہی ایک دوسرے کو مٹانے کی دھمکیاں دیتے ہیں ازرائل کو لے کر ایران بہت آکرامک رہا ہے اور اسے نقشے سے مٹانے کی بات بھی کرتا رہا ہے یہی حال ازرائل کا ہے جس کے نیتاؤں نے بھی پرمانو دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں ایران کے راشتبتی ابراہیم رئیسی نے حال ہی میں ازرائل کے دو بڑے شہروں کو مٹانے کی دھمکی دی جس کے بعد ید کا خطرہ بڑھنے لگا ایران اور سعودی عرب کی دوستی آگی بڑھانے میں فلسطین بڑا مددہ بن سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو سمجھ لیجے کہ ازرائل کے خلاف خطرے کی گھنٹی بھجنے لگے گی یہ بائیڈن کے لیے بھی بڑا چیلنج ثابت ہوگا ایران کے بڑا چیلنج آمکاران کوئی مزد اورаны ب آثار اس میروا ہیں ایران کو خربونہено اسے پان spectacular تولی رسی کا بڑیدان ال گ referendum میروا کو چیلنگ تو حق فریاست تک ومیرے ٹھیکس پبڑھےڈوں کو اور حیالی اردان ٰی sintیکٰی دیکھیں یعین کچھ کی جدا یعینٹ فرای ن با کا وشیر انجا جو سے صحیر پر مصارے جس سعودی عرب کو لے کر اسرائیل نے بہت امیدیں پالی ہوئی تھی اس نے آخری وقت پر ایسا قدم اٹھایا کہ جو بائیڈن بھی حیران ہے اور سب سے زیادہ اگر کوئی خوش ہے تو وہ ایران ہو رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکی راشت پتی بائیڈن اسرائیل کو بچا پائیں گے پوری دنیا کے نظر ایس شخص پر تھی سب جاننا چاہتے تھے کہ یہ شخص کیا ویسلہ لے گا اس نے امریکہ کی طرف دیکھا اس نے ایران کی طرف دیکھا اس نے فلسطین کی طرف دیکھا اور پھر کہہ دیا نا محمد بن سلمان نے ساف ساف انکار کر دیا اس نا کے آگے نئے تناو کا خطرہ ہے اس نا کے آگے نئے یدھ کا ڈر ہے اس نا کی وجہ سے پورا پشیمیشیا ایک بھوکم آنے کا انتظار کرنے لگا ہے جو اب پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے سعودی عرب اور ایزرائیل کے بیچ فلسطین کا مددہ پھر سے سو لگنے لگا ہے جو تباہی محمد بن سلمان نے غازہ پٹی میں دیکھی جس خون خرابے کی تصویریں ویسٹ بینک سے نکل کر پوری دنیا تک گئی ان تصویروں نے محمد بن سلمان کو بیچین کر دیا ہے اسی لیے سعودی عرب نے ساف ساف شبدوں میں کہہ دیا ہے کہ وہ ایزرائیل سے کسی بھی طرح کا سمجھوتا نہیں کرے گا سعودی عرب نے بتا دیا ہے کہ جب تک ایزرائیل میں نیتن یاہو کی سرکار ہے ریاد اور تیل عویب کے بیچ دوریاں نہیں مٹیں گی سعودی عرب نے یہ کہہ کر ایزرائیل کے ساتھ دوستی کے خواب دیکھنے والوں کے امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے اس خبر نے پورے پشی میشیا میں نیا تہل کا مچا دیا ہے